اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل ناولز پوائنٹ آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار ناول لے کر آیا ہوں چلے ناول سٹارٹ کرتے ہیں ناول بلیزد رائیٹر آنیزہ رسلان مکمل اردو ناول پارکینگری سے آتے ریان کو دیکھتے ہی مزنا نے انچی آواز میں ریفار رباب کا مخصوص نعرہ لگایا جو ہمشہ ہو ریان کو دیکھتے ہی لگاتی تھی رباب نے فوراں مزنا کو گھور کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا پر وہ مزنا ہی کیا جو کسی کی بات کا اثر لے لے انہا کیا ہو گیا ہے رباب میں نے کیا کہ دیا مزنا آنکھی معصومیت سے پڑ پٹا کر رباب کی طرف دیکھا جو اب قریب آتے ریان کو دیکھ رہی تھی ڈریس شٹ کے ساتھ بلو جینس پر ہرے منگی رنگ کی جرسی پہنے بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کے اچھے فٹکت کے ساتھ ایک صاف رنگ اور خوبصورت نقوش کے ساتھ قابل دید لگا تھا السلام علیکم ریان نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ رباب کو نظروں کے حصار میں لے سلام کیا والیکم السلام کسے ہیں آپ رباب نے سلام کا جواب دیتے ہی حال احوال دریافت کیا اللہ حمد علالہ میں ٹھیک آپ کیسی ہیں ریان کا لہجہ بہت دھیمہ تھا ہمیشہ کی طرح میں ٹھیک ریان اب مزنا کی طرف متوجہ ہوا جو تب سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی کیسا ہے میرا بیٹا میں بلکل فیٹ مزنا نے پرجو شنداز میں جواب دیا ریان کے اس درزی تخاطب پر وہ ہمیشہ ہی کھل جاتی تھی ریان کو عزیز بھی بہت تھی اپنی صدی بہنوں سے بھی زیادہ آج باہر کیوں کھڑے وہ آپ لوگ کلاس نہیں ہو رہی کیا ریان نے پوچھا تو مزنا کی طرف سے جھٹ جواب آیا نہیں لالا جی ابھی سر کلاس میں نہیں آئے پھر آپ لوگ کیوں باہر آگے سر کا ویٹ کر لیتے ریان نے دوبارہ سوال دادا تو مزنا کی جگہ رباب نے جواب دیا بس ہم جاہی رہے تھے وہ جانت یہ تھی اب مزنا کی کلاس لگ جانی تھی کیونکہ ریان سٹیڈیز کے معاملے میں چتنا سنجیدہ تھا وہ دونوں اتنی ہی لاپروہ تھیں اسی لیے رباب نے جلدی سے بات سنبھالی ہوکے چلو پھر کلاس میں مجھے ادھر ادھر نہ نظر آنا اور مزنا آپ بس شرارتوں میں سارا دماغ لگانا یا بس گھومی کھری جانا ڈیپارٹمنٹ میں بس پڑھائی کا سنتے ہی آپ نات کان کے گلاس اب نہ کرا ہو جاتے ہیں مزنا پھر بھی مزے سے دانک نکال کے کھڑی تھی جیسے کسی اور کا نام مزنا ہو لالا کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہیں ایک ہی زندگی ہے وہ بھی پڑھ پڑھ کے ضائع کرلوں مزنا کی طرف سے معمول کے مطابق پر سکون جواب آیا انسان بن جاؤ مزنا آپ ریان نے گھورا اور ہاں آج آپ نے میرے سا تھا جانا کافی دنوں سے آفیس کے کاموں میں بڑی تھا تب ہی آپ آزاد گھوم رہی ہو آج پڑھنا ہے آپ نے کہتے ساتھ ہی چلنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف چل دئے حارون کمال اور حیدر کمال دو بھائی تھے زائرہ تھی اور پھر آئیمہ اور اس کے بعد دو بھائی زخرف اور عریش تھا ریان اپنے اببہ اور چاچوں کے ساتھ بزنیس سنبھال رہا تھا ساتھ ممزنا کے ہی ڈیپارٹمنٹ میں ایم بیچلر آف آرٹس کر رہا تھا زائرہ کی شادی ہو چکی تھی اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور آئیمہ نے ماسٹر آف آرٹس انگلیش کیا تھا اور وہ گورنمنٹ کالیج میں لے کچرار تھی جیسا کی کچھ ماہ میں اپنی امی کے کزن کے بیٹے تلال سے شادی تھی اور اس کے بعد تھے حیدر کمال جنے کی بیوی قدسی بیگم تھی مزنا حیدر اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی اس کے بعد اس کی چھوٹی بہن شانزے حیدر اور پھر سب سے چھوٹی رائیمہ حیدر مزنا کی پیدائش پر سب نے بیٹے کی امید رکھی تھی مگر اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا مزنا کے ایک سال بعد شانزے کی سنبھالا اور وہ مزنا کی رضائی ماں بھی تھی مزنا بھی بیچلر آف آرٹس کی سٹوڈنٹ تھی اور رباب اس کی اکلوتی سہلی تھی جو اسکول کالیج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھی اور مزنا کے مطابق اس کی ہونے والی بھابی بھی ریان اور رباب کی پسندیگی میں بھی مزنا کا ہاتھ تھا جو دن کے چوبیس میں سے پچیس دھنٹے ریان کے سر پر سوار رابی رابی کا ورد کرتی رہتی تھی سیوائے تب جب ریان اسکو پڑھنے کو کہتا تھا تو وہ ناپید ہو جاتی تھی بقول ریان کے کلاسز ختم ہوتے ہی مزنا نے فون چیک کیا تھا جس پر ریان کے میسیج موصول ہو رہے تھے رباب اپنی کلاس فیلو سے کھڑی باتیں کر رہی تھی جب مزنا پھنپھن کرتی آگی چڑیل اول آباؤ اب تمہارے جن نے مسیح پہ میسیج فنک کے میری جان کھائی ہوئی ہے مزنا تمہا عقل کب آئے گی رباب نے اسکو دیکھتے ہی سوال کیا رابی دیکھو اب اپنی دانائے کی دیگہ کھول کے بانٹنے نہ بیٹھ جانا اور کہتے ساتھ ہی رباب کو کھنچ کر پارکنگ کی طرف آ اور اندھا دھنک چنگم مونگ میں چلاتے ہوئے رباب کو بیان دینے میں بیزی تھی ہوش اسے تب آیا جب اسنے سامنے کا منظر دیکھا جہاں ریان کسی سے خوشدلی سے باتیں کرنے میں مشغول تھا چھے فٹ آف ڈال تیکھے نقوش گندمی رنگت لائٹ براؤن آنکھی براؤن بال جو ماتھے پہ بکھرے تھے گرے کلر کی شرپ کے ساتھ بلیک جینز میں وہ رفہولیہ میں نظر یہ جھکائے کھڑا ریان کی بات سن کر مسکرہ رہا تھا مزنا خان گئی تھی یہ اور کوئی نہیں صدام راؤف ہے اسے دیکھتے ہی مزنا رباب کی طرف مڑی لوگ بہن آج تو آپ کے شہزادے دیور بھی اپنی تشریف کٹا کر آلائیں ہی مزنا تمیز کر لو خبردار جو اس ماسوم کے بارے میں کچھ بولا تو ہائے ایک جو یہ بھاوی صاحبہ کی محبت ابل ابل کے باہر آتی ہے نہ اپنے اس نمونے دیور کے لئے رباب نے ملٹی کو گھورا تو اس کی زبان کو بریک لے گی ان کے قریب پہنچتے ہی صدام نے آنکھیوں اوپر آٹھایا اور جب وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اوپر اٹھا کے دیکھتا تھا تو نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگتا تھا السلام علیکم کیسی ہیں آپ صدام نے دونوں کو سلام کیا والیکم السلامو کیسے ہیں آپ بھائی رباب نے جواب دیا جبکہ مزنا ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی میں ٹھیک اللہ کا شکر صدام نے خوشدلی سے جواب دیا چلو بیا چلیں دیر ہو رہی ہے ریان نے دہائی دی تو سب کار کی طرف چل دیئے صدام نے ایک نظر مزنا کی طرف دیکھا جو سفید کی پری کے سالت لائٹ یلو کلر کا کھلا سا کرتا پہنے ساتھ میں یلو کلر کا ڈو پٹا گلے میں لیے اپنے لمبے بال پشت پہ پھلایا آگے سے کچھ بالوں کو پنز لگائے ہوئے تھی اس کے باوجود بالوں کی اکلٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی ہو نٹوں پر نیوٹ کلر کی لپسٹک لگا ہوا تھی آنکھوں کی پلکیں ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی بلکل ریان جیسی صاف رنگت تھی صدام نے ایک ہی نظر میں مزنا کا مکمل جائزہ لے کرگیر محسوس انداز میں دوسری طرف کر لیا وہ لوگ کار میں آکے بیٹھے تو ریان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے صدام کو دیکھ کر مزنا رباب کے کان میں گھسی اب یہ کھانے کی مشین بھی ساتھ جائے گئی کیا سب ہی جائے گے اتنے دنوں بعد تے واؤ آیا یہ بچارہ رباب نے فوراں صدام کی سائیڈ لی رہنے دو تم رباب بچارہ کوئی نہیں ہے آجاتا ہے ہمارے گھر کھانا ٹھونسنے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات تمہیں پتا ہے لاسٹ ویل رات کے ایک بجے نازل ہوا تھا اور ہمشہ کی لیلی فقیر بھوکا تھا اور میرے بھائی صاحب تو ویسے ہی اس کے عشق میں گوڑے گوڑے مبتلا ہیں اور ہمشہ میں ہی نظر آتی ہوں بھائی کو کام کے وقت فیرادی رات کو آٹھ آپ کے نکمے دیور کا کھانا بنایا تم اس کی ڈٹائی دیکھو ابھی کھانے برطن اٹھائے نہیں تھے مونک فار کے چائے مانگ لی اس نے دل تو کر رہا تھا ایک ٹکہ کے ماروں اس کے کان نیچے بس تیری بہن نے کنٹرول کر لیا مزنا نے تقریباً ایک ہی سانس میں مکالمہ رباب کے گوش گزار کیا تو پھر کیا ہو گیا گھر سے آیا ہوگا بھوک لگی ہوگی رباب نے کہا تو فوراں مزنا آنکھی کھومائیے بہن اجاؤ تم اپنے گھر اور پکا پکا کہ کھلاو اپنے اس لڑلے دیور کو اور اسا کو بولا کرو کبھی مونک پے پا نی کے چھنٹے ہی مار لیا کرے سر جھال مونک فار آٹھ کے آ جاتا ہے اس سے پہلے رباب کوئی جواب دیتی ریان جو ڈرائیو کرتے ہوئے صدام کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اچانک یاد آنے پر ان دونوں کو بلائیا جو ایک دوسرے کے کان میں گھسی خسر خسر کر رہی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں کوئی خبر ہی نہیں نہیں آپ دونوں کی نہیں ہم ویسے ہی کلاس کی باتیں کر رہے تھے رباب نے کہا تو ریان نے ہنسی دبا کے جوابان پوچھا باتیں کر رہے تھے یا چکلیاں رباب نے مونک بنا کے ریان کی طرف دیکھا تو رباب نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں چکلیوں کی تر ینگ تو آپ سے لینی ہے رباب نے ریان اور صدام جو کافی دیر سے اپشن باتوں میں مصروف یاد دلاتے ہوئے کہا نہیں نون غنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہم تو جنرل باتیں کر رہے تھے ریان نے بچاو کے لئے فوراں بات بنائے جی جی اب تو خطبہ دیر رہے تھے رباب آپ کے تھنے والوں میں اسے نہیں تھی مزنا مزے سے ریان اور رباب کو دیکھ رہی تھی بستاخری ہوگی جناب مری توبہ جو دوبارہ کبھی دو چکلیاں میں گفتو شنید کرتی خواتین کو ڈسٹرپ کروں ریان نے رباب کے تاثرات بدلتے دیکھ کر فوراں اپنے لفظ بدل دے جس پر رباب مزنا قہقہ لگا کر ہنسی اور صدام لف نون دونوں کو دیکھ کر مسکرہ رہا تھا اچھا یہ بتاؤ اب جانا کہاں ہے ریان نے ایک دم یادنے پر پوچھا تو مزنا نیباواز بلند اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ کا نام لیا یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا پلان ریان اور ربا بے کا ہوتا تھا اور مزنا بیچ میں بن بلائے مہمان اور پھر کوئی خاص موقع ہوتا کسی کی بھی برڑے یا ٹرائٹ وغیرہ ہوتی تو صدام بھی ساتھ ہوتا تھا صدام ریان کا بسٹ فرینڈ تھا ان کی دوستی یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی پر دونوں اتنے کمرسے میں گہرے دوست بن گئے تھے صدام کی فیملی لاہور سے نہیں تھی تو وہ یہاں پر فلیٹ میں رہتا تھا فلیٹ تو نام کا ہی تھا صدام اکثر ریان کے گھر ہی پایا جاتا تھا اس کے انہے کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی کبھی دو دو ہفتے نہ ہوتا اور کبھی تین تین دن ریان کے گھر تھرہ رہتا اور جب وہ ادھر ہوتا مزنا کو انڈیوٹی رہنا پڑتا پر ریان کی وجہ کبھی بولتی نہیں تھی کچھ پر رباب کے سامنے سیسے دل ہلکہ کرتی تھی اور ہوتا بھی بے وقت تھا تو ریان ہمیشہ مزنا کے سر پہ کھڑا ہوتا تھا کہ صدام کے لئے کھانا بنا دو کبھی چائے بنا دو ہم دونوں کے لئے وہ بھی رات کو گیارہ بجے بعد ہی کھانا کھانے کا بھی ایک رول تھا اس کا بقول مزنا کے کھا نے کی سانس لے لے کر کھاتی ہے پر چھوڑتی کچھ نہیں سارے کھانے پہ ہاتھ ساف کر کے جاتی ہے پر حقیقتن صدام بہت نفاست سے کھاتا ہاں وہ بات الگ ہے کہ کھاتا زیادہ تھا یہ ٹرائٹ ریان نے رباب کے منانے کے لئے ارین جین کی تھی کیونکہ رباب اور ریان کا پلان تھا باہر جانے کا پر لازٹ ٹائم پہ ریان کو آفس کے کام کی وجہ سے جانا پڑ گیا تو رباب ناراض تھی شکر ہے اج کا پلان کینسل نہیں ہوا رباب نے کہا رباب پلان پہلے بھی کینس لام نہیں ہونا تھا پر اب اگر اچانک کام پڑ جائے تو مجبوری ہوتی یہ پھر تو ریان دھمے لہجے میں رباب کو سمجھا رہا تھا صدام ان سب سے بے خبر کھانے میں مشغول تھا مزنا نے ایک نظر بڑے پورسکون انداز میں مپاستے سے انصاف کرتے صدام کو دیکھا پھر بیزاری سے مونک دوسری طرف کر لیا پیٹو کہیں کا دل میں کہا تھا مزنا اٹھ کے ریسٹورانٹ کے لون کی طرف بڑھ رہی تو ریان نے کہاں جا رہی ہو اب لالا بس لون دیکھنے جا رہی ہوں مزنا نے لون کی طرف دیکھتے جواب دیا تو کھانا کھاتے صدام نے مزنا کی طرف دیکھا چلو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ ریان نے کہا تو مزنا نے مزنا اس طرف چل پڑی لون میں بھومتے ہوئے اس کی نظر ہرے پتوں میں سجے خوبصورت پیلے گلابوں پر پڑی اوہ کتنے پیارے ہیں یہ مزنا ان کے قریب مونک کے کھڑی پیلے جوڑے میں ملبوس پیلا گلاب لگ رہی تھی وہ یوں ہی کھڑی رہتی اگر رباب اسے نہ بلاتی اجاؤ مزنا چلے واپس ارے ہوگی صلاہ مزنا نے پوچھا تو لڑائی کب ہوئی تھی رباب نے اُلٹا سوال کیا بوس گلابی رنگت والی رباب یہ بات سن کے اور بھی لال ہوگی اوہو بلش کر رہی ہے بچی ہماری مزنا نے مزید چھڑا تو رباب اسے کہنچتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئے گھر پہنچ کر جب مزنا نے گاڑی کی بیک سے اپنا بیک اٹھایا تو بیک کے اوپر وہی پیلا گلاب پڑا تھا مزنا کو حیرت تو بہت حوی پر ریان کی وجہ سے کچھ بولی نہیں اور گاڑی سے نکلنے سے پہلے گلاب بیگ میں ڈال لیا اور سوچا جب کوئی نہیں ہوگا تب ریان کو دیکھائے گی گھر میں دا خل ہوتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب ریان کی امی نے اسے آواز دی مزنا بیٹے ادھر وہ باہر سے اٹھتے ہی اب اوپر چل دی مزنا جا کے ایک سوفے پہ ٹک گی بھا بھی اسکو سارے منرز گول یہ ہوئے ہیں بلکہ اپ ہی کے لاد پیار کی وجہ سے اتنی زدی ہوگی ہے مزنا نے یوں ہونا تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں وہاں پر اب اببہ ریان لالا کے ساتھ ساتھ سدام بھی موجود تھا مزنا سر جھکائے بیٹھی رہی قدسی بس کرو ابھی میری بچی پڑھ کے اہے پانی بھی نہیں اترا مری بیٹی کے حلق سے اور تم برسنا شروع ہوگی ہو مزنا جاؤ اپنے کمرے میں میں آئیما کو کہتی ہم تمہارے لیے کچھ کھانے کو لائے نہیں بڑی امی ابھی بوک نہیں تھوڑی دیر میں کھاؤں گی کہتے ساتھ ہی وہ اتھی جب اس کی نظر سامنے سوفے پہ بیٹھے سدام پہ پڑی جو پہلے ہی اسے دیکھ ریا تھا مزنا کو خاصی شرمندگی ہوئی اور وہ سریوں کی طرف بڑھ گی ابھی چند زینے ہی چلے تھے کہ ریان کی آواز ہے مزنا بیٹے دو کپ چائے تو بنا دو مزنا مری اور ریان کو ایک گھوری سے نوازہ جو اپنی ہنسی روکنے کے ناکام کوشش کر رہا تھا وہ کچن میں کھڑی چائے بنانے کے ساتھ ساتھ کوسنے بھی جاری رکھے ہوئے تھی یقیناً اس بڑی توند والے نے لالا کو چائے کا کہا ہونا ہے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے ایک ہی دفعہ سکو تو چائے کی گھرپ لگا دمستہ تو نشہ پورا ہو مزنا کو غصہ سب کے سامنے جانت پڑھنے پر تھا اور نکل چائے اور صدام پر رہا تھا مزنا ان لوگوں کو چائے دیکھ کر کمرے میں تو بہت تھک گی تھی عشاء کی نماز ادا کی اور بستر پر گر گی وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کلٹے ہی سوگی اور پھول کا خیال ذہن سے نکل گیا مزنا مزنا شانزے آوازیں دیتی کمرے میں اور پیچھے ہی زخرف گھی تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو زخرف نے پوچھا میں مزنا کو ڈینر کے لئے بلانے تھے مزنا اور زخرف ہم ہم تھے اور شانزے ان دونوں سے ایک سال چھوٹی تھی اچھا مری شرٹ پریس کر دینا میں نے صبح بہن کر جانی ہے زخرف بھائی اب مزنا سے کہے گا سب کے کپڑے وہ ہی کرتی ہے اج کر دو بہن آنا دا کے لئے مزنا کو کے دیا کروں گا شانزے شرٹ لے کر چلی گی تو زخرف کو ایک دوست کا فون اگی ہاں سمی بولو تمہیں وہاں کا اڈریس مل گیا اچھا ایک منٹ میں پیپر پن لے آؤں پھر نوٹ کرتا ہوں یہ کہتے ہی زخرف زخرف نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑا تو سائیڈ ٹیبل پر مزنا کا بیک پڑا دیکھا دیا زخرف نے سائیڈ پاکٹ کو کنگالا تو ہاتھ میں پن کی جگہ وہی پیلا گلا بگی زخرف ایک دم ٹھٹک گیا فون پر بار بار سمی کی آواز گونج رہی تھی زخرف اب فون کال کو بلکل فراموش کے پیلے رنگ کے گلاب کو ہاتھ میں لکھ رہا تھا یہ اس کے پاس کہاں سے آیا ایک دم وہ کال کی طرف متوجہ ہوا جہاں سمی کی آواز گونج رہی تھی ہاں ہیلو سمی تم ایسا کرو تم مجھے ٹیکسٹ کر دو علف کہتے ساتھ ہی زخرف نے کال بند کی کہاں سے آیا ہو گا یہ بلکہ دیا کس نے ہو گا یہ وہ انہیں سوالوں میں اٹکا تھا جب مزنا نیند میں خسم سائی اس کے آٹھ جانے کے ڈر سے زخرف نے جلدی سے گاف لاب واپس بیگ میں رکھ کر کمرے سے نکل گیا چاچی مزنا کہاں ہے ریان نے ڈینر ٹیبل پہ مینا کو نا پا کر اسا تفار کیا بیٹا سو رہی ہے شانزے کو بھیجا تھا ابانے پر وہ سو رہی ہے اٹھی ہی نہیں ویسے بھی اج کل زد بھا یہ بہت کرنے لگی ہے سنتی تو ہے نہیں کسی کی تمہارے علاوہ قدسی بیگم نے جواب دیا اور ہو چلو میں اٹھاتا ہوں اس کو اج پڑھنا بھی ہے اس نے ریان کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا مزنا بیٹا اٹھ جاؤ بہت سولیا ہے ریان نون یہ مزنا کے سر کے قریب کھڑے ہو کر آواز لگا پر مزنا ٹس سے مس نہ یوا ریان نے بازو سے ہلایا اب کی بار مزنا اٹھو شاوشہ مزنا نے بامشکل آنکھیں کھول کر ریان کو دیکھا لالا اٹھ رہی ہوں دو منٹ بس کوئی ایک دو میم نٹ نہ سب نیچے ویٹ کر رہے کھانے پر ریان نے ٹوکا جی لالا آ رہی ہوں مزنا اٹھ کے بیٹھ گی ریان اوکے کہتا نیچے چل دیا مزنا مم دھو کر رہا تو وہ پیلا گلاب یاد آیا اس نے ماکھے پرتا ہمارا او نو لالا کو تو پھول کے بارے میں بتانا ہی بھول گی چلو کھانا کھانے کے بعد بتا دن گی وہ یہ سوچتی ڈائنگ ہال کی طرف چل دی کھانا کھا کر مزنا اپنا بیگ اٹھائے ریان کے کمرے کے عقب میں بنے برامدے میں بھی تھی بیگ میں سے بکس نکالتے مزنا کے ہاتھ میں پھول آ گیا اس نے سوچا اب ریان کو دیکھائے گی پر یہ کیا ریان کے ساتھ باتیں کرتا صدام بھی اسی طرف آ رہا تھا مزنا نے جلدی سے پھول بیگ میں رکھ دیا ایک تو یہ لالا کی محبوبہ ایک منٹ کو لالا کو اکیلا نہیں چھوڑ دی جب دیکھو ساتھ ہی لٹک رہا ہوتا ہے یہ سب مزنا نے سوچا کہہ کچھ نہیں ریان اور صدام مزنا کے پاس ہی لوے کی کرسیوں کر بیٹھ گئے مزنا الٹی پلتی مارے ایک کرسی پر بیٹھی اپنے لیکچرز دیکھ رہی تھی کوئی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب ریان نے چائے کی ارزی ڈال دی مزنا سرحلاتی اٹھ کے کچن میں چلی گی جب چائے لے کر واپس ہے تو ریان غائب تھا لالا کہاں گے مزنا نے ٹزے رکھتے ساتھ ہی پوچھا کال سننے گیا ہے صدام کی طرف سے مختصر جواب آیا مزنا سرحلاتی بیٹھ گی جانتی تھی کہ رباب کی کالے ہوگی پر صدام نے بھی کبھی موز سے نہ کہنی تھی یہ بات آیا بڑا بھابی کا چمچہ میں نے کونسا تھا جانا اگر بتا دیتا تو رباب اور ریان کی بات پکی ہوگی تھی اور آئیمہ کی شادی میں بھی چند دن باقی تھے تو تیپ آیا گیا کہ آئیمہ کے ولی میں کہ اگلے دن ریان اور رباب کا نکاح کر دیں گے کیونکہ مزنا اور رباب کا لاست سمسٹر تھا تو ان کی ڈیڈری ختم ہوتے ہی رخصتی کر دیں گے شادی کی تیاریاں زورو شور پہ تھی اور مزنا تو آئیمہ کے ساتھ ساتھ رباب اور ریان کے نکاح کو لے کر اور بھی زیادہ پرجوش تھی اس نے ہر فنکشن کے لیے بہت شوق سے ڈرسیز بنوائے تھے یوں تیاریوں میں مہدی کا دن بھی آن پہنچا پورے کمال ہاؤس کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا ہر طرف گہما گہمی تھی اور بھتیجے اور بھتیجی کی ایک ساتھ خوشی میں شریک ہونے مزنا کی اکلوتی پوپو بھی آئے تھی مزنا اک کے پوپو کو بہت خوشدری سے ملی خوپو وردہ نہیں آ وردہ کے ساتھ مزنا کی بہت بنتی تھی نہیں اس نے جوگ شروع کر دی تھی اس وجہ سے آنہیں پائی خوپو نے جواب دیا مزنا کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا کہ وردہ کیوں نہیں آ مزنا وردہ کی ریان کے لیے پسندیگی سے واقف تھی سب گھر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ سب بچوں کے رشتے فیملی میں ہوں پر ریان کی مرضی کے سامنے سب جو کیے اور رباب کے لیے مانگے کیونک ہی رباب بچپن سے ان کے گھر آتی تھی سب اچھے سے جانتے تھے ارے مزنا بیٹے تیار نہیں ہونا حارون صاحب نے پوچھا تو مزنا نے اپنے مہدی لگے ہاتھ ہوگے کر دیئے یہ دیکھیں برائیابہ میں نے مہدی لگا ہے وہ سوکھے کی تو تیار ہونے جاؤں گی ارے واہ ہمارے بچے کی مہدی تو بہت پیاری لگی ہے حارون کمال مزنا کے ہاتھ پکڑے بولے تو مزنا گردن ایک طرف گرائے ہنسنے لگی اتنی دیر میں ریان آ گیا کہاں تھے تم برخودار حارون صاحب نے پوچھا جی اب وہ بس کھانے وغیرہ کو دیکھنے گیا تھا ریان نے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا مزنا میرے کپڑے نکال دیئے ریان نے مزنا سے پوچھا جو پھنکی مار مار کر اپنی مہدی خوشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہو میں تو بھول ہی گی میں ابھی نکالتی ہوں یہ کہتے ہی مزنا ریان کے کمرے کی طرف بڑھ گی ایک تو سارے کام میرے سر پر ڈالے ہیں باقی سب سکون سے پارلر گے ہیں ایک میں ہی پھنسی ہوں موہ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اپنے خیالوں دروازہ کھول کر سیدھا اندر چلی گی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی مزنا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کمرے میں صدام صرف جینس پہنے کھڑا تھا مزنا کی آواز سنتے ہی صدام نے جلدی شرٹ اٹھا کر پہنی اور مزنا کی طرف دیکھا جو مہدی سے بھرے ہاتھ آنکھوں پہ لیے کھڑی تھی بندے کو اتنی سنس تو ہونی چاہیے کہ کپڑے واش روم میں پہن کر آئے مزنا نے دانٹ پیس کر کہا میرے خیال میں دوسرے بندے کو بھی اتنی سنس ہونی چاہیے کہ کاف سی کے روم میں نوک کر کے جاتے ہیں دوسری طرف سے بھی ویسا ہی جواب آیا یہ کہتے ساتھ ہی صدام روم سے نکل گیا تو مزنا اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندہ ہوا اور خود کو کوسطی کپڑے نکالنے لگی مزنا تم ابھی تک تیار نہیں ہوا شانزے نے پوچھا جو ابھی تیار ہو کے آیا تھی ارے جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر سیلفیز بھی لینی ہیں بعد میں تو ٹائم نہیں ملنا مہدی کا فنکشن شروع ہو گیا تھا مہدی گھر کے لون میں ہی ارینج کی گی تھی مزنا آ جاؤ مہدی کی پلیٹس لے کر جانی ہیں شانزے اور باقی سب کزنز ہاتھ میں مہدی کے تھا لیے کھڑی تھی جب مزنا صاحبہ کی مونت دیکھا ہوا مزنا نے پرپل کرتی کے ساتھ کھلے پھر والا پنک لہنگا پہنا تھا لمبے بالوں کو سٹریٹ کر کے درمیان سے مانگ نکال رکھی تھی ہنٹوں پر شوکینک پنک کلر کی لپسٹک لگا ہوا تھی میکپ میں مزنا کو لپسٹک بہت پسند تھی وہ رباب کو اکثر کہتی تھی کہ مجھے لپسٹک پر کرش ہوتے ہیں منون یہ اپنے حضبینٹ سے کہا کرنا تم اپنی پوکٹ میں ایک عدد لپسٹک رکھا کرو کبھی بھی ایمرجنسی پڑھ سکتی ہے تو رباب ہنستی اور کہتی تھی مزنا تم بھی اپنی نویت کا ایک ہی آرٹیکل ہو دنیا میں ہائے آئیما آپی کے اٹھنے کے بعد میں ان کی جگہ پر بیٹھوں گی شانزے نے ہانک لگا ہی خیر تو ہے تم کس خوشی میں بیٹھو گی مزنا نے روخ شانزے کی طرف کو موڑ کر پوچھا اور ہوں تمہیں نہیں پتا جو دلہن کی جگہ پر بیٹھتا ہے اگلا نمبر اس کا ہوتا ہے شانزے نے معلومات میں اضافہ کیا کیا واقعی پاس سے گزرتے زخرف نے پوچھا ہاں ایسا ہی ہے شانزے گردن اکرا کر بتا رہی تھی پھر تم ہی ہی بیٹھ روں گی تم کم بھا زخرف نے مزنا کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں تو بیٹھوں گی کہتے ساتھ ہی مزنا شانزے اور زخرف کو موڑ چڑھا کے سٹیج کی طرف بھاگ گی رباب کا نکاح تھا دو دن بعد تو اس لئے وہ نہیں آئوس کا پردہ چل رہا تھا اور ایسے ہی رباب اور ریان کے نکاح کا دن آ گیا آج ساری تیاریوں میں صدام پیش پیش تھا نکاح کا فنکشن بھی گھر کے لون میں ہی رکھا تھا مزنا گھن چکر بنی ہوتھی وہ ابھی رباب کو پارلر چھے ور کر آتھی واپسی پر لینے بھی جانا تھا مزنا جلدی سے جا کر اپنے روم تیار ہونے لگی جب زائرہ آپ ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگی مزنا کچھ دیر عریق کو پکرلوں میں نے تیار کر دی ہے میں پارلر جا رہی ہوں اوکے آپ ہی یہ کہتے ہی مزنا نے عریق کو پکر لیا مزنا نے لائٹ گرین کلر کی سلککی کی پری شرط پہنی تھی اور ساتھ پنک نیٹ کا دو پٹا تھا جسے کے بارڈرز پہ کام ہوا تھا مزنا نے عریق کو بیٹھا کر میک آپ کیا بازووں میں بھر بھر کے گرین چوڑیاں پہن رکھی تھی ابھی ایر رنگز پہنے ہی لگی تھی جب ریان کی آوازیں آنا شروع ہوگی مزنا مزنا میری ویسکوٹ کہاں رکھی ہے مزنا عریق کو اٹھائے نیچے گی اور ریان کو ویسکوٹ نکال کر دی کہاں رکھی تھی یہ ریان نے پوچھا علماری میں ہی پڑی تھی اپنے بھائی بس پسم کھا ہے کہ مجھے ٹکے نہیں بیٹھنے دینا اب پکڑیں اور کرتا پہن کر آیا ریان دانتوں کی نمائش کرتا واشروم چلا گیا اے رباب تو مجھے بھی سکون ہوگا ریان اکثر ایسے ہی کرتا تھا سامنے پڑی چیز مزنا کو آوازیں دے دے کر بلہ کر اٹھواتا تھا عریق یہاں بیٹو خالہ اے رنگز پہن لے مگر عریق نے رونا شروع کر دی ہائے اللہ اب کیا کروں ابھی رباب کو بھی لینے جانا ہے اتنے میں سدام کمرے میں داخل ہوا تو عریق کو مزنا کے ساتھ چپک کر روتے دیکھا کیا ہواو سے سدام نے پوچھا تو مزنا جو پہلے ہی ججلہ ہو تھی فوراں بولی میں نے اے رنگز پہننے ہیں عریق بیٹ پر نہیں بیٹھ رہا لاؤ مجھے پکڑا دو کہتے ساتھ ہی عریق کو مزنا سے لے لیا مزنا اب میرر میں دیکھتے ہوئے اے رنگز پہنے لگی اور سدام بلکل اس کے پیچھے عریق کو پکڑے کھڑا تھا بھائی آ جائیں بڑی امی بلہ رہی ہیں شانزے بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مزنا اور سدام کو دیکھ کر روپ کی سدام بھائی اپکو بھی بڑے اببہ بولا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اکر ڈیکوریشن والوں کو بتا دیں کون سے کلر کے پھول لگنے ہیں سدام عریق کو مزنا کو پکڑا کر سر ہلاتا باہر چلا گی مزنا ویسے یہ سدام بھائی کافی ہندسم نہیں ہیں شانزے نے اپنی طرف سے راز کی بات بتائے ایسے ہندسم کو کیا کرنا جو گنگا ہو اوپر سے سریل بھی مزنا نے عریق کو جوتے پہناتے ہوئے جواب دیا اہم ویسے ابھی کچھ دیر پہلے تم دونوں ایک بچے کے ماما بابا اور کیوٹ سا کپل لگ رہے تھے جیسے بھائی عریق کو اٹھائے تمہارے پیچھے کھڑے تھے شانزے نے پورا نقشہ بیان کیا ہائے ہائے شانزے تمہارے موں میں خاک کاف سین بھوکڑ کو میرا دولہا بنا رہی ہو اس نے تو اپنی دولہن لہنگے سمیت لے جا کر سیدھی کچن میں ہی کھڑی کرنی ہے وہ دونوں ہنس رہی تھیں جب ریان واشروم سے باہر آیا یہ میرے بچے کیوں اتنا ہنس رہے ہیں ریان نے باہر اتہ ہی ان کو ہنستے دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں مزنا نے صدام بھائی کے مطلق تجزیہ بیان کیا ہے اسی کو سن کر ہنس رہے تھے اچھا ہو گیا مجھے بھی بتاؤ ریان نے حیرت سے مزنا کی طرف دیکھا جو شانزے کو بھو رہی تھی بکو لام مزنا کے صدام بھائی ایک بھو کے انسان ہیں ان کی بیوی نے بھائی کے لیے کھانے بناتے ہی فنا ہو جانا تھا ریان ہنس نے لگا مزنا صدر جاؤ تم ریان نے دیرے سے مزنا کا سر ہلایا مزنا نیچے موں کیے ہنستی رہی پیچھا یہ ہٹے لالا آپ مجھے باتوں میں لگ دیا آپ لوگوں نے ابھی اپا کی دلہن کو بھی لانا ناراض ہوگی نہ ہو تو اکلے لوڑیاں ڈالنا سٹیج پر ریان اور شانزے ہنسنے لگے آف وائٹ اور میرون گرارے میں رباب غزب ڈھا رہی تھی مزنا اور شانزے رباب کو سٹیج پر لارہی تھی ریان تو آنکھی جھپک نہ بھول گیا تھا رباب کو لاکر ریان کے ساتھ بٹھا دیا رباب کے تیکھے نقوش میک اپ کی وجہ سے اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے آپ ہمیشہ سے اتنی خوبصورت تھی یا آج کو وجہ بات ہے ریان نے رباب کے کان میں سرگوشی کی آج مجھے لگتا ہے اپنے اپنے آنکھی دھواہیں کافی ایسے بعد رباب نے دنک پیس کر کہا ریان اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنسنے لگا اوئی کیوں تنگ کر رہے ہو بھاوی کو ساتھ بیٹھا صدام جھٹ سے بولا آدیا اپنی بھاوی کا لادلا ریان نے ہنسکر صدام کو جواب دیا کیمرامین نے ان چاروں کی کی تصویریں کھینچی مزنا بہت پیاری لگ رہی ہے آج بڑی امی نے ساتھ بیٹھی ننت سے کہا جی مجھے تو شروع سے ہی بہت پسند ہے اپنی مزنا پھوپو محبت سے گوہا کیا واقعی جی بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات کروں حیدر بھائی سے اس میں کونسی بڑی بات ہے ابھی چلو بڑی امی علیف نکو ساتھ لیے حیدر اور حارون صاحب کے پاس لے آیا قدسی بات سنو ذرا بڑی امی نے مہمانوں سے ملتے قدسی بیگم کو پاس بلایا حیدر بھائی میں اب سے مزنا کو اپنے اون کے لیے مانگنے ہوں ربیہ تم بیٹی ہو اس گھر کی پر تم جانتی ہو مزنا کو بھائی بھاوی نے ہی پالا ہے اب مزنا کے مطلق یہ فیصلہ بھی بھائی بھاوی کریں گے بلکل حارون بھائی اور آپا کا ہے یہ حق مزنا ان کی بیٹی ہے قدسی بیگم نے بھی حیدر صاحب کی تائید کی رے بھائی ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے ہماری مزنا ہمارے اپنے گھر میں ہی جائے آپ کیا کہتی ہیں بیگم حارون نے اپنی بیوی سے اصطفار کیا میں تو بہت خوش ہوں بس مزنا سے ہو چلو ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں ربیہ تفوپو نے جلدی سے حامی بھری مزنا میری بات سننا ذرا بیٹا ریان نے سٹیج کے کونے میں کھڑے ہو کے مزنا کو آواز دی آواز پر مڑی آری ہوں لالا ایک تو تمہارے شوہر نامدہ رے کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے مجھے سکون سے بٹھا دیکھ کر آپ بہن اور اپنے شوہر کو کھنٹے سے باندھو میری بھی ڈیوٹی ختم ہو مزنا کہہ کر اٹھ گی اور پیچھے رباب ہنستی جا رہی تھی ریان نے مزنا کو کمرے میں لاکہ ساری بات بتائے اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو ہوگا وہ ہی جو تم کہوگی میری گرینٹی ہے سو جو دل میں بات ہے وہ کہنا مزنا سر جھکائے بیٹھی رہی لالا میری وہ ہی مرضی ہے جو آپ کی مرضی ہے مزنا پکانا ریان نے ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو جی بھائی میں راضی ہوں جیسے آپ کو ٹھک لگے کر لیں ریان نے مزنا کے سر پہ پیار دیا اور ماتھے پر بوسا دے کر باہر چلا گیا کچھ دیر بعد مزنا کو پھوپو نے ان کے نام کے انگوٹھی پہنا دی رباب اپنا گرارہ سنبھالے ریان کے ساتھ ہی کھڑی تھی اچانک یاد آنے پر رباب نے ریان سے پوچھا یہ سدام بھائی کہاں ہیں اسے اچانک کام پڑ گیا تو ایمرجنسی میں جانا پڑا ریان نے جواب دیا ایک تو سدام بھائی کاف یہ کام سمجھ سے باہر ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کب نکل جاتے ہیں بس دیور کی فکر رہی میری بیگم کو ریان شرارتن مسکراتے ہوئے بولا بس ساری دنیا جہان کے ظلم آپ پر ہی ہوتے ہیں رباب ہنسی ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو ریان نے ایک رباب کی طرف روخ مول کر کہا رباب نے مسکرہ کر نظریں نیچی کر لیں سفید کرتے پاجامے پر سکن ویسکوٹ پہنے اور آفوائٹ اور میرون امتزاج کے گرارے میں دونوں ایک ساتھ کھڑے مسکراتے ہوئے بہت حسین لگ رہے تھے ایسے نہیں ہو سکتا وہ شدت سے بولا تھامی کچھ بھی نہیں کر سکا مہار نہیں سکتا یہ کہتے ساتھ ہی اس نے آئینے پر ایک زوردار مکہ مارا اور آئینے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا سائیڈ تھی بل پہ پڑا اس کا فون بجنے لگا اس نے اگے بڑھ کر فون اٹھایا پر چہرے کے تاثرات ابھی سخت تھے ہم محمد کی آرہ پورٹ ہے ہو کے میں آ رہا ہوں تمہا اپنا کام یاد ہے نا نظر رکھنا اس پر اور ہم مجھے ایک ایک سنکٹ کی خبر چاہیے اور مجھے بار بابات دورانہ پسند نہیں یاد رکھنا کھٹ سے فون بند کر دیا مزنا اور رباب کا لاسٹ پیپر تھا وہ دونوں جونتی ہوئیں باہر نکلیں شکر ہے جان چھوٹی مزنا نیلیز کا پیکٹ کھولتے خوشتلی سے کہا ہاں تو ویسے بھی ہمت جواب دے گی تھی پیپر دے دے کر رباب نے اپنا نقطہ پیش کیا یہ صدام بھائی بہت کمیونی اتے ہیں اور کافی ٹائم سے ملے بھی نہیں ہیں رباب نے اچانک یاد آنے پر کہا کہیں اور مل گیا ہوگا تمہارے پیٹو دیور کو لنگر بیٹ گیا ہوگا وہیں دیرہ جمعہ کے کام تو اسے کوہ ہے نہیں ویلا نکمہ گھر والوں کو بھی تنگی کرتا ہونا مزنا نے مزا کرانے کے انداز میں کہا مزنا کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو مجھے تو نہیں لگتا صدام بھائی فارغ رہتے ہیں کوہ تو کام ہے جو وہ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں پاؤن میں جیسے چکر فٹ ہے ایسے کوہ فارغ آدمی تو نہیں گھومتا رباب آج پوری خوج لگانے کے چکروں میں تھی اے بہن اپنے دیور پر کتاب کسی اور وقت لکھ لیں چلو ابھی گھر چلیں مزنا یہ کہتی اٹھ کھڑی ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی مزنا کو اٹھنا پڑا ان کو انگلینڈ جانا تھا اس کا ویزہ آ ریا تھا تو سب نے فیصلہ کیا مزن ہے کو بھی ساتھ ہی شادی کر کے بھیج دیا جائے مزنا نے ان کو دیکھا تو تھا اکثر گھر آتا تھا پر ان نے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا اور نہ مینزنا نے خود کوشش کی شادی تیاریاں شروع ہو چکی تھی رباب مزنا اور شو نظر مارکٹ کے چکر لگا لگا کر تھک گی تھی اور شاپنگ اور چیزوں سے ان کا دل نہیں بھرا تھا مزنا نے کل مایوں بیٹھ جانا تھا اج وہ گھر ہی تھی اور زائرہ اور رائمہ رباب سب مارکٹ گئے تھے گھر پر صرف بڑے اببہ تھے مزنا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب اس کا فون بجا ان نون نمبر تھا پھر بھی مزنا نے کیا سوچ کر فون اٹھا لیا ہیلو جی کون مزنا نے کان کے ساتھ فون لگاتے ہی پوچھا مزنا میں ان میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کیا ایسا پوسیبل ہے ان نے چھوٹٹے ہی اصل بات کی آپ فون پر کر لیں گھر پہ کون ہی جو مجھے لے کر آئے مزنا نے جواب دیا اٹس ہو کے میں کار بھیج دیتا ہوں تم تیار یو جاؤ دس منٹ میں کہتے ساتھ ہی ان نے فون بند کر دی اسا کو اچانک کیا ہوا یہ کیوں ملنا چاہتا ہے مزنا نے سوچا اب جاؤں یا نہ جاؤں وہ کافی دیر سوچتی رہی چلی جاتی گھر میں سے کسی کو فون کر دوں گی یہی سوچتی وہ باہر آگی جہاں کار اس کا انتظار کر رہی تھی وہ کار میں بیٹھ گی کار ایک ریسٹوانٹ کے سامنے رکھی وہ اتری اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاٹی اندر کی طرف بڑھ گی جہاں ان بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا مزنا کے بیٹھتے ہی ان نے ویٹر کو بلائیا اور وڈر لکھوایا مزنا نے پوچھا اپنے کیوں بلائیا تھا میں ایک دفعہ ملنا چاہتا تھا تم سے ان نے جواب دیا پھر اس کے بعد کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے زیادہ وقت تو ان ہی بولتا رہا مزنا پرسکون سی واپس آگی اسکو ان اچھا لگا تھا خوش اخلاق سا تھا ایسے ہی دن گزرتے گے اور مہدی کا دن آن پہنچا مزنا پارلر گی تھی تیار ہونے وہ تیار ہو کے شانزے کے آنے کا ویٹ کرنے لگی اچانک فون ہر کول آ مزنا نے دی ہاں تو ان کا نمبر تھا مزنا نے کول پک کی میں کار بریج رہا ہوں تم آ جاؤ پر مجھے تو شانزے نے لینے آنا تھا مزنا نے اسطفار کیا فنکشن کمبائن ہے تو سب بھی زیہیں ممی نے کہا تم فری ہو تو تم لے آو مجھے ایک کام پڑ گیا ہے تو میں کار بریج رہا ہوں کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا مزنا کی بات مونگ میں ہی رہ گی اور کول بند ہوگی مزنا نے ایک نظر آئینے میں دیکھا اس نے لانگ فیر والا اورنج کلر کا فرات پہن رکھا تھا علیف سر پہ دو پٹا جسکے چاروں اطراف پہ کام ہوا تھا اس نے میکپ کے نام پر صرف لائٹ اورنج لپسٹک لگائی تھی اور ہاتھوں میں اورنج چوڑیاں پہنی تھی باقی تازہ پھولوں کی جیولی تھی مزنا کا ذرا دل نہیں تھا پارلر جانے کا کیونکہ اس نے میکپ نہیں کروانا تھا آج پر پھوپو کا دل رکھنے کے لیے آگی وہ اپنا فراک اٹھائے باہر کی جانے با جہاں کار اس کے انتظار میں کھڑی تھی مزنا نے ایک گہری سانس لی اور کار میں بیٹھ گی کار رکھی تو مزنا نے جگہ دیکھی وہ تو کاؤ اور گھر تھا مزنا نے ڈرائیور کی طرف دیکھا وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے مزنا کے موں پہ سپرے کی اور مزنا ہوش واؤ حواس سے بیگانا ہوگی ایم سوری مزنا میں تمہ ارے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا پر میں مجبور تھا میں رومانہ کو پسند کرتا ہوں پر ممی ڈیڈی نہیں مانے ڈیڈی نے مجھے پروپرٹی سے آقا کرنے کی دھمکی دی تھی تب ہی میں نے مجبورہ ہاں کی تھی پر اب اور نہیں نی نی نون ہونا جانتا ہوں جب تم صبح گھر جاؤ گی تو شاید وہ تمہیں گھر سے نکال دیں پر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میں تب ہی بچ سکتا ہوں اگر سب کچھ ختم تمہاری طرف سے ہو اگر میں تمہیں یہ سب بتا دیتا تو بھی گاف ہر والوں نے زبردستی کرنی تھی تمہارے ساتھ آن مونڈ میں سیگریٹ دبائے یہ سب سوچ رہا تھا مزنا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک گھر میں زمین پہ پڑی تھی اسنے اردگرد دیکھا مزنا کو جیسے جیسے سب یاد آ رہا تھا اس کا دل گھبرا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مزنا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اللہ جی ماما پاپا بڑے اببامی سب میراویت کر رہے ہوں گے مجھے نکلنا ہوگا یہاں سے کہتے ساتھ ہی وہ اٹھڑی ہوا سارا گھر چیک کیا پر ہر جگہ لوگ تھے وہ تھک کر کچن میں ہی سلیب کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گی اللہ پلیز ہلیک می کہتے ساتھ ہی وہ رونا شروع ہوگی کافی دیر رونے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر ہمت کر کے اٹھی اپن علیف فراغ اٹھائے وہ کچن سے نکلنے والی تھی اس کے دماغ میں جھماکہ ہوا وہ پڑھٹی اور فریج کے پاس پہنچی فریج کو بہت زور لگا کر کھینچا تو پیچھے دروازہ تھوڑا سا نظر آیا مزنا نے تھوڑا روک کر سانس ڈھال کیا آنسووں کا گولہ ابھی گلے میں اٹھکا تھا مزنا نے پھر سے فریج کو کھینچا اور دروازہ نظر انے لگا اب مزنا نے دل میں دعا کرتے دروازہ کھولا کہ یہ دروازہ کھلا ہو اور شکر کیا اللہ کیا جب دروازہ کھل گیا وہ اندر سے ہی لوگ تھا مزنا دیرے دیرے قدم اٹھاٹی چل رہی تھی وہ جانتی تھی وہ ڈرائیور باہر ہی ہے کیونکہ سارا گھر چیک کرتے وقت مزنا اسے دروازے پر دیکھ چکی تھی مزنا سانس روکے چل رہی تھی پھر اسی رفتار میں چلتے مزنا مین گیٹ تک پہنچ گی پر وہاں بڑا سا تالہ دیکھ کر مزنا کا دل کیا چیخیں مار مار کر رہے وہیں کھڑے اسنے چاروں طرف نظر دوڑا نہیں مزنا تم نے تھکنا نہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے مزنا نے دل میں سوچا اور گرد گرد دیکھا دیوار بہت انچی نہیں تھی پاس ایک کرسی پڑی تھی شاید گیٹ کیپر کی تھی مزنا نے احتیاط سے اٹھا کر دیوار کے قریب رکھی پھر کرسی پر کھڑی وہ کے ہاں دیوار پر رکھے بامشکل ہی وہ دیوار سے باہر دیکھ پا رہی تھی مزنا نے دو تین دفعہ چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھنا چاہا پر ناکام رہی شانزے مزنا کو لینے پارلر گی تو وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ پہلے ہی جا چکی ہے شانزے جب گھر پہنچی تو وہاں مزنا نہیں تھی شانزے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا قدسی بیگم شانزے کے پاس آیا اور پوچھا مزنا کو لیا نہیں شانزے نے ایک لفظ میں جواب دیا زائرہ آپی ساتھ ہی کھڑی تھی فوراں آگے ہو کے پوچھنے لگی کیوں وہ کیوں نہیں آ کیوں کی مزنا وہاں نہیں تھی شانزے نے سر جھکا کر جواب دیا زائرہ آپی سن کر ششد رہ گی اور قدسی بیگم زمین پر ڈھیر ہو گی کالچیز تیزی سے اس کے کندے کے ساتھ ٹکڑا اور اس کا کندھا چہرتی ہوا گزر گی وہ تکلیف کی شدت سے دورہ ہو گیا اس کی ٹیم کھو گئی تھی اور اب وہ بھی ابتر حالت میں تھا وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کے بازو اور ہاتھ بری طرح زخمی تھے اب وہ وہ آنکھی مندے بیٹھا تھا وہ لوگ ایک ٹیم میں نکلے تھے اس میشن پر پر اب سب الگ ہو گئے تھے یہ میشن ٹیریریسٹ کے خلاف شمالی وزیرستان میں تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹرینک کے سارے منظر گھوم رہے تھے بو آئیز آرر یو ریڈی ٹو سیکریفائز یور لائف فار گلوری آف آور کنٹری وہ اپنے یونی فورم میں ملبوس آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے با آواز بلند بولا یس سر سامنے کھڑے فوجی جوانوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا اس نے فوراں آنکھیں کھولی اور وہ اپکھڑا ہوا اردگرد کا جائزہ لیا مزنا نے ایک لمبا سانس اندر کی کھینچا اور اپنا پورا زور لگا کہ بازون کے بلدیورہ پر چڑھ گئی اب وہ نیچے دیکھ رہی تھی اندیرے میں اسے کچھ دیکھا نہیں دے رہا مزنا دل میں اللہ کا نام لیتی دیوار سے کود گی جب وہ نیچے گری تو دونوں ہاتھ بری طرح چھل گئے تکلیف سے مزنا کے مون سے ایک چیخ نکلی جسے اس نے ہنٹوں پہ ہاتھ رکھ کر دبایا مزنا نے ایک نظر ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں زخموں سے خون رس رہا تھا مزنا نے ہاتھوں کی تکلیف کو پس پشت ڈال کر اپنا فراق سنبھال کر کھڑی ہوا اب وہ سڑک کی ایک طرف تیز تیز قدم اٹھاٹی آگے بڑھ رہی تھی اللہ جی پلیز حلق می وہ دل میں سوچ رہی تھی اتھ نی دیر میں اس کی نظر سامنے سے آتی پجیرو پر پڑی مزنا وہیں کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اس کی قسمت اچھی تھی جو کار اس کے پاس آ کر رک گئی کار کی پچھلی نشست کار شیشہ نیچے ہوا بڑی امی قدسی بیگم کا ہے اتھا میں بیٹھی تھی جو زارو قطار رو رہی تھی سامنے حیدر صاحب کسی کو فون کر رہے تھے ریان پریشانی سے وہیں چکر کاٹ رہا تھا ربیہ فوپو بھی حیدر صاحب کے پاس ہی بیٹھی تھی ریان تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو جاؤ میری بچی کو ڈھنڈ کلاؤ حارون صاحب حیدر بھائی کیسے بٹھے ہیں آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں امی میرا دوست رپٹی سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس ہے سکو کال کی ہے گھر کی عزت کا معاملہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتا چلے کچھ ریہ نون افسردگی سے کہتے ہوئے اوک کے فون کان کو لگائے دوسری طرف چل دیا آپ کس کو فون کر رہے ہیں رباب ریان کے حاصل چلیا رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں ہاں ریان کسی گہری سوج میں تھا میں کچھ پوچھ رہی ہوں ریان رباب دوبارہ بولی صدام کو فون کر رہا تھا اب کی بار ریان ذرا سنبھل کر بولا کیوں صدام بھائی کو کیوں فون کر رہے بتاؤں گا تمہیں ریان نے یہ کہتے ساتھ ہی پھر فون کان سے لگا لیا پچھلی نشت پر رہے کاف عورت بیٹھی تھی جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں اس عورت نے مزنا کو سر سے پیر تک دیکھتے اصطفار کیا وہ آنٹی پلیز میری حلب کریں مجھے گھر جانا ہے میرے مزنا نے روتے ہوئے جواب دیا پر آپ یہاں کیسے آئے نون غنہ اور ہوئے سے تو لگ رہا یہ آپ کسے شادی سے آئیں اس عورت نے تنقیدی نظروں سے مزنا کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا آنٹی میں اپکو سب بتاؤں گی بس مجھے گھر چھوڑ دیں مزنا کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور در بھی تھا کہیں وہ ڈرائیور واپس نہ آ جائے ہاں ہاں میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی ڈونٹ وری تو مجھاؤ ہیا کہتے ساتھ ہی اس نے کار کا دروازہ کھولا اور مزنا کو اندر بیٹھا لیا اور ڈرائیور نے ززن سے گاڑی بھگا گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر رکھی جسے کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھی وہ خاتون مزنا کو لیے اندر آ گی اس بڑے سے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان خاتون کا پرس پکڑ لیا علیف سین لڑکی سلیولیس شرٹ کے ساتھ جینس بہن رکھی تھی ارے میڈم یہ کیوٹ سی لڑکی کون ہے اس لڑکی نے مزنا کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا تفار کیا وہ خاتون ہنس پڑی بتاؤں گی سبر رکھو پہلے جاؤ اس بچی کو کمرے میں لے کر جاؤ کچھ کھلاو وہ لڑکی بھی ہنستے ہوئے مزنا کی طرف بڑھی نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا پلیز مجھے گھر جانا میرے گھر والے پریشان ہوں گے مزنا نے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا میری جان اب تم گھر جا کر کیا کرو گی جو تم کہہ رہی وہ کوئی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ تم خود نہیں بھاگی گھر سے یہ سن کر مزنا کے تو سر پہ جیسے چھت گرگی تھی میں بھاگی نہیں ہوں گھر سے مزنا روتے ہوئے شدت سے گوہا وہ خاتون زور سے ہنسی تمہیں پتہ رات کے بارہ بج رہے ہیں آدھی رات گزر چکی ہے کون یقین کرے گا تم محفوظ تھی اس خاتون نے جتاتی ہو نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا مزنا اندر تک کام گی تھی اب وہ اس وقت کو کس رہی تھی جب اس نے سب کچھ اس عورت کو بتایا تھا اب جاؤ اندر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں پری لوگ آنے والے ہیں کیاری پوری ہے نا کوہ کمی نہیں ہونی چاہیے وہ عورت مزنا کے قریب آتے بولی آپ اسکو بھیجیں گی وہ لڑکی بولی نہیں آج تو نہیں بہت معصوم سی ہے یہ بلکہ یوں کہو بے وکوف ہے اسکو ابھی نہیں بھیجنا وہ عورت ہنتے ہوئے بولی پر ہاں اگر یہ نہ مانی تو مجبورہ مجھے آج ہی اسکو بھیجنا پڑے گا مجھے نہیں کہیں جانا مزنا بولتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی پری پکڑو اسے اس لڑکی نے مزنا کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اس کھینچ کر اس عورت کے قریب لے کر گی مزنا کے قریب پہنچتے ہی اس عورت نے مزنا کے موں پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور مزنا کا ہون پھر فٹ گیا خون رسنے لگا اور وہ ایک طرف کو لڑک گی وہ تیزی سے اب آگے بٹ رہا تھا اس کا ہیڈ آفیس سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ تھوڑا آگے آیا تو اس کی ٹیم کا ایک جوانندے مونگ بیرا ہوا تھا وہ برق رفتاری سے فاصلہ تے کر کے اس تک پہنچا آریف اٹھو وہ قریب پہنچتے ہی بولا کیپٹن آفیسر آریف نے بمشکل ایک لفظ بولا اس کی حالت بہت خراب تھی آریف اٹھو ہمیں لڑنا ہے وہ ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا اس کی امید ڈوب رہی تھی یس اس اس کپٹن آفیسر آریف نے اچانت کہا تو کپٹن فوراں اس کے طرف متوجہ ہوا آفیسر آریف اب اٹھ رہا تھا کیپٹن نے اس کو سہارا دے کر اٹھایا ہمیں ٹیم کو اکٹھا کرنا ہے اور اس میشن کو پورا کرنا کے لیے بارہ جوانوں کی ٹیم اس اپرشن کو پرفارم کرے گی ہمیں خبر ملی ہے کہ شمالی وزیرستان کے مداشتگر اپنی ایک بارور کی فیکٹری لگا رہے ہیں ان کے ارادوں کو ناکام بنانا بہت ضروری ہے میجر راہیم ان کو اس اپرشن کے مطلق انفورمیشن دے رہے تھے ہمیں پہلے اپنی ٹیم کو اکٹھا کرنا ہے پھر اس زمین دوس فیکٹری پر دوبارہ حملہ کرنا ہے ہم ان کے 65 فیصد لوگوں کو مار چکے ہیں وہ نقشہ کھول کر آفیسر آریف سے بولا سر بٹ ہم ٹیم کو اس بار کیسے پلان میں شامل کریں ڈونٹ وری فیکٹری کے اکپا طرف ہمارے پانچ جوان موجود ہیں وہ سگنل دے چکے ہیں اب میرے اشارے پر حملہ کرنا ہے ہمارا ٹارگیٹ فیکٹری کو تباہ کرنا ہے گولٹٹ یا سس کیپٹن آفیسر آریف نے جھٹ جواب دیا یہ کہتے ہی ان دونوں نے اپنی گنز سنبھالی اور آگے بڑھے وہ دونوں سامنے کی طرف سے آگے بڑھ رہے تھے پچھلی طرف سے جوانوں نے جملہ شروع کر دیا اور جا بھی فائرنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اسی چیز کا فائدہ اٹھائے وہ دونوں فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے فیکٹری کے سینٹر میں پہنچ کر بم فٹ کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے باہر بھاگے ان کے باہر نکلتے ہی فیکٹری میں دھماکا ہوا بارود ہونے کی وجہ سے بملاست سے پوری زمین کام پی تھی وہ دونوں اندھے موں میں ایک جھٹکے سے گرے تھے بھی سیکسی ڈڈ کیپٹن آفیسر آریف نے انچی سے نعرہ لگایا جب وہ اٹھی تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں دیکھا وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی شیشے کے سامنے آ رکھی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا وہ اپنے اسی فراد میں ملبوس تھی اس نے اپنے چہرے کو ہے ات لگا کر دیکھا جہاں تھپڑ کی وجہ سے نشان پڑا تھا اور ہنٹ فٹا ہوا تھا وہاں خون اب جم گیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ سر کو تھامے نیچے بیٹھتی چلی گی میں کیسے نکلوں یہاں سے وہ روتے ہوئے خود سے بولی اس نے نظر اٹھا اور نم آنکھوں ساتھ دیوار کی جانب دیکھا تو گھڑی رات کے دو بجا رہی تھی یارلا اتنا وقت ہو گیا وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھ لی دروازہ کھلا تھا جب باہر نکلی تو اس کے کانوں سے لوگوں کی آواز ٹکرا اور میوزک کی آواز بھی ارہی تھی وہ فراغ ہاتھ میں تھامے چلتی ہو سڑیاں ہوترنے لگی جب وہ گھر کے پچھلے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرہ گیا سامنے مردوں کا سلاب آیا ہوا تھا اور درمیان میں عورتیں کھڑی ناچ رہی تھی اور وہ مزنا نے بیغتیار اپنے موں پر ہاتھ رکھا ارے شیری بیگم یہ کون ہے تم اب ہم سے بھی مال چھپا کر رکھنے لگی ہو ان میں سے ایک مردوں نچی سے بولا سب کی نظریں مزنا کی جانب اٹھی وہ بھی نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا آواز سن کر اسی سمت دیکھنے لگا جہاں سب دیکھ رہے تھے پر مزنا پر نظر پڑھتے ہی اس کی نظر وہیں تھر گی اسے پہلے تو اپنی بزارت پر یقین نہ آیا ہر وہ مزنا کو پہچاننے میں کیسے غلط ہو سکتا ہے پر اب نظروں میں حیرت کی جگہ حس سے نیلی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا مزنا کی طرف بڑھا دل تو کر رہا تھا تھپڑ مار مار کر مزنا کا حشر کر دے پر اس کے قریب پہنچتے ہی سب اُلٹا ہو گیا مزنا نے اس کے پاس آتے ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرط تھامی رونے لگی وہ دو منٹ تو ساکن ہی رو گیا اسے سمجھ نہ آپ کیا کرے اس نے مزنا کو خود سے الگ کیا اور اسا کو کھینچتا ہوا لاؤنج میں لے آیا بیگم دانت پیستے ہوئے بولی یہ کون ہے صدام نے شرط بیگم کے آتے ہی سوال داگا صاحب یہ آج ہی آہے یہاں مجھے یہ چاہے صدام بنا تاثر کے چرال یہ بولا پر صاحب شرط بیگم ابھی بولنے ہی والی تھی کہ صدام نے بات کاٹ دی کتنے پیسے چاہے صدام سختی سے گو ہوا لفظ تھے یا سیسا جو کسی نے مزنا کے کانوں میں پھلا کر ڈال دیا تھا وہ آنکھوں میں آنسول یہ صدام کو دیکھنے لگی اب میری قیمت لگے گی یہ سوچ کر ہی مزنا کا دل کیا خودکشی کر لے صاحب یہ ابھی آہے میں کیسے دیکھو شرط بیگم اب میرا مزید دماغ خراب مت کرو شرط بیگم خاموش ہوگی کیونکہ یہ امیر زیادہ کافی عرصے سے یہاں آ رہا تھا پر قوم مطالبہ نہیں کیا تھا شرط بیگم کے پوچھنے پر کہہ دیتا جب کچھ چاہے ہوا بتا دوں گا شرط بیگم نے اس میں بھی غنیمت جانی اور مونک فار کر رقم مانگی مزنا کے بدلے رقم ادا کر کے صدام شرط بیگم کی طرف مرا اب یہ میری ہے اپکا اس سے کوئی تعلق نہیں جی جی صاحب بلکل پر صاحب آتے رہے گا بھول مت جائے گا شرط بیگم اتراتی ہوا بولی مزنا خاموش تماشا بنی کھڑی تھی اور اس کا سودا بھی ہو گیا تھا صدام جب مزنا کی طرف مرا تو چہرے پر بلہ کی سختی تھی صدام نے مزنا کا ہاتھ تھاما اور باہر کے جانب قدم بڑھا دئے باہر آتے ہی جیسے مزنا ہوش میں آ ہاتھ مت لگائے مجھے مزنا حلت کے بل چلا تھی مقابل پر کواثر نہیں ہوا وہ اسی رفتار میں مزنا کا ہاتھ تھامے چلتا رہا مزنا نے ایک دفعہ پھر سے اپنا ہاتھ کھینچا مگر کوشش بے سود انتہا جیت اور جاہل انسان ہیں آپ مزنا غصے سے ہانتے ہوئے بولی اردگرد میں ایک کا دکہ لوگ مزنا کے شور کرنے پر اب ان دونوں کو مرمور کر دیکھ رہے تھے تھوڑے سے وقفے کے بعد جب مزنا نے ایک دفعہ پھر سے اپنی کوشش ہو نون غنہ پہ واپس آ تو صدام نے ایک جھٹکے سے مزنا کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا مزنا اب اگر تم خاموش نہ ہو تو مجھے مجبورہ تم پہ سختی کرنی پڑے گی صدام غصے سے بولا تھا چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سخت تھے کیوں خاموش رہوں آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسے بات کرنے والے اگر تمہیں یاد نہیں تو کوہ بات نہیں تمہاری یاداشت تازہ کر دیتا ہوں جس جگہ تم تھی جانت یہ ہونا وہاں کی عورتوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں لوگوں کے تو اس وقت تم مجھ سے سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تمہاری بہتری خاموش رہنے میں ہی ہے صدام نے مزنا کی انکھوں میں جھنکتے ہوئے اسے باور کروائی جہاں اب نمی تیر رہی تھی مزنا کے انسوں کی پروہ کے بغیر صدام نے پھر سے مزنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار کا دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا اور خود رائیونگ سیٹ پہ آکے بیٹھ گیا فون دیکھا تو ریان کی کالزہ یا حمزہ ہوت ہی اب وہ سمجھ گیا تھا وہ کیوں کال کر رہا تھا کاش پہلے کال اٹھا لیتا اسنے دل میں سوچا وہ رات آٹھ بجے سے ریان کی کالز کو اگنور کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ ریان مزنا کی شادی پر بلانے کے لیے لاکس کر رہا تھا پر اب اسے شدید افسوس ہوا کہ ریان اسے مزنا کے متعلق بتانے کے لیے فون کر رہا ہوگا صدام نے ریان کو کال بیک کی پہلی کال پر ہی کال پک کر لی گی جیسے وہ انتظار میں بیٹھا تھا السلام علیکم ریان نے فون اٹھاتے ہی سلام کیا والیکم سلام صدام نے سلام کا جواب دیا صدام تم کہاں ہو ایک مسئلہ ہو گیا ہے ہاں میں ہیں لاہور ہوں کہو کیا ہوا وہ سامنے دیکھتے کار ڈرائیو کرتے ہوئے بات کر رہا تھا مزنا جان گی تھی وہ ریان سے بات کر رہا ہے وہ یک ٹک صدام کو دیکھنے لگی یار مزنا نہیں مل رہی ریان نے صرف اتنا کہا صدام نے اس کی خاموشی محسوس کر کے خود بات آگے بڑھا کیوں نہیں مل رہی کہاں گی وہ پارلر ہی گاف یہ تھی جب شانزے اسے لینے گی تو وہ وہاں نہیں تھی اب رات کے اڑھا بج گئے ہیں اس کا کچھ پتا نہیں ریان کے لفظوں سے اس کے تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا ریان میں لے آنگاو سے بے فکر رہو تم کیسے لاؤ گے میں تم ہی ملتا ابھی کچھ دیر میں یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دی صدام اب خود سوچ میں تھا کہ کیسے بتائے گا سب کو کہ مزنا اس کے ساتھ ہے اور وہ کہاں سے اسے لیا ہے یہ وہ بتانا نہیں چاہتا کسی کو مزنا کو وہ بلکل فے راموش کر گیا تھا جیسے کار میں وہ اکلا ہے وہ خود ابھی شدید غصے میں تھا نہیں چاہتا تھا کہ مزنا کو اور تکلیف پہنچائے اس لئے دوبارہ مخاطب نہیں کیا محمد کہا تھے تم صدام کی آواز میں بلہ کی سختی تھی میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا سوری سر میرا بیٹا بیمار تھا میں آپ کو ریپورٹ نہیں دے پایا محمد جس نے اس کا وہ حال کیا ہے نہ اس کی تو میں خال اتاروں گا پر یاد رکھنا تمہیں بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اگر تم نے پتا نہ لگایا کہ وہ کون ہے صدام کا گسی کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا سر ایم سوری میں نے پوری نظر رکھی ہو تھی آج میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئے تو میں ذرا مصروف ہو گیا محمد شرمندہ ہوتے ہوئے بولا محمد صرف تمہارے بیٹے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں مجھے ایک ایک پل کی خبر چاہے مزنا وہاں کیسے پہنچی ہو کے بوس میں کل تک ساری ریپورٹ اب کے پاس لاتا ہوں صدام نے آگے سے فون بند کر دی محمد فون پہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا وہ لوگ چار بجے کے قریب گھر پہنچے تھے جب صدام نے کار کمال ہاؤس کے سامنے رو کی مزنا کافی دیر روتی رہی پھر تھک کر سو گی تھی صدام نے ایک نظر مزنا کی طرف دیکھا جو اپنے مہدی والے جوڑے میں سوئے ہو تھی آج پہلی بار صدام نے مزنا کو ایسے دیکھا تھا رونے سے اس کی آنکھیں سوجی روائیں تھی چہرہ پیلا پڑ گیا تھا ہنٹ کے پاس پڑے زخم پر جو ہی صدام کی نظر پڑی تو بے اختیار اس کا ہاتھ مزنا کے چہرے کی جانب بڑھا مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا مزنا صدام نے مزنا کو آواز دی پر وہ پوری رات جاک کر اپس ہوئے تھی صدام کے بولانے پر بھی نہ ہلی مزنا اٹھو صدام نے دوبارہ پکارا اس بار آواز بلند تھی مزنا ایک دم ڈر کے اٹھی جی جی علامت تاج جو بے اختیار اٹھے ہی نیند میں بولی صدام اس کی سرخ پڑتی انکھوں میں دیکھ رہا تھا جی اس کی یوں دیکھنے پر مزنا نے ایک دفعہ دوبارہ کہا تو صدام نے اپنا مور سیدھا کر لی اترو نیچے گھر آ گیا ہے صدام نے سامنے دیکھتے جواب دیا گھر کی طرف دیکھتے ہی مزنا کی انکھوں میں آنسو تیرنے لگے ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا مزنا کے لے گھر والوں نے اس کا یقین نہ کیا تو پھر سین بے کیسے ریاکٹ کریں گی مزنا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی صدام نے رہان کو کال کر دی تھی کہ دروازہ کھول دو وہ آ رہا ہے غیان تب سے لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہا تھا ان کے انتظار میں مزنا صدام کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی غیان صدام کو دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھا مگر مزنا کو اس کے پیچھے دیکھ کر وہیں رک گیا مزنا کی حالت دیکھ کر وہ ششد رہ گیا تھا مگر اس نے مزنا کو مخاطب نہیں کیا تھا مزنا تو اس وقت بے جان ہوگی تھی جب غیان نے اسے نظر انداز کیا صدام کہاں تھی یہ غیان نے صدام سے پوچھا میں تمیز سب بتاتا ہوں ریلیکس صدام نے غیان کو تھنڈا کرنا چاہا ابھی وہ کو جواب دیتا زا رہا پی جو بڑی امی کے لیے بی پی اپریٹس لینے تھی مزنا کو دیکھتے ہی اس کی جانب تیزی سے لپکی مزنا کا بازو پکڑ کر جنجڑا کہاں تھی تم تمہیں کو اندازہ ہے ہم کس حال میں تھے کتنی انسٹ ہو ہے سب کی پورے خاندان میں تمہاری وجہ سے زائرہ کی آواز سن کر حیدر اور حارون صاحب جو گھر کے عقب میں بنے برامدے میں تھے فورا لاؤنج میں آئے مزنا کو دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا کہاں تھی آپ مزنا حیدر صاحب گجدار آواز میں بولے تھے مزنا نے ڈر کر ابنے اببہ کی طرف دیکھا اببہ میں میں نے کچھ نہیں کیا لفظ ٹوٹ کر اس کے موں سے ادا ہوئے تھے کیا نہیں کیا آپ نے بولو آپ کو پتا ہے آپ کی وجہ سے کس قدر شرمندہ ہوئے ہیں ہم حیدر صاحب دوبارہ بولے حیدر آرام سے بات کرو مزنا کا حال تو دیکھو بڑے اببہ میں خود نہیں گی تھی آسوویر مزنا روتے ہوئے بولی مزنا پھر کون لے کر گیا تھا تمہیں بولو اب کی بار ریان نے سوال کیا تھا لالا مجھے آئین ون لینے آیا تھا مزنا نے روتے ہوئے جواب دیا مزنا کیا ان تمہیں خود لینے آیا تھا ریان نے اگلا سوال کیا نہیں لالا اسنے ڈرائیور بھیجا تھا مزنا سٹوک دس نانسنس ان نے آج تک تم سے بات تک نہیں کی کون مانے گا ہو تمہیں لینے آیا اور اگر وہ آیا بھی تو تم کیسے اس کے ساتھ چل دی ریان کے پاس سوالوں کا امبار تھا مزنا کا کردار مشکوک ہو چکا تھا اسکور اس قسم کے سوالوں کا اندازہ تھا پر اسنے یہ کبھی نہیں سین وچا تھا کہ ریان جسکی وہ سب سے لادلی تھی جو کھانے کا لقمہ نہیں اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا آج اس بھائی نے اسے کٹھرے میں کھڑا کیا ہوا تھا جو مزنا کی غلطی کو اپنے سر ڈال کر خود ڈانٹ کھا لیتا تھا لالا میں سچ کہہ رہی ہوں وہ ایک دفعہ پہلے بھی مل چکا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی مزنا نے روتے ہوئے کہا تم کب کی اس کے ساتھ وہ بھی کسی کو بتائے بغیر اب کی بار قدسی بیگم غصے بولی جو ان سب کی آواز سن کے نہیں چھے آئیں تھی امی میں نے بتانا تھا مزنا اور کتنے جھوٹ بولو گی میں نے خود تمہارے بیگ میں پھول دیکھا تھا ظاہر سی بات ہے تم کسی سے ملتی تھی تب ہی وہ پھول چھپا کر بیگ میں رکھا تھا اب تم سب کو سچ سچ بتاؤ گا سین کے ساتھ گی تھی اور یہ تمہارا اور ان کا رشتہ تیہ ہونے سے پہلے کی بات ہے زخرف دور کی کڑی جوڑ کر لائیا زخرف نے مجھے نہیں پتا وہ کس نے رکھا مزنا کی بات ابھی مونگ میں ہی تھی کہ قدسی بیگم نے ایک زور دال ار تھپڑ مزنا کے مونگ پر مارا اور مزنا ماربل کے فرش پر زور سے گری قدسی حارون صاحب کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی مزنا کو میں نے اور تمہاری بھاوی نے پالا ہے اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہماری تربیت میں کمی رہ گی ہوگی جو کہنا ہے ہمیں کہو ہم میں تمہارے مجرم مزنا کو ہاتھ مت لگانا زائرہ نے آگے بڑھ کر مزنا کو اٹھانا چاہا تو دیکھا مزنا اپنے حواز میں نہیں تھی غیان اببہ دیکھی نون غنہ مزنا کو زائرہ آپی میں بیٹھی چلا تھی ہائے اللہ میری بچی کو کیا ہو گیا بڑی امی دل پہ ہاتھ رکھے دیکھ سے بولی تھی غیان برق رفتاری سے مزنا تک پہنچا تو مزنا بے ہوش تھی غیان نے اسے گود میں اٹھایا اور جلدی سے اس کے کمرے میں لے کر گیا ہیدر ڈاکٹر کو فون کرو قدسی بیگم آپ سر پکڑے سوفے پر نیٹھی رو رہی تھی اور اس ساری کاروائی کے دوران سدام لب بیچے ہاتھوں کی مٹھیے مضبوطی سے بند کیے کھڑا تھا وہ خوب ڈال کو آج بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اور مزنا کے معاملے میں وہ ہمیشہ خود کو بے بس پاتا تھا سدام جب ڈاکٹر کو باہر چھوڑ کر آیا تو حارون صاحب نے اسے بلایا مزنا کا بی پی ڈاؤن تھا اور بخار بھی تھا ڈاکٹر انجیکشن اور میڈیسنز دے کر جا چکا تھا جی انکل اب ڈروائنگ روم میں صرف سدام ریان حارون اور حیدر صاحب موجود تھے مزنا آپ کو کہاں ملی حارون صاحب نے سوال کیا انکل مزنا مجھے روٹ پر ملی تھی سدام نے دانستہ طور پر جھوٹ بولا وہ نہیں چاہتا تھا سب کو پتا چلے مزنا کہاں تھی سدام کے لیے یہ لوگ اس کی فیملی کی طرح تھے وہ انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا ہمم حارون صاحب نے ایک لفظ کا جواب دیا پتا کرواؤ مزنا جو کہہ رہی کیا ہو سچ ہے حارون صاحب نے ایک لمبا سانس تھینچ کر کر کہا جی انکل میں کرتا ہوں پتا سدام ایک درخواست تھی آپ سے بیٹے حارون صاحب دیمی آواز میں بولے جی انکل حکم کریں سدام نے فوراں جواب دیا بیٹے یہ بات کسے کو پتا نہ چلے آپ جانتے ہیں ہم نے ان کے جانے کی وجہ سے جلدی میں شادی رکھی تھی اور بہت کم لوگ انوائٹڈ تھے تو زیادہ لوگ نہیں جاتے ہیں سو اس لیے آپ ہی آگے حارون صاحب خاموش ہو گئے جی علیف نکل بے فکر رہی یہ میرا بھی گھر ہے سدام ان کی بات سمجھ گیا تھا مزنا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بڑی امی کی گود میں تھا اور وہ کاؤ صورت پڑھ رہی تھی مزنا انہوں نے مزنا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر پکارا مزنا خاموشی سے ان کو دیکھے جا رہی تھی اٹھو میرا بچہ مزنا کو اٹھا کے بٹھایا مزنا کے چہرے پر نشان دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا کبھی اس کی غلطی ہونے پر بھی حارون صاحب اسے کسی کو ڈانکنے نہیں دیتے تھے اور آج یہ حال تھا اس کا مزنا تین دن احسے ہی سوتی رہی بخار کی وجہ سے وہ اور نڑھال ہوگی تھی جب بھی اس کی آنکھ کھلتی بڑی امی اسے تھوڑا بہت کچھ کھلا دیتی اور وہ پھر سے سو جاتی قدسی ہی بیگم اسے اس حال میں دیکھ کر رویا جاتی آخر مان تھی کیسے اس کی یہ حالت برداشت کرتی اسے تو ہمیشہ لڑتے بولتے اور شرارتیں کرتے دیکھا تھا اور اب دو دن سے وہ ہوش وحواس سے بیگانا تھی آج اس نے آنکھ کھولی تھی رباب اس سے روز ملنے آتی تھی پر وہ ہوش میں ہی نہ ہوتی تھی آج ابھی وہ نہ کر آئے تھی تو شانزہ اسے پکڑ کر بیٹھ دکلا تو رباب اس کا انتظار کر ہی تھی اٹھ کر مزنا کے گلے لگی مزنا تو ایسے تھی جیسے کسی کو جانتی ہی نہیں دور خلا میں کسی غیر مرہ نکتے کو گھرے جا رہی تھی شانزہ دو میں قدسی آنٹی نیچے بلہ رہی ہیں مزنا کو دلیا میں کھلا دیتی ہوں ہی کہہ کر وہ دلیا کا باول لے کر مزنا کے قریب بیٹھ گی اور تھوڑا تھوڑا دکیہ مزنا کو کھلانے لگی مزنا کو ایسے دیکھ کر رباب کی آنکھوں میں آنسو بار بار آ رہے تھے اس نے باول ایک طرف رکھ دیا مزنا ادھر دیکھو روتے ہوئے اس نے مزنا کے ہاتھ تھا میں دیکھو مزنا کچھ کہو بولو پلیز ایسے چھک مت رہو رباب کو روتا دیکھ کر مزنا نے سر اس کی گود میں رکھ کر دیا اور آہستہ آہستہ اسے اس رات کی ایک ایک بات بتانے لگی سر میڈم کو پارلر سے کوہ اور آدمی پک کرنے آیا تھا وہ کمال فیملی میں سے نہیں تھا اور شادی سے چار دن پہلے میم ایک آدمی سے ریسٹوانٹ میں ملی تھی یہ ہے وہ لڑکا محمد نے کہتے ساتھ ہی مزنا اور آن کی تصاویر صدام کے حوالے کہیا جس میں مزنا اور آن ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے صدام نے ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا اور مونک دوسری طرف لیا جس نے مزنا کو پارلر سے پک کیا کیا وہ آن تھا صدام نے محمد سے پوچھا نہیں سر وہ آن نہیں تھا اچھا پتہ کروا اس آدمی کا آن سے کی اتعلق تھا ہو کے سر محمد کہہ کر اٹھ گیا مزنا مزنا صدام نے آنکھیں بند کے زیر لب دھر آیا پر جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر آیا جب مزنا اس جگہ ان لوگوں کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی سوچتے ہی صدام نے درشتگی سے آنکھیں کھولی یہ بھی ہتا کرنا ہے کہ مزنا اس شیرین بیگم کے ہاتھ کیسے لگی اب یہ تو شیرین بیگم ہی بتا سکتی ہے صدام پر سوچ انداز میں بولا مزنا اپنے روم کی کھڑکی میں بیٹھی تھی وہ اب پہلے سے کافی نورمل ہوگی تھی رباب سے اس دن بات کر کے اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا مزنا بیٹے حارون صاحب نے اس کو پکارا جی بڑے اببہ بیٹے میں اگر تمہارے لے کوئی فیصلہ کروں تو کیا مانو گی آپ حارون صاحب نے بڑے مان سے کہا تھا جی بڑے اببہ مزنا میں نے صدام کے گھر والوں کو آپ کے لیے ہن کر دی ہے مزنا کے اوپر تو جیسے چھتک کے گھر ہی تھی پر وہ بولی کچھ نہیں نظریں جھگائے بیٹھی رہی اور ہمیں سر ہلا دیا صدام نے ریان سے مزنا کے مطلق کی بات کی ریان حیرت سے اسے دیکھنے لگا صدام سب جانتے ہوئے بھی تم یہ بات کر رہے ہو ریان نے حیرممانی سے اسا تفار کیا ریان میں کسی ہمدردی میں یہ بات نہیں کر رہا میں پورے ہوش وحواس میں یہ بات کر رہا ہوں میں یہ بات پہلے کرنا چاہتا تھا پر کچھ جھجکت ہی اور اس کی سٹریز بھی پوری نہیں ہی تھی لیکن میرے بات کرنے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے ان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا اسی لیے میں خاموش ہو گیا ریان نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سرحل آیا مہدی کی رات کو ربیہ پھوپو اپنے گھر چلی گا انہوں نے پلٹ کر مزنا کی واقسی کے بابت بھی نہ پوچھا تو کمال حاوس سے بھی کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ریان نے گھر بات کی تو اگلے ہی دن سدام کے گھر والے مزنا کے لیے سدام کا رشتہ لے کر آگے جن میں سدام کے ماں باپ دادی کے ساتھ بڑے بھائی بھاوی اور بہن بھی آ تھی مزنا نے لائٹ پنک کاف لرکہ کرتا شلوار پہن رکھا تھا جب رباب اسکو لیے نیچے آ آج مزنا دش دن بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی ریان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں سب کے پاس لے آیا جہاں سب اس کے منتظر تھے مزنا نے سلام کیا تو سدام کی امی نے اٹھ کر مزنا کو حیار دیا مزنا نے جھک کر سدام کی دادو سے پیار لیا میزے سدام کی دلہن ادھر بٹھو میرے پاس اممہ رسم کریں سدام کی امی نے دادو کو انگوٹھی دیتے ہوئے کہا دادو نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا اور ماتھے پر بوسا دیا کمرے میں جا کر مزنا فرش پر نیچے ہی بیٹھ گی رباب کمرے میں داخل ہو تو مزنا کو ایسے بیٹھے دیکھ کر ترب گی مزنا کیا ہوا ہے ہسے کیوں بیٹھی ہو رباب نے مزنا کا چہرہ اپنے ہاتھوں لیے بولی مزنا نے بے اختیار رباب کے گلے لگ کر رونا شروع کر دی رباب میں نے نہیں کرنی اس سے شادی پلیز ایسے مت کرو میرے ساتھ مزنا کیوں نہیں کرنی شادی ہاں رابی پلی زمنا کر دو وہ وہ اچھا نہیں ہے تمہیں بتایا تھا سب میں نے مزنا لسن یہ بات دوبارہ اپنے موہ سے مت نکالنا تم جانتی ہو صدام بھائی نے اس جگہ جہاں تم ملی ہو انہیں وہ بات ریان کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے صرف اس لیے کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو اب اگر تم یہ بات کروگی تو سب تمہارے بارے میں بھی سب جان جائے گے وہ مرد ہے اس کا کچھ نہیں جائے گا تمہاری ذات ایک سوالیاں نشان بن جائے گی اور خاندان کے لوگ تو ابھی پہلے والا قصہ نہیں بھولے تم کیوں خود کا تماشا بنا رہی ہو اور جیسا تم سوچ رہی ہو صدام بھائی ویسے نہیں ہیں اور اب میں تمہارے مون سے ایک لفظ بھی نہ سنو آج کے بعد تم نے دوبارہ یہ بات نہیں کرنی رباب نے مزنا کو وہیں چھک کرو دی مزنا اپنے گھر والوں کی وجہ سے خاموش ہوگی پر دل میں سب کچھ ایک فانس کی طرح ہٹکا تھا مزنا نے پالر جانے سے صاف انکار کر دی تھا اسی لیے رباب نے پالر والی کو گھر بلو لی تھا رباب ہر چیز میں آگے آگے تھی مزنا کا ہر کام وہ خود کر رہی تھی پر مزنا وہ ایسے انجان بیٹھی تھی جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے وہ گھر میں بھی کسی کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی اگر کو بولا لے تو جواب دے دیتی تھی سب نے یہ بات محسوس کی تھی پر کسی نے کچھ نہیں تھا مزنا نے ڈل گولڈ کلر کا لہنگا پہنا تھا جو خاص طور پر صدام کے گھر سے آیا تھا لہنگا کے ساتھ نفاست سے کہ گے میں کب ممیم ازنا حسین لگ رہی تھی لمبے بالوں کو لوز کرلز کر کے سیٹ کیا گیا تھا مزنا کے لاکھ منع کرنے کے بعد باوجود بھی شانزے اور مزنا نے زبردستی اس کے ہاتھوں پہ گول ٹکیاں بنا دی تھی مزنا نے جب خود کو آئینے میں ڈال یکھا تو گزرے ہوئے وقت کو سوچ کر بے اختیار مزنا کی انکھوں میں آسو آگے تھے نکاح ہونے کے بعد مزنا رباب اور شانزے مزنا کو لیے لونگ میں آ جہاں تقریب رکھی گی تھی صدام نے سامنے مزنا کو آتے دیکھا تو یک ٹک دیکھے گیا مزنا کا ہاتھ اب ریان تھامے اسے سٹیج تک لائیا صدام نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مزنا ریان کی طرف دیکھنے لگی ریان نے مزنا کا ہاتھ صدام کے یاک میں پکڑا دیا وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے صدام نے شہرونی پہنی ہوئی تھی اب فوٹو گرافر ان دونوں کی پکس بنا رہا تھا مزنا نے رباب کی طرف دیکھنا شروع کر دی مجھے بٹھنا ہے کھڑا نہیں ہوا جا رہا رباب جب قریبا تو اس کے کان میں بولی سا پانچ دو چشمیہ کھڑا صدام بھی سن چکا تھا جو ہی رباب نے صدام کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے فوٹو گرافر کو بھیج دیا رباب نیچے اتری تو ریان کے پاس گی کہاں پھر رہے ہیں آپ ایک بھی پک نہیں بنوا ہم نے بھائی اور مزنا کے ساتھ لے بندہ حاضر ہے جتنی مرضی پکسس بنوایا ریان ہنستے ہوئے بولا رباب ہنستی ہوئی گلابی ہوگی تھی اس نے آج لائٹ پنک کلر کی ساڑی پہنی تھی دونوں ساتھ میں کھڑے ہنس رہے تھے مواشا اللہ ریان اور اس کی بھی بھی بہت پیارے لگتے ہیں ساتھ میں صدام کی بڑی بہن خوشدلی سے تاریف کر رہے تھیں ماشا اللہ اللہ خوش رکھے مزنا کی فیملی اسلام آباد رہتی تھی سو مزنا کو رخصت ہے واہو کر وہیں جانا تھا رسمی ہونے کے بعد صدام کی بھبی اور بہن کمرے میں چھوڑ گی کمرہ کافی بڑا اور خوبصورت تھا اتنا اچھا کمرہ اس کا ہے حیرت ہے پھر بھی لیلی فقیر ہمارے گھر پڑا رہتا تھا مزنا نے دل میں سوچا سفر کی وجہ سے مزنا بہت تھک گی تھی اس لیے چینج کرنے کے لیے اکھڑی ہوا ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ صدام کمرے میں داخل ہوا صدام کو دیکھتے ہی مزنا کا پارا چلنے لگا اب یہ دن بھی دیکھنے تھے تم نے مزنا کہ صدام روخ کے ساتھ روم شر کرنا تھا صدام چلتا ہوا سیدھا مزنا کے قریب آکے رکا مزنا نے مونگ نیچے کر لیا تھا صدام قریب آکے رکا اور ایک کیس میں سے ایک چینج نکال کر مزنا کے گلے میں پہنا دی مزنا اسی حالت میں کھڑی رہی صدام اسے دیکھتا رہا پھر ایک جھکا اور مزنا کے گال پہ کس کر دی مزنا نے نظر اٹھا کر صدام کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں نمی تھی کیا ہوا ہے مزنا کوب آدھ بری لگی ہے صدام نے نرمی سے پوچھا نہیں مجھے کیوں لگنی کوب آدھ بری آپ نے مجھے خریدا ہے ایک خطیر رقم ادا کی ہے اپنے آپ جیسے چاہے مجھے استعمال کاف سکتے ہیں مزنا صدام غصے سے دھڑا تھا ان لفظوں نے صحیح معنی میں صدام کا دماغ گھما دیا تھا کیوں اور کیوں سنا نہیں جا رہا مجھے تو حیرانی اس بات کی تھی کہ مجھ سے شادی کیسے کر لی آپ کو تو ضرورت ہی نہیں شادی کی پر ہاں اپنے پیسے لگائے تھی مجھ ہر وہ بھی تو پورے کرنے تھے نہ اور اس کا صحیح تر یقایا تھا لوگوں کے سامنے جو نیک پاک بن کر گھمتے ہیں اپنی اصلیت بھی تو چھپانی تھی نہ آپ نے مزنا بس کرو اب بہت فضول بولی تم نے صدام یہ کہتا ٹیبل کو ٹھوکر مار کر روم سے باہر چلا گیا مزنا روتے ہوئے بیٹ پر بیٹھ گی میرے سامنے اس نے میری قیمت لگا تھی اب پتہ چلے گاؤ سے مزنا فجر پڑھ کر جاگ رہی تھی پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی تھی وہ سوفے پر ایک ہی پوزیشن میں کافی دیر سے بیٹھی تھی جب فریحہ آپی دروازہ نوک کر کے روم میں آئے ارے تم جاگ رہی ہو جی اسلام علیکم مزنا نے سلام کیا والیکم اسلامو یہ صدام کہاں ہے فریحہ آپی نے روم میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا وہ باہر گئے ہیں مزنا نے صرف اتنا ہی کہا صد انہ نے مونک دیکھا پر کیا دیا فریحہ آپی نے ہر جوش انداز میں پوچھا مزنا نے صدام کی دیہوچ اینڈی ریسنگ سے آٹھا کر فریحہ آپی کے سامنے کی واؤ بہت پیاری ہے یہ تو پر پہنی کیوں نہیں فریحہ آپی نے پوچھا تو مزنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے اچھا چلو پہنو اسے کہتے ساتھ ہی فریحہ آپی نے چین مزنا کے گلے میں پہنا دی وہ سب لوگ ناشتے کے لیے ڈائنگ پر موجود تھے جب باہر سے اکتے صدام کو روخ صاحب نے پکارا برخودار کہاں سے آرہے ہو با دیا ہوگا اپنی کسی جاننے والی کے پاس اس کے پاس کونسا جگر کم ہیں آوارہ گردی کرنے کو مزنا نے دل میں سوچا جی پاپا ایک کام تھا اسی لیے گیا تھا صدام مزنا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا صدام کل ابھی تمہاری شادی ہو ہے اور تمہارے کام ہی ختم نہیں ہو رہے شادی کے دو دن تو سکون سے بیٹھ جاؤ لڑکے کیا کہے گی نہ بہو دادو خفگی سے بولیں آپ کی بہو صاحبہ کی وجہ سے ہی گیا تھا صدام دل میں بولا جی دادو اب نہیں جاتا کہیں مزنا یہ بہت شیطان ہے اسکو قابو میں کرنے ٹوٹکے میں تمہیں بتاؤں گی دادو رازداری سے مزنا سے بولیں مزنا مسکرہ دی دادو خود تو آپ دادا جان پر ایسے ٹوٹکے لگا لگا کر ایک سپیر انسٹ ہوگی ایسی الٹی سیدھی ٹپس دے کر میری بیوی کو تو خراب مت کریں صدام ہنستے ہوئے بولا ہٹ پر ہے دادو بھی ہنستے ہوئے بولیں مزنا تم نے جیوری کیوں نہیں پہنی افرا بھاوی نے مزنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سلٹ کے آفا وائٹ کرتے کے ساتھ گرین پر انتک دو کٹا لیے ہوئے تھی اور جیوری کے نام پہ صرف صدام کی دی ہو چین پہنی ہو تھی بھاوی وہ جلدی میں نیچے آگی اب جا کر پہن لوں گی مزنا نے جواب گھڑا مزنا تم بھی بہت سادہ ہو لڑکیوں کو اتنا شوق ہوتا جیوری کا اور تم صدام کی دی ہو چین بھی نہیں پہن رہی تھی فریحہ اپی نے صبح والا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا مزنا اپنی انلیاں مرورنے لگی سواد ڈام نے ایک نظر مزنا کی طرف دیکھا اور ٹیبل کے نیچے سے مزنا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں الگ کر دیا مجھے نہیں پسند عورتوں نے اتنی جیوری پہنی ہوں میں نہیں منع کیا تھا مزنا نے صدام کی طرف دی ہاں تو صدام نے اپنا ہاتھ نے اپنا ہاتھ واپس کیج لیا ارے واہ صدام کو بھی باتیں نہیں آنے لگیں فیصل بھائی نے صدام کی ٹانگ کینچی کیوں نہ آیا باتیں اس کی پسند کی شادی ہوئی ہے لڑکے کی دادی نے بھی لکمہ دیا صدام ہنسنے لگا صدام بیلکنی میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا بہت مبارک ہو شادی کی Thank you sir آپ آئے نہیں صدام نے پوچھا یار تم تو جانتے وہ اس کیس کی وجہ سے کسی نہ کسی کو تو رکنا تھا نہ اسی لیے میں نہیں آپایا تمہاری بھاوی نے بھی بہت اسرار کیا پر دیوٹی کمزہ فرست میجر احسن نے ہنستے ہوئے کہا حمم یہ بھی ہے صدام نے جواب دیا خیر تم کب واپس آ رہے میں کل واپس آ رہا ہوں جس کیس پر کام کر رہے ہیں علیف سین میں اتنی برخبری اور تاخیر سے کام نہیں لے سکتے صدام نے کچھ سوچتے ہو کہا بلکل ہو کے پھر ملتے ہیں اور ہاں جیسے ہی لاہور آو بھاوی کو ساتھ لے کر ہماری طرف ضرور آنا جی اوکے سر صدام نے جواب دیا اوکے خواہ حافظ کہتے ساتھ ہی صدام نے فون بند کر دی جب مزنا کمرے میں آ کر دیرہ سنگ کے سامنے کھڑی بال سو جانے لگی صدام فون بند کر کے روم میں آیا تو ایک نظر مزنا کو دیکھا اور پھر پیچھے پڑے سوفے پر بیٹھ کر فون پر ٹائپنگ کرنے لگا افرا بھاوی گود میں رامس کو لیے روم آیا صدام پکڑو اسے رامس کو پکڑا کر مزنا کی چیزیں نکالنے لگی پالر پہ جانے کے لیے مزنا اور بھاوی چیزیں دیکھ رہی تھی جب مزنا بولی بھاوی آج جب پہ الر جائیں گے تو میرا ہیئر کٹ کروا دیں گی اتنے پیارے اور لمبے بال تو ہیں بھاوی نے مزنا کے بال دیکھتے ہوئے کہا جی بھاوی زیادہ ہی لمبے ہو گئے ہیں تھوڑے سے کٹوا لیتی ہوں ہو کے آج کروانا لینا کٹنگا بھاو ٹھیک اور ضرورت نہیں ہے اس کی کٹنگا کروانے کی صدام یہ کہہ کر رامس کو لیے باہر چلا گیا اسے کیا ہوا بھاوی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہونا کیا ہے ویسے ہی عادت ہے تھوڑ کے پٹاخے بجانے کی ضرورت نہیں ہے کا کچھ لگتا مزنا نے دل میں کہا پتہ نہیں بھاوی کہا صرف اتنا ہی صدام جو باہر سے آیا تو رافیہ بیگم جو اس کے انتظار میں ہی تھی جانا ہے اور تم سیر سپاٹے کا رلو اللہ جانے کونسا فیرہ ہے جو اس لڑکے کا پورا نہیں ہوتا کم از کم اپنی شادی پہ تو ٹک جاؤ گھر پر نہیں ساری زمہ داری فیصل پر ڈالی ہوئی ہے اور شادی اس نواب کی ہے کیا کہنگی اس کے سسرال والوں کو کیا کہ ہنگی کے اپکا داماد اپنے دورے پر نکلا ہے رافیہ بیگم جھم کے پہنتے ہوئے صدام کی طبیعت صاف کر رہی تھی صدام مزے سے ہنستے ہوئے دادو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا دادو اس کے ماتھے پر بوسا دے کر اس کے بالوں ہاتھ فیرنے لگیں امہ دیکھ رہی ہیں اس کی ڈٹائی مجھے لگتا ہے ہر شادی پر جانے سے پہلے جو توازو کرواتا تھا اپنے ولیمے پر بھی اپنا سابقہ ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے یہ مجھ سے مار کھائے گایا ممی بندہ حاضر ہے کر لیں ہاتھ صاف صدام رافیہ بیگم کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں پہنانے لگا صدام صدر جاؤ ورنہ اپنے بچوں کے سامنے مار کھائے کرو گئے رافیہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے ہنس کر بولیں ممی آج بہت پیاری لگ رہی ہیں صدام نے آپ دبا کر کہا ہاں ہاں دادی تو کسی کو نظر نہیں آتی نہ یہ سوٹ خاص طور پر تمہاری شادی کے لیے بنوایا تھا پر کسی کے پاس فرصت نہیں دادی بیچاری کو دیکھے دادو اپنے دوپٹے کو پکڑ کر بولے جا رہی تھی دادو مصاب دادا جان کو کر رہی ہیں اور الزام ہم ماسوموں پہ لگا رہی ہیں صدام ہنستے ہوئے بولا تھر جاتو دادی کا ہاتھ اپنی جوتی پہ جاتا دیکھ کر صدام اپنے کمرے کی طرف بھاگا السلام علیکم صدام نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سلام کیا والیکم السلام ہانیا نے احسطہ سے جواب دیا کیسی ہو تم میں ٹھیک ہانیا پھر دھیمی آواز میں بولی ازلان کو ہوش آیا صدام نے ایک اور سوال کیا نہیں ڈاکٹر کہہ رہے کچھ دیر میں پر اوپر ہوش آ جائے گا ہمم تم نے کچھ کھایا نہیں دیکھو ہانیا اگر تمہاری طبیعت خراب ہوگی تو ازلان کو کون سنبھالے گا صدام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا وہ سر جھکا کر بٹھی رہی صدام نے ایک لمبا سنس خارج کیا اور کینٹین کی طرف چل دیا کتنا اہم ہو گیا ہے نہ یہ شخص ہماری زندگی میں ہانیا نے اس کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا صدام نے پالر کے باہر پہنچ کر افرا بھاوی کو کال کر دی وہ گرے تھری پیس میں ملبوس بالوں کو جیل سے سیٹ کیے کار کے پاس کھڑا فون پر مصروف تھا بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا ان کو آتے دیکھ کر کار کا دروازہ کھول کر خودکار میں بیٹھ گیا صدام کار کے قریب آ کر افرا بھاوی نے صدام کو آواز دی جی بھاوی صدام نے مل کر دیکھا تو بھاوی کے ساتھ سکن میں کسی میں ڈارک میک آپ میں وہ مزنا ہی تھی صدام نے فوراں اپنی نظروں کا انگل بدلا تم مزنا کو لے کر جاؤ میں نے ابھی تیار ہونا ہے مجھے تمہارے بھائی پاک کر لیں گی صدام نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو بھاوی مزنا کو بٹھا کر چلی گی مزنا خاصی کنفیوزت تھی وہ صدام کی ساتھ دوسری بار کار میں بیٹھی تھی اور دونوں بارحالات مختلف تھے اوہو میم ازنا ریلیکس تم اس بنا پنچ والے بندر کی وجہ سے کنفیوزت ہو رہی ہو شرم کرو مزنا ہاتھوں کی ملدی لگی انگلیاں مرورتے ہوئے سوچ رہی تھی صدام سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا اچانک اس نے مزنا کے ہاتھوں پہ رے اپنا ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھ الگ کر دیئے صدام کے اچانک ہاتھ پکڑنے پر مزنا ڈر کر کار کے دروازے کے ساتھ لگ گی صدام نے ہاتھ واپس ٹھینچ لیا اور لب بیچ کر سامنے روڈ پر دیکھنے لگا اپا کو ذرا مینرز نہیں ہیں صبح بھی آپ نے ایسے ہی بدتمیزی کی اور اب پھر کو اپا کو اگنور کر رہا ہے اور آپ جاہروں کی طرح اس کے سر پر سورا ہر ہے ہیں مزنا جب ذرا نورمل ہوئی تو صدام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی صدام نے ایک دم بریک لگا اور مزنا کا بازو پکڑ کر رہی ہو نہ وہ کو میری بیوی ہے اور مجھے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے کسی مینرز یا ایتھکس کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صدام غصے سے بولا تھا مزنا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے خود وہ بول لیتی تھی پر صدام کے لفظوں کی سختی برداشت نہیں کرپاتی تھی مزنا پلیز رویا مت کرو میں بہت بے بس ہو جاتا ہوں صدام مزنا کی آنکھ ان میں دیکھتے ہوئے بولا جہاں ابھی بھی نمی تیر رہی تھی صدام نے مزنا کا بازو چھوڑا اور کار سٹارٹ کر دی انہا پتہ ہے مجھے جتنا تم میری فکر میں گھل رہے ہو مزنا آنسو ساف کرتے ہوئے دل میں بولی مزنا اور سواد دام ایک ساتھ حال میں انٹر ہوئے تو سبکی نظریں ان پر مرکوز تھیں صدام مزنا کا ہاتھ پکڑو فریحہ اپی نے آ کر صدام کو بولا صدام نے مزنا کی طرف دیکھا اور پر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا مزنا کا پارہہ ہے وگیا تھا پر اتنے لوگوں میں وہ کر بھی کیا سکتی تھی اس لیے خاموش رہی مزنا اور صدام سٹیج پر بیٹھے تھے جب رباب اور ریان سٹیج پر آئے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان رباب مزنا کے گلے لگتی ہو محبت سے بولی مزنا لاشوری طور ہر اپنے گھر والوں کو ہی پورے حال میں ڈھونڈ رہی تھی صدام بھائی کیسے ہیں بھابی کی سہلی مل گی تو بھابی کو ہی بھول گیا رباب نے صدام کا حال دریافت کرتے ساتھ ہی صدام کو چڑھا نہیں بھابی ایسی بات نہیں صدام اور رباب باتوں میں مصروف تھے جب ریان مزنا کے پاس آیا کیسی ہو صرف اتنا ہی ہوچ پایا تھا وہ مزنا نے مونک دوسری طرف کر لی ریان نے دکھ سے مزنا کی طرف دیکھا جیم واؤ رخ مورے بیٹھی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا مزنا باقی گھر والوں سے خاموشی سے ملی تھی مزنا یوں تھی جیسے اس کے اندر کچھ مر گیا ہے وہ یہ تک بھی نہ کہہ پائی کہ کتنا مز کیا اس نے سکو ریان صدام کے پکارنے پر وہ پڑھتا ہاں کیا ہوا ریان نے پوچھا تم ٹھیک ہو ہمیں ٹھیک ہوں بس مزنا ناراض ہے مجھ سے ریان ہمیشہ صدام کے سامنے سچ بولتا تھا جو بات اسکو تنگ کر رہی ہوتی صدام سے شیئر کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی تھوڑا ٹائم لگے گا صدام نے اسے تسلی دی ہمم تم پلیز اس کا خیال رکھنا پہلے والا وقت ہوتا تو مجھے ہر بات بتانی تھی اس نے پر خیر تم کوشش کرنا وہ تم سے کر لے شیئر ریان تمہاری بہن نے میم جھے رات کمرے سے نکال دیا تھا گھر والوں سے چھپٹا پھر رہا تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہوں گا صدام نے مونک بناتے ہوئے اپنا دکھ سنایا ہا ہا نہیں با تیرا دکھ مجھ سے بڑا ہے ریان صدام سے سے بولا جو مونک پھولا کر کھڑا تھا دونوں بہن بھائی بڑے ظالم ہیں بہن زخم دیتی ہے اور بھائی نمک میرچ لیے کھڑا ہے صدام نے دہا دی سب کے جانے کے بعد فریحہ آپی مزنا کو اس کے روم میں چھوڑنی تھی مزنا نے کپڑے چینج کیے اور مونک دھونے کے لیے واشروم چلی گی واشروم میں جا کر مزنا کے آنسو خود با خود بہنے لگے جن پر وہ کب سے بند باندے بیٹھی تھی وہ مونک دھو کر باہر آ تو صدام کسی سے فون پر بات کر رہا تھا صدام بات کرتے کر تیمورا تو نظر مزنا کے چہرے پر پڑی صدام فون بند کرتا ہوا مزنا کے قریب آیا تم روہ ہو صدام نے مزنا سے پوچھا آپ سے مطلب صدام نے مزنا کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا مزنا میں کچھ پوچھ رہا ہوں ہاں رو رہ یہ ہوں سن لیا آ گیا سکون مزنا چیختے ہوئے بولی مزنا کہتے ساتھ ہی فرش پر بیٹھتی چلی گی اور زارو قطار رونا شروع کر دی مزنا صدام مزنا کے سامنے بیٹھ گیا مجھے بغیر کسی جرم کے سزا دی سب نے مجھے نکہ لام دیا جیسے میں کوعملی گندی چیز ہوں اپنی جان چھوڑ والی نفرت ہوتی ہے مجھے اپنے وجود سے مزنا روتے ہوئے بولی جا رہی تھی مزنا میری جان کیا بول رہی ہو صدام تو سن کر ترپ گیا آپ بھی نکال دیں مجھے نکال یا مجھے بلکہ نہیں آپ تو لائے ہی مجھے اس لیے ہیں کہ مجھ پر لگائے ہوئے پیسے پورے کر سکیں مزنا چک بلکل چک یہ کہتے ہی صدام نے مزنا کو اپنے ساتھ لگا لیا مزنا صدام کی شٹ پکڑے رویا جا رہی تھی اور پھر صدام کے سینے پر سر رکیوں ہی روتے روتے سوگی تھی صبح اس کی آپ کھلی تو خود کو بیٹھ پر پایا اہستہ اہستہ جب رات جو کچھ ہوا اسے یاد آیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گی اللہ جی اب کیا کروں کیسے جاؤں گی اس کے سامنے مزنا تجھے بھی سونے کے لیے اسی کا کندھا ملا تھا چلو مان لیا تو ٹینشن میں تھی پر ذرا کنٹرول رکھنا تھا وہیں لاما لیٹ ہوگی مزنا خود کو کوسطی اٹھ کر واشروم چلی گی وہ کافی لیٹ سو کر اٹھی نماز گی چھوٹ گی تھی یہ افسوس گی لگا ہوا تھا سکو وہ اٹھ کر باہر گی السلام علیکم مزنا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا مزنا اٹھ گی تم رافیہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی جی مزنا دل میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی کیسے اتنی دیر سوتی رہی چلو آؤ میرے پاس بتاؤ کیا کھاؤ گی ناشتے میں رافیہ بیگم محبت سے بولی تبیت ٹھیک ہے تمہاری رافیہ بیگم اس کے بال سمیٹے ہوئے بولی جی جی انٹی کہوں صدام نے بتا تو نہیں نون ہنہ دیا آنٹی کو مزنا کو ایک نہ ٹینشن لاحق ہوگی پھر اتنا چک چک کے ان رہتی ہو نہیں چک تو نہیں ہوں مزنا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا مزنا میں تم سے پہلی بار نہیں ملی تم تو اتنی خوش مزاج بچی ہو شروع سے کیا یہاں کوئ پرابلم ہے نن نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے مزنا نے آٹکتے ہوئے جواب دیا مزنا یوں مرجا ہو اچھی نہیں لگتی کوئ بھی بات ہو تو میموہن تمہاری مجھے بتا دیا کرو پر یوں خاموش اور بجی بجی سی مت رہا کرو پتہ ہے تمہارے پاپا بھی مجھے کہہ رہے تھے مزنا بہت خاموش ہے شاید اسکو اس گھر میں کوئ مسئلہ نہ ہو نہیں آنٹی ایسی بات نہیں اگر کچھ ہوگا میں کہہ دوں گی آنٹی رافیہ بیگم نے اسے گھوڑا وہ سوری ممی مزنا جلدی سے بولی ہاں ٹھیک ہے وہ اسے پیار کرتی ہوں کچن کی طرف چلی گی جو کچھ بھی ہوا مزنا کے ساتھ صدام کے ممی پاپا اس سے واقف تھے اور اوپر سے حارون صاحب کی بار بار کی درخواست کے اس کا خیال رکھے گا روف صاحب حارون کمال کی بہت عزت کرتے تھے ایک عرصے سے ان کا آنا جانا تھا آپس میں اور اب تو اور بھی قریب ہو گئے تھے ممی سب کہاں ہیں مزنا نے اچانک بیٹھے بیٹھے رافیہ بیگم سے ہوچا جو سوفے پر بیٹھی فروض کاٹ رہی تھی پاس دادو بیٹھے تصویر پر کچھ پڑ رہی تھی تمہارے بھائی اور پاپا تو ہسپتال گے رہیں ان کی چھوٹے ختم ہوگی تھی رامز بہت تنگ کر رہا تو افراس کو اوپر سلانے گی ہے فریحہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے اس کے میاں کی نوکری کا مسئلہ ہے زیادہ چھوٹی نہیں مل سکتی اچھا سہی مزنا خاموش ہوگی اب جائری کر تو سدام کا پوچھ نہیں سکتی تھی دادو نے دسبیر ختم کی تو مزنا کو قریب آنے کا اشارہ کیا جب وہ پاس گی تو اس کے چہرے پہ پھنک ماری پھر ما تھا چون کر بولیں سدام کا بھی پوچھ لو اب دادو مسکراتے ہوئے بولیں نن نہیں دادو وہ مزنا کے لفظ اٹک گئے دادو ہنسنے لگیں ارے مزنا صدام لاہور کے لئے نکل گیا صبح صبح تمہیں بتا کر نہیں گیا نہیں مزنا نے سر جکا کر کہا امم دیکھ لیں اپنے لادلے کے کام بتا کر بھی نہیں گیا مزنا کو ممی میں سو رہی تھی اسی لئے نہیں اٹھایا ہونا ورنہ تو بتا کر جاتے مزنا نے جواب دیا علیف شاہ گھر تو لے لیا ہے اس نے وہاں دادو نے تمہاری کہا تھا نہ دلہن ہے سب ملنے آتے تو ایک دو دن رک جانے دو پھر ساتھ لے جانا رافیہ بیگم نے ساری روداد مزنا کے گوشو گزار کی مزنا کا دل تو لڑیا ڈال رہا تھا بچگی میں مزنا نے دل میں سوچا سر ان کا اصل تھکانہ ابھی تک پتا نہیں چل پا رہا جہاں یہ بچوں کو رکھتے صدام نے میجر احسن سے کہا اور اس بچے کی طبیعت کیسی ہے جسا کی سرجری تھی میجر احسن نے پوچھا جی سر ہی علیف زے فائن ناؤ کل تک لاہور آ جائے گے واپس وہ صدام نے آگاہ کیا ان کے بیانات جب تک ریکارڈ نہیں ہوتے ان کو فل سیکیورٹی پروائٹ کرنی ہے میجر احسن بولے یا سر صدام نے جواب دیا تم اچھی طرح جانتے ہو علم چودری اور وہ عورت بہت جلد ان بچوں کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو اس بچے کے ساتھ کرنے والے تھے صدام کا آپریشن ایک گروہ کے خلاف تھا جو بچوں کو اغوا کر کے ان کے اورگنز نکال کر بیچتے تھے شیری بھی اسی گروہ کا حصہ تھی اور لڑکیوں کو خرید کر یا اغوا کروا ان کو پیسے کمانے کے لئے استعمال کرتی تھی ازلان اور ہانیا دونوں بہن بھائی کو اس ہی گروہ نے اغوا کروایا تھا ان کے لئے تو ایک تیر سے دو شکار والا حصہ ہوا تھا اور تب صدام کو یہ کیس ملا تھا صدام نے ہانیا کی وہاں سے بھادنے میں مدد کی تھی ازلان کی کڑنی نکالنے کے لئے سرجری کی جا رہی تھی صدام شیری بیگم کے گھر سے اس باق سے واقف ہو چکا تھا اور اس ہسپتال میں صدام ویپورٹ ہیڈ کو وارٹرز کو پہی نچا کر ریڈ کروا دی تھی اس روز اور اس طرح ازلان جو ایک دس سال کا بچہ تھا اس کی جان بچ گی مگر آپریٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اس لئے ازلان کی کڑنی مین اپ کون اپلیکیشنز آ رہی تھی تو ازلان کی جان بچانے کے لئے اس کی دوبارہ سرجری کرنی ضروری تھی اس لئے ہانیا اور ازلان کی ذمہ داری بھی اس پر تھی کیونکہ ان دونوں کی گواہی بھی بہت ضروری تھی اور انہی دنوں مزنا اور صدام کی شادی تہ ہوگی تھی سواد دام مزنا کو ایک بار کھو چکا تھا اب وہ دوبارہ یہ ہونے نہیں دے سکتا تھا اس لئے صدام نے اپنے اس کیس کے دوران ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا صدام ایک ایس ایس جی کمانڈو تھا اور وہ جانتا تھا ایک کے بعد دوسرا آپریشن ہوگا اور وہ مزنا کے لئے اس رات کے واقعے کے بعد اور بھی پوزیسو ہو گیا تھا صدام نے اپنے فورسز میں ہونے والی بات مزنا سے چھپا تھی اور اس نے سب گھر والوں کو بھی منع کر رکھا تھا وہ جانتا تھا مزنا اس سے بدگمان ہے پر وہ مزنا کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ وہ صدام پر یقین کرے اور اس کی جوگ کی نویت بھی ایسی تھی کہ وہ بہت مصروف رہتا تھا اور فل حال وہ اس کے اس پر فوکس کرنا چاہتا تھا صدام ہے انیہ اور ازلان کے پاس آیا تھا جو ابھی ابھی لاہور سے آئے تھے ہائے سڈ کیسے ہو ازلان بیٹھ ہر لیٹے لیٹے صدام کو دیکھ کر پر جو شنداز میں بولا ہائے جونیر کیسے ہو صدام بھی اسی کے انداز میں بولا اور چوکلیٹ بوکس اس کے قریب رکھ دیا میں نے دمی بہت مص کیا ازلان بولا آئے نو اسی لیے تو آگیا ہوں صدام پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا تھا ازلان سے باتیں کر کے جب وہ جانے کو آٹھا تو ہانیہ دروازے تک اس کے پیچھے آئے کچھ کہنا ہے صدام نے سوال کیا جی ہانیہ نے اہستگی سے کہا بولو اپنے شادی کر لی ہے کیا ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے ہوچا صدام نے ایک نظر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی طرف دیکھا اور موہ سیدھا کر لیا ہاں تمہا محمد نے بتایا صدام نے سوال کیا ہانیہ نے ہمین سر ہلا دیا ہو کے اب دروازہ بند کر لو میں جا رہا ہوں صدام یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور ہانیہ کے دروازہ بند کرنے کا انتظار کرنے لگا ہانیہ نے ایک دفعہ نکھیں بند کی اور پھر ایک سنس خارج کرتے دروازہ بند کر دی صدام سونے کے لیے لیٹا تو بے اختیار اسے مزنا یادا جب آنے سے پہلے صدام نے مزنا کے ماتھے پر کس کی تھی اور وہ بے خبر سوتی رہی تھی بس صدام بے یٹا کے دن پورے ہو گئے سمجھو زوجہ محترمہ مونہ نہیں لگا دیں اور آپ مجنوب بنے بیٹھے ہیں صدام نے ہنستے ہوئے خود کلامی کی صدام نے ایک زوردار مکہ اس شخص کے مونک پر مارا اور اس کا مونک پکڑ کر سوال کیا بولو کس نے کہتا تمہیں مزنا کو پالر سے پاک کرنے کو صاحب مجھے اون صاحب نے کیا تھا ایسا کرنے کو انہوں نے مجھ پیسے دیئے تھے مزنا میڈم کو پالر سے پکڑ کر کے شہر سے دور اس گھر میں لے جا کر صبح تک بند رکھنے کے اس آدمی میں شاید مار کھانے کی اور حمد نہیں بچی تھی اسی لیے سب کچھ اگل دیا صدام نے ایسا کو پیچھے فن کا اس اون کی تو ایسی خال اتاروں گا دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے بھی سو بار سوچے گا صدام روف اپنی چیزیں کسی کو دینا تو دور دیکھنے بھی نہیں دیتا مزنا صدام روف کی ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب کرنا چاہتا ہے میں کبھی شادی والے دن تک کا انتظار نہ کرتا میری ڈیل اور بے خبری کی وجہ سے ہوا ہے یہ صدام غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیراتے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا آج مزنا نے کھیر پکا تھی مزنا صدام کے گھر والوں کے ساتھ بہت کھل مل گی تھی صدام کے ممی پاپا سے لے کر دادو بھاوی بھائی سب اس کا بہت خیال دم رکھتے تھا یہ گھر سے اگر فون آتا تو وہ نورمل انداز میں بات کر لیتی تھی پر ریان سے بات نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اس نے مزنا کے پاس اپنا فون بھی نہیں تھا تو رباب سے بھی رابطہ نہیں وہ پا رہا تھا مزنا یہاں آ کر بہت مصروف ہوگی تھی خاص طور پر رامس کے ساتھ افرہ بھاوی یونیورسٹی میں لیکچرر تھی تو ان کے جانے کے بعد رامس سارا وقت مزنا کے پاس رہتا تھا دادو رامس کو جب پکڑتی تو کہتا بہت چالاک ہے یہ اس نے پارٹی بدل لی ہے ابھی بھی مزنا لاؤنج میں بیٹھی رامس کو کھیر کھلا رہی تھی جب ٹیلی ویشن پر نیوز چل رہی تھی جس میں ڈپٹی جنرل اے سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس آر قوم سے خطاب کر رہے تھے جس کو دیکھتے ہی رامس چاچو چاچو چلانے لگا آئے ہائے رام سین کس قد راچے بندے کو کس جن سے ملا رہے ہو مزنا تب کر بولی مزنا رامس کو پھر کھلانے لگی چاچو ہیرو رامس پھر سے چلایا رامس تمہارے چاچو ہیرو نہیں مانسٹر ہیں وہ بھی بنا دم والے مزنا کہہ کر خود ہی ہنسنے لگی اچھا اور مانسٹر کی وائف کو کیا کہتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالے ذرا سدام جو ان کے پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا مزنا کے کان کے قریب آ کر بولا تو مزنا کے ہاتھ سے چمچ نیچے گر گیا چاچو رام سین نے بازو اٹھا کر وہیں سے شور مچانا شروع کر دی سدام نے رامس کو مزنا کی گولت سے لے لیا مزنا نے ایک سو اسی کی سپیڈ لگا اور کیچن میں جا کر سانس لیا سدام پیچھے کھڑا اس کی حوکت پہ ہنستا رہا سب ڈینر ٹیو لام پر موجود تھے جب سدام چینج کر کے وہاں آیا آج کو خاص بات ہے بڑی ڈیشز بنی ہیں سدام نے کرسی کیج کر بیٹھتے ہی پوچھا ہاں آج مزنا نے کھیر پکا ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سپیشل ہو جائے کامچہ سا ڈینر بھی بنا لیا ساتھ رافیہ بیگم بولی حیرت ہے مزنا کو کچھ پکانا بھی آتا ہے سدام نے منسوئی حیران ہوتے ہوئے پوچھا توبہ استغفار راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے ٹھونسوئی ہے اب کیسے نمک حرامی کر رہا ہے مزنا دانٹ پیستے ہوئے دل میں بولی سدام ایسے مت کہو بہت اچھی کھیر بنا ہے مزنا نے تم ٹیسٹ کروگے تو پتا چلے گا تمہا افرہ بھاوی بریانی کی ڈش پاپا کے قریب کرتی ہوئی بولی ویسے جتنا تم کھانے کے شوقین ہو تمہارے لیے مزنا ہی بیسٹ ہے رافیہ بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا اچھا دیکھتے ہیں کیا کیا کھلاتی ہیں آپ کی بہو سدام نے مزنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو مونہ نیچے کیے کھا رہی تھی ہاں ہاں باروچن ہنہ میں تمہاری پکا پکا کے کھلاتی ہے میری جوتی مزنا دل میں سوچتے ہوئے کھا رہی تھی سدام تمہاری واپسی کب ہے راؤف صاحب نے سدام سے اسطفار کیا پاپا کل جانا ہے واپس سدام نے مونہ میں لکمہ ڈالنے سے پہلے راؤف صاحب کو جواب دیا تم گھر کو ہاتھ لگانے آئے تھے آج ہے کل چلے جانا دو دو خفگی سے بولیں دادو آپ کیوں دل برداشتہ ہو رہی ہیں فیصل بھائی ہنستے ہوئے بولے سب ہنسنے لگے فیصل نہ تنگ کریں میرے بھائی کو افرا بھاوی بولیں میں کہاں تن گاف کر رہا ہوں میں تو دادو کو حوصلہ دے رہا ہوں مزنا بیٹے آپ رات میں پیکنگ کر کے سنا اس کا پتہ نہیں چلتا کا دفعہ فجر ٹائم بھی اس کو نکلنا ہوتا ہے رافیہ بیگم بولیں ممی کونسی پیکنگ مزنا اپنے دھیان میں بولیں ارے تم نے سدام کے ساتھ جانا ہے تو پیکنگ تو کرنی ہے ویسے بھی تم شادی کے بعد اب پہلی بار اپنے میکے جاؤگی تو اس حساب سے ہر چیز رکھ لینا رافیہ بیگم اس کو سمجھاتے ہوئے بولیں مزنا ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی مزنا کیا ہوا ہے افرا بھابی نے ہنستے ہوئے مزنا کو پوچھا جو کھانا چھوڑ کر موک کھولے بیٹھی تھی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کھامینے بھی جانا ہے مزنا بھابی کو دیکھتے بولی ہاں تو علیف بے پتہ چل گیا نہ سدام نے مسکراتے ہوئے مزنا کی طرف دیکھ کر کہا تو مزنا نے جوابان کٹ کھانے والی نظروں سے اسے گھوڑا مزنا ڈریسن کے سامنے کھڑی زور زور سے چیزیں پتخ رہی تھی سدام لیپ ٹاپ گوڑ میں لیے بیٹھا مزے سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا آخر کار جب چیزیں پتخ پتخ کر غصہ تھنڈا نہ ہوا تو سدام کے سر پر آکھڑی ہوئی آپ نے مجھے ساتھ لی جانے والی بات کیوں کی وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر مزنا نے دانت پیس کر کہا تم مجھ سے بات کر ہی ہو سدام نے آنکھیں اوپر اٹھا کر اپنے سینے پر انگلی رکھ کر پوچھا جی ہاں اور کون نظر آ رہا ہے آپ کو اس کمرے میں مزنا غصے سے بولی اوہ اچھا بولو کیا کہہ رہی تھی سدام نے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لیں مزنا کا تو دیکھ کر میٹر ہی گھوم گیا مزنا آگے بڑھ لی اور سدام کا لیپ ٹاپ بند کر سائیڈ میں رکھ کر ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھ گی آپ منع کر دیں ممی پاپا کو میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ مزنا نے صاف بات اس کے موں پہ ماری کیوں سدام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آپ چھوڑ دیں مجھے مزنا نے بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا یہ تیہ ہے کہ رہنا تم نیمیرے ساتھ ہی پھر چاہے خوشی سے رہو یادک سے مرزی تمہاری ہے میں تم سے محبت ضرور کرتا ہوں پر اتنا احمق نہیں ہوں کہ محبت میں تمہاری ہر جائز ناجائز بات ماننوں سدام نے مزنا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مزنا یک ٹک اس کو دیکھے گی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا جواب دے سدام اس کا ہاتھ چھوڑتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا آہو وہ اتنے برے دن آگے ہیں مزنا حیدر کے کہ اب للو پنجو اٹھ کر مجھ سے محبتوں کے اطراف کریں گے مزنا نے سدام کو اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا سدام نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور جھک کر مزنا کے سر پر کس کی میرا کارٹون سدام کہہ کر ہستا ہوا روم سے چلا گیا اور مزنا ہونکوں کی طرح بیٹھی رہی تمہاری بات ہو مزنا سے ریان نے اسا تفار کیا نہیں وہ اپنا فون تو یہاں چھوڑ گی تھی مجھے لگتا نیا لیا نہیں اس نے تب ہی بات نہیں ہوا میں بھی اسا کو بہت مس کر رہی ہوں رباب نے ریان کو ساری تفصیل بتائے آج وہ دونوں بہت دنوں بعد باہر آئے تھے پہلے تو جب بھی باہر جاتے تھے مزنا ساتھ ہوتی تھی کیونکہ رباب مزنا کے بغیر کہیں باہر جاتی نہیں تھی اور ریان کو مزنا کے بغیر کہیں جانا پسند نہیں تھا اس لیے ہر طور پر مزنا کی سواری ہمراہ ہوتی تھی وہ لاہور کا بار ہی ہے رباب نے پوچھا کل آ رہے ہیں مزنا اور سدام سدام ملا تھا تو بتایا اس نے ریان نے جواب دیا سدام نے گھر یہ لیا یہ سو مزنا اس کے ساتھ یہ رہے گی اب مزنا آئے تو اس سے بات کر کے مینا لیں اسے آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے آپ بہت ٹینسڈ رہنے لگے ہیں اور اپ کے فیس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے رباب نے ریان کو سمجھانے والے انداز میں کہا رابی بہت ناراض ہے وہ اور میں شرمندہ ہوں بولنا کیا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتا ریان کیا ہو گیا بہت پیار کرتی ہے اب سے وہ اب منایا اسے رباب نے پھر سے اپنی بات دوہرا اب کچھ کھلا بھی دے مجھے بہت بوک لگی ہے رباب نے دہا دی ہاں ہاں تم پر کہیں اپنے دیور کا اثر تو نہیں ہو گیا ریان نے رباب کو چڑھا ہاں ہاں بس دونوں بہن بھائی میرے معصوم دیور کے پیچھے پڑے ہیں ہاں جی آپ کے دیور بھی گھر والی والے ہو گئی نون غنہ ہم پر بھی درست کھایا جائب منجانب مظلوم عوام غیان نے مونک بنا کر اپنے ظلم کی داستان بیان کر رہا تھا جس پر رباب ہنس ہنس دوری ہو رہی تھی صدام اور مزنا صبح فجر کے بعد نکلے تھے مزنا تو سفر شروع ہو تے ہی سوڑی تھی صدام نے دو تین بار ناشتہ کرنے کے لیے اٹھایا پر وہ نہیں ہلی اور تب اٹھی جب وہ لاہور پہنچنے والے تھی ایک نظر صدام کی طرف دیکھا جو فون پر کسی کے ساتھ بات کرنے میں بھی سی تھا مزنا نے اکتے ساتھ ہی اپنے بال جوڑے میں باندھے یہ سفر ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھوڑی دیر کھڑکی سے باہر دیکھنے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوا وہ مزے سے بیک سیٹ سے ٹفن اٹھا کر کھولنے لگی جس میں بھابی نے آلو والے پراتھے پیک کر کے دیئے تھے جب مزنا نے اندر جھانکا تو کھالی ٹفن مونگ چڑھا رہا تھا مزنا نے ایک نظر ٹفن کو دیکھا اور پھر صدام کو جو اب اپنی ہنسی کنٹرول کرتے سامنے دیکھتے ڈرائیو کر رہا تھا مزنا تم کیسے بھول گی اس شیطان کے آنکھ کو سب کھا گیا اللہ جانے کونسا کوہ ہے اس کا موعدہ پانچ پراتھے تھے سب کھا گیا مزنا یہ بھوکڑ بھینسو تو تمہارے گھر اٹھ کے تمہاری جان کھا لیتا تھا کھا کھا کر اب تو رہنا ہی اس مس یبت کے ساتھ ہے کس گناہ کے اس یہ جوج ماجوج میرے نصیب میں لکھا گیا ہے مزنا سوچ سوچ کر رونے کو تھی جب صدام نے پوچھا بھوک لگی ہے نہیں مزنا نے کھٹ جواب دیا اور مونک دوسری طرف کر لی صدام نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا تم سو رہی تھی تب سے میگ بور ہوریا تھا تو کھاتا گیا بہت اچھی مسروفیت جنگی اپنے مزنا نے دانک پیس کر کہا اچھا لاہور میں انٹر تو ہو گئے ہیں ناشتہ کر کے گھر چلیں گی مزنا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا ویسے گھر میں سبویت کر رہے ہو گی ہمارا کھانے پر خی تمہیں بھوک لگی ہے تو ہم کھا کر چلیں جائے گے کیا مطلب ہم نے میرے گھر جانا ہے سیدھا مزنا نے جلدی سے سوال کیا اوف کو رس وہیں جائے گے صدام نے اسی کے انداز میں جوب دیا اپنے تو یہاں اپنا گھر لے لیا ہے پھر کیوں مزنا نے دوبارہ سوال کیا صدام نے اسے آگاہ کیا صدام آپ کو جانا ہے تو مجھے گھر ڈروپ کر کے شوق سے جایا پر ابھی میرا جانے کا کوئی موڑ نہیں ہے وہاں مزنا نے سپاٹ لہجے میں کہا مزنا یہ کیا بات ہوئی وجہ بتاؤ مجھے نہ جانے کی صدام نے سوال داگا ریان پتا نہیں کتنی با رے فون کر کے پوچھ چکا تھا کہ کب پہنچنا ہے اب وہ انہیں کیا جواب دیتا میں اپا کو ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں مزنا نے بے رخی سے جواب دیا صدام خاموش ہو گیا سوری سر اپکا پاسپورڈ اریجنل نہیں ہے کیا یہ کیا بکواس ہے ان تقریباً چلایا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں کونسا پہلی بار سفر کرنے جا رہا ہم باہر کا دیکھیں سر اب تو ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہوگا اپنے پہلے ٹریویل بھی اسی پاسپورڈ کے ساتھ کیا ہے کیا مطلب ان نے سوال کیا اتنی دیر میں کسٹم پولیس آگی اور ان کو اہنے ساتھ چلنے کو کہا ان کا تو دماغ گھوم رہا تھا وہاں رومانہ اس کاویٹ کر رہی تھی اور یہاں وہ ایک نامصیبت میں فنس چکا تھا اپن یہ گھر کے راستے پر کار دیکھ کر مزنا کا پارا چل گیا تھا اس نے کچھ کھانے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا صدام کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا بھی ہے مجھے ابھی نہیں جانا گھر جب جانا ہوگا چلی جاؤں گی اپنی ری ساتھ زبردستی کر کے خود کو جو اچھا ثابت کرنے کی کاوشی کر رہے ہیں یہ بند کر دیں پلیز اپ کے یا میرے گھر والے اٹھے ہیں اپا کی اس منافقت میں میں نہیں انہی والی جانتی ہوں اچھے سے اپا کی اصلیت مزنا جسٹ شٹ اب صدام غصے سے چلایا تھا مزنا کی زبان کو وہیں بریک لگ گی حد ہوتی ہے کسی بات کی تم نے میرے ساتھ گھر جانا ہے ایک بات اور دوسری بات ان کے سامنے نورمل بھی ہے اکرنا اور اگر کوہ الٹی سیدھی حرکت کی تو جو ہو علیف تمہارے ساتھ اس کی تم خود ذمہ دار ہو اور میرے اصلی چہرے سے تم اچھی طرح واقف ہو آمید ہے یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں اے گی صدام نے مزنا کو اچھی خاصی سنائی تھی مزنا کا تو پہلے ہی بھوک سے برا حال تھا علیف اوپر سے صدام کا حصہ وہ تو چکرہ کر رہی تھی کار گھر کے سامنے رکی تو مزنا جنگ کی تم بیٹھی رہی مزنا چلو صدام نے مزنا کو پکارا مگر وہ پھر بھی نہ ہلی مزنا سنا نہیں دیا تمہا صدام نے اپنی بار سختی سے کہا تو مزنا جو کب سے آنسو کنٹرول کر رہی تھی وہ بے نکلے صدام نے ایک نظر مزنا کو دیکھا اور ٹیشو اس کی جانب کرتے ہوئے بولا مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کی جانتا تھا وہ نرم پڑ جائے گا آنسو صاف کرو اور باہر ہو کہہ کر وہ کار سے باہر نکل گیا مزنا نے آنسو صاف کیے اور باہر ہوگی گھر میں داخل ہوتے ہی سب ان دونوں طرف ہے مزنا سب سے خاموشی سے ملی مگر ریان اور زخرف کو دانستہ طور پر نظر انداز کیا سب نے کھانے کا پوچھا تو مزنا نیمت کا بہانہ کر کے کمرے میں ہوگی روم میں اتے اپنی ایک ایک چیز کو دیکھتے اس کو رونا آ رہا تھا دل تو پہلے ہی رونے کو بیتاب تھا مزنا بیٹ پر لیٹ کر رونا شروع کر دی کافی دیر رو کر جب دل ہلکا ہو گیا تو وہیں سوگی ہیلو ہاں کیا ہوا صدام اس وقت آفیس میں بیٹھا فوٹیج نکال کر چک کر رہا تھا جن میں شیرین بیگم کے گھر آنے جانے والی گاڑیوں کے منظر تھے صدام بس کو ایسا کلوڑل ونڈ رہا تھا جس سے ان بچوں کا پتا چل سکے جو احوا ہوئے تھے اتنا تو صدام کو معلوم تھا کہ انہیں شیرین بیگم کے گھر نہیں رکھا جاتا کیونکہ صدام نے اب تک ان کے گھر کا ایک ایک کونہ چیک کر لیا تھا اور جہاں پو سیبل ہو سکتے تھے مائیکرو فونز بھی لگا دیئے تھے آپ اے نہیں ہانیا نے دیمی آواز میں پوچھا ہانیا دیکھو میں ہر وقت فارغ نہیں ہوتا کہ علیف سکون تمہیں چاہے کہ تم ازلان کو بھی یہ بات سمجھاؤ کیونکہ تم لوگوں کو بہت جلد یہاں سے جانا ہے تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کے خلاف تھوست ثبوت ملیں تاکہ تمہا اور ازلان کو گواہی نہ دینی پڑے اور تم لوگ سکون سے باحفاظت بیرون ملک جا کر ایک نورمل زندگی گزار سکو صدام نے ایک ایک بات واضح کر دی تھی کیونکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے تو پہلے ہی مصروف تھا اور اب وہ مزنہ کی وجہ سے بھی پریشان تھا جیسے کی بدگمانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور آج جو کاف چھے ہوا اس پر وہ خود بھی ٹینسٹ تھا نہ جاہتے ہوئے بھی وہ مزنہ کو ہرٹ کر دیتا تھا پر وہ بھی مجبور تھا ایک طرف مزنہ تھی اور دوسری طرف گھر والے تھے اور شاید اسی ٹینشن میں وہ صفحہ کی سے ہانیا کو سب کچھ بول گیا تھا صدام نے اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر دی اور دوسری طرف ہانیا اپنے آپ کو کس رہی تھی کہ کیوں وہ اس شخص پر اتنا ڈیپنٹ کرنے لگی ہے اس کی شادی کی خبر سن کر ہانیا نے اپنے دل کو بہت سمجھا کر خامو شین کروا لیا تھا پر ابھی بھی وہ صدام کو ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی ہانیا جب بھی آنکھیں بند کرتی تو وہ وقت یاد آتا جب وہ صدام کو پہلی بارشیری بیگم کے گھر ملی تھی اسکو وہاں دو دن پہلے لائے گیا تھا پے رے اس کی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی تو اس کو سٹیبل کچھ وقت دے دیا گیا اور انہیں دنوں میں صدام کو پتا چلا کہ وہ لوگ دو بہن بھائی کو ابوہ کر کے لائے ہیں بہن کو یہ بند رکھا ہے اور اس بچے کو ہسپتال بھیج دال یادیا ہے جہاں کے ڈاکٹرس ان کے ساتھ ملے ہوئیں وہ اس بچے کی بوڑی سے کڑنی نکالیں گے تاکہ یہ لوگ آگے سیل کر سکیں پر صدام نے ان دنوں شیری بیگم کے گھر آنا جانا زیادہ کر دی اور جیسے ہی ہسپتال کا نام پتا چلا فوراں اپنے ہیڈ آفیس میں اطلاع دے کر ریڈ کروائی اور اس طرح بروقت اس نے ازلان کی جان بچا اور ساتھ ہی میں ہانیا کے بھاگنے کا بندوبست کیا کیونکہ صدام جانتا تھا ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں یہ جیسے تھے یسے اب تو بچ ہی جائے گے پر ازلان کے جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کو ہانیا میں سے پورا کریں گے اسی لئے صدام نے دن کے وقت ہانیا کو وہاں سے نکالا کیونکہ راتوں کو وہاں دن کا سما ہوتا تھا وہ لوگ رات بھر جات کر وہاں آنے والے امیر لوگوں کے نفس کو تسکین بخشتے تھے اور دن کے وقت اکثر سوئے ہوئے پائے جاتے تھے اس لئے صدام نے دن کا وقت چنا پہلے تو ہانیا کو یقین نہ آیا کہ اس کے لئے مدد آئی ہے پریقی نون کرنے کے علاوہ اس کے پاس کو راستہ بھی نہیں تھا پر اس کے خدشات غلط ثابت ہوئے جب صدام نے اسے وہاں سے نکال کر ازلان تک پہنچایا صدام اس کا محسن تھا لیکن اس خبر نہ ہوئی کہ کب اس کے دل میں صدام کے لئے پیدا ہوئی اور اس محبت کو دل میں ہی کہیں دفنانا تھا کیونکہ ہر محبت اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتی صدام صبر کا مزنہ کو چھوڑ کر گیا رات کے دس بجے واپس آیا تھا آفیس میں بیٹھے اسے مسلسل پریشانی گھرے ہو تھی کہ پتہ نہیں مزنہ اٹھی ہوگی کہ نہیں جب وہ گھر پہنچا تو اسے توقع کے ان مطابق خبر ملی مزنہ جب سے آئی تھی سو رہی تھی بہت بار اٹھانے کے باوجود بھی نہیں ہلی تھی یہاں تک کہ رباب بھی اس کے اٹھنے کا نتتار کرتی تھک کر واپس جا چکی تھی صدام کو سن کر غصہ تو بہت آیا مگر جگہ اور وقت کی وجہ سے اس نے کنٹرول کر لی کمرے میں آیا تو مزنہ سو رہی تھی صدام نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور مزنہ کے پاس آیا مزنہ صدام نے پہلی آواز دی تو مزنہ لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر دیکھا مطلب وہ پہلے سے جاگ رہی تھی کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک صدام نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ایسا تفار کیا مرضی میری مزنہ نے صرف اتنا جواب دیا تھا میم صدام مزنہ کو دیکھتے بولا مزنہ ایک دفعہ پھر آنکھیں اوپر کر کے صدام کی طرف دیکھا اسا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آنکھیں جھکا لیں مزنہ اب کھانا کھا لو ہم صبح ہی گھر واپس چلیں گے صدام مزنہ کے قریب بیٹھا دھیرے سے بولا پرامس مزنہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھتی بولی جی پکا پرامس صدام نے شکر کیا ویسے تم دنیا کی انوکھی بیوی ہونی ہو جو میں کے منہ رہنا کے لیے اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے صدام نے ہنستے ہوئے کہا جن شوہروں کا سابقہ ریکارڈ تمغا جرت نوزنے والا ہو تو ان کی بچاری بیویوں کو یہی کرنا پڑتا ہے مزنہ نے مونک بنا کر کہا تو صدام نے جھک کر مزنہ کے ماتھے پر بوسا دیا توبہ پرلے درجے گے تھرکی انسا نون ہے آپ مزنہ اپنا ماتھا دوپٹے سے صاف کرتی بولی صدام اس کی بات سن کر ہنس پڑا چلو آج ایک نئے خطاب سے نوازہ دیا یہ کہتے صدام نے فون کا بوکس اس کی جانب بڑھایا آفیس میں کئی بار صدام کو خیال آیا کہ فون کر کے پوچھتا ہوں مزنہ سے پر پھر یاد آیا تو سخت مایوسی ہوئی کہ اس کے پاس تو فون نہیں ہے اسی لیے وہ آتے ہوئے مزنہ کے لیے فون لے کر آیا تھا یہ کیوں مزنہ نے ایک نظر فون کی طرف دیکھا اور پوچھا استعمال کاف رنے کے لیے صدام اپنے فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا مگر میرے پاس ہے میرا فون جو میں پہلے یوز کرتی تھی مجھے ضرورت نہیں مزنہ جوابہ بولی ہوکے تمہاری مرضی ہے جونسہ مرضی یوز کرو پر اسے رکھ لو فلحال صدام اپنے فون پر دیکھتے ہوئے بولا تو مزنہ اٹھ کر باہر چلی گی صدام کام کا بہانہ کر کے مزنہ کو گھر لے آیا تھا اس کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا پر کیا کرتا مزنہ سے کہہ چکا تھا پر ریان کو اس نے بتا دیا تھا سواد دام مزنہ کو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اب مزنہ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی گھر خاصا بڑا تھا اور مادرن طرز کا بنا ہوا تھا ہم دو تو لوک ہیں جنہوں نے رہنا تھا اتنا بڑا گھر کیا کرنا تھا مزنہ گھر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی اوہ نو رابی کو تو میں بھول ہی گی مزنہ نے سر پر ہاتھ مارا اور پرس فون نکال کر اسے کال کرنے لگی ہیلو اسلام علیکم جیسے ہی رابی نے فون اٹھایا مزنہ نے سلام کیا والیکم اسلام بدتمیز لڑکی کل پورا دن تمہارا ویٹ کرتی رہی اٹھی کیوں نہیں تم یار بس تھک بہت گی تھی تم بتاؤ کیسی ہو مزنہ نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کسے گزرے دن اسلام آباد سب کیسے تھے وہاں رابی نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر ڈالے میں ٹھیک ہوں وہاں سب بہت اچھے تھے میرا ذرا موڑ نہیں تھا واپس آنے کا مزنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مزنہ کچھ شرم کر لو لڑکی ہمیں بھول گی ہو وہاں جا کر صدام بھائی کی بیوی بن ہی رہ گی ہو بس ہم تو کچھ نہیں لگتے نہ رابی نے گلا کیا بہن اپنے اس گھوماتر دیور کو بھی رکھ لو اپنے پاس میں وہاں اکیلی بہت خوش کی مزنہ نے مونک بنا کر کہا مزنہ بدتمیز اب شادی ہوگی ہے اب تو اُلٹے سی دن آمنہ لیا کرو میرے دیور کے رابی نے ہنستے ہوئے کہا کیوں اب کونسا تمہارا دیور پرائیم منسٹر لگ گیا ہے موچنا سا ویسا ہی ہے نکمہ اور اب تو ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے کہ وہ انتہا تھرکی انسان ہے بے آ دایتہ مزنہ نے صدام کا ماتھے پر کس کرنا یاد آتے ہی صدام کی تعریفوں میں اضافہ کیا توبہ مزنہ اگر بھائی سن لیں تو کیا ہو تمہارا رباب نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا سنتا ہے تو سن لے یہاں پروا کس کو ہے مزنہ مونک بنا کر بولی اچھا اب تم یہ بتاؤ تم میری طرف کب آ رہی ہو مزنہ نے یاد آتے ہی پوچھا ابھی اجاتی ہوں رابی نے ہنستے ہوئے کہا تمہا اڈریس پتا ہے مزنہ نے پوچھا مزنہ ریان نے تمہارے جاتے ہی بتایا تھا مجھے فون کر کے بتایا کہ تم چلی گی ہو ہاں مزنہ نے صرف اتنا جواب دیا میں شام میں تمہاری طرف آتی ہوں اور جو تمہارے سکریوں ڈھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹائٹ کرتی ہوں کہہ کر رباب نے فون بند کر دی مزنہ اٹکاف رے کچن کا جائزہ لیا کچن کا کافی سامان لانے والا تھا جیسے ہی ہیلو کہا کہاں ہیں آپ مزنہ نے فوراں سوا داغا اہام یہ خالصتاً مشرطی بینیوں والا سوال کیا ہے تم نے صدام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اب جن مزامین میں پی ایچ ڈی کرنے نکلے ہوئے ہیں میرا ایسے سوال کرنا بنتا ہے مزنہ کا اشارہ اس رات والی جگہ کی طرف تھا اچھا بولو کیا بات ہے صدام اس کا اشارہ بخو بھی سمجھ چکا تھا اسی لیے بات بدلی وہ کچن کی کچھ چیزیں لانے والی ہیں اور رابی نے بھی شام میں آنا ہے مزنہ نے اسے فون کرنے کا سبب بتایا اچھا تم یوں کرو تیار ہو جاؤ میں آتا ہوں پھر جا کر لے لیتے ہیں جو چاہے صدام نے مسئلہ حل کیا ہو کہ مزنہ نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دی اور صدام جو ابھی کچھ بولنے والا تھا فون بند ہونے پر اسے دیکھتا رہ گیا مزنہ صدام یہ حرکت بھی صرف آپ ہی کر سکتی ہیں صدام مزنہ کو سوچتے ہوئے بولا مزنہ ٹرالی لیے مارٹ میں گھوم رہی تھی صدام ہمیشہ کی طرح دون پر بیزی تھا آفہ اللہ کتنا سٹی منہ ہے نہ اس بندے کا فلرت کرنے کا سارا فون کے ساتھ چپکا اپنی چھککلیوں کے ساتھ لگا رہتا ہے مزنہ نے صدام کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور سامان دیکھنے لگی وہ لوگ کاؤنٹر پر کھڑے تھے جب ایک بچے نے صدام کو آواز دی پر اس سے پہلے وہ بچہ صدام کی طرف آتا ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھ گی اس عورت کی مزنہ کی طرف کمر تھی اس لیے مزنہ اس کا چہرہ نہیں ریکھ پائی اور جب مزنہ نے صدام کی طرف دیکھا تو وہ دوسری جانب کے فون کان کو لگائے کھڑا تھا مزنہ سر جھٹکتی کیشار کو سامان پکڑانے لگی صدا میم نے مل کر ایک نظر باہر کی جانب دیکھا اور پھر مزنہ کی طرف دیکھا صدام صاحب لگتا ہے انقریب اب بے گھر ہونے والے ہیں صدام نے ہنستے ہوئے سوچا کیونکہ وہ ہانیا اور ازلان کو دیکھ چکا تھا اسے تو لگا تھا اج اس کی شادی کا ڈروک سین ہو جائے گا لیکن بروقت ہانیا ازلان کو وہاں سے لے گی صدام آج پھر فوٹیج نکال کر ان پہ نظر رکھے بیٹھا تھا ایک کار صبح میں شیری بیگم کے گھر کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اب شام میں وہ وہاں سے نکلی تھی صدام اپنا چرہ چھپا کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے نکلا تھوڑی دور جا کر صدام کو یقین یو گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس ٹھکانے پر ہی جاہے ہیں جہاں بچوں کوئی ارگمال بنا کر رکھا جاتا ہے اور گاڑی میں آلم چودری کے آدمی تھی جن پر بھی نظر رکھی گی تھی آلم چودری پہلے بھی ایسے سمگلنگ کیسز میں ملوس ریا تھا پر اپنے پیسے کے بل پر وہ آزاد گھوم رہا تھا اسی لیے اس بار اس کے خلاف کے سپیشل فورسز کے سپرید کیا گیا تھا ہیلو میجر احسن صدام نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے میجر احسن کو فون کیا جو اس آپریشن میں اس کے ہمراہ تھے ہاں صدام کیا ہوا سر مجھے لگتا ہے جس کار کا میں اس وقت پیچھا کر رہا ہوں وہ اسی جگہ جا رہی ہے جیسے کی ہمیں تلاش تھی صدام نے انہیں آگاہ کیا گنڈ جوب لیکن صدام اپنی کار ان سے فاصلے پر رکھنا ان جو شک نہیں ہونا چاہے یہ لوگ پہلے بھی بہت بار اپنا ٹھکانہ بدل کر ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں اب کی بار ان کا واؤ چھوڑ نہیں سکتے تم بس جگہ کا پتہ لگواؤ اور واپس آف فورن اس سے پہلے صدام کو جواب دیتا صدام پر فائرنگ شروع ہوگی صدام نے فورن سے بیشتر کار کا رخ موڑا اس کو وہاں سے نکلنا تھا اور جوابی حملہ وہ کرنون ہیں سکتا تھا کیونکہ گاڑی میں بچے بھی ہو سکتے تھے وہ ابھی کار ٹرن کر رہا تھا جب ایک گولی آ کر اس کے بازو ملے گی صدام کے ہاتھ سے سٹیرنگ ایک دم چھوٹا صدام نے ایک نظر بازو سے آبشار کی طرح وحت خون کو دیکھا اور پھر جلدی سے سٹیرنگ سنبھالتے کار کی سپیڈ بڑھا دی رباب جب شام میں آ تو اس کے ساتھ ریان اور بڑی امی بھی تھی مزنا اکلی تھی اس وقت گھر پر صدام مارکٹ سے اسے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا مزنا نے چاہ یہ بنا کر ٹیبل پر لا کر رکھی تو ریان نے اسے پکارا مزنا یہاں آ کر بیٹھو مزنا نے ایک نظر بڑی امی اور رباب کو دیکھا اور پھر ریان نے پاس جا کر بیٹھ گی میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے ریان نے اتنے پیار سے پہ وچھا کے مزنا کا دل کیا سب بھول کر کہے نہیں لالا میں نہیں ہوں ناراض مگر کہا کچھ نہیں خاموش بیٹھی رہی مزنا میں شرمندہ ہوں بہت جانتا ہوں مجھے یقین کرنا چاہے تھا آپے اپا کا بھائی بہت چھوٹا محسوس کر رہا آج خود کم نے لوگوں کے لیے اپنی بہن پر شک کیا جس کا کوا قصور بھی نہیں تھا اے ام سوری ریان نے اہستہ سے کہا تو مزنا تو جیسے تربگی تھی وہ بھلا کب ریان کو ایسے دیکھ سکتی تھی لالا ایسے نہ کہیں نی نون غنہ ناراض نہیں ہو سکتی اب سے بس میرے دل میں خلش سی اگی تھی کیونکہ بھائی سے زیادہ دوست تھے اب میرے اور اپنے مجھ پہ یقین نہیں کیا مزنا نے روتے ہوئے کہا تو صدام نے مزنا کو اپنے ساتھ لگا لیا آئین نومن نے غلط کیا ہے غلطی تو ہماری تھی مزنا اور سزا تم نے بھگت تمہاری فو فو رشتہ لائیں تھی تو ہم نے گھر کا لڑکا سمجھ کر ہاں کر دی ایک بار بھی ان کی مرضی کے بارے میں نہ پوچھا اور تکلیف میری مزنا نے برداشت کی بڑی امی روتے ہوئے بولیں مزنا نے سوالیا نظروں سے ریان کی طرف دیکھا تو ریان نے بتایا کہ اس شادی میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا فو فو اور انکل نے آقا کرنے کی دھمکی لگا کر اسے منایا تھا جسا کا بدلی اس نے تم سے لیا اور سارا الزام بھی تم پر آیا اور خود بری ہو گیا اس رات جو آدمی تمہیں لینے آیا تھا سکو ان نے بھیجا تھا تمہیں لے جانے کے لیے ریان نے مزنا کو سب کچھ بے کہایا مزنا نے خاموشی سے سنا اور بڑی امی کے حاس آگی امی نہ رویا بس کریں جو ہونا تھا ہو گیا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرید کیا مزنا حیدر اور قدسی تمہاری طرف سے بہت ٹینشن میں رہتے ہیں ان سے بات کرو اب نہ ناراض ہونا کسی سے اوکے امی مزنا اب یہ آنسو بند کر لو اور میری شادی کی تیاری کرواؤ گھر آ کے پہلے تو اتنے پلانس تھے تمہارے یہ کرنا آپ لوگوں کی شادی میں وہ کرنا ہے اور اب شوہر کے گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتی رباب مزنا سے مسنوی خفری سے بولی صدام جب گھر پہنچا تو ریان کی کار باہر وہ دیکھ چکا تھا اس نے جلدی سے اپنی جیکٹ پہنی اور گھر کے اندر داخل ہوا السلام علیکم صدام نے سب کو سلام کیا اور بڑی امی سے جھک کر پیار لیا وہ ابھی کھڑا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا اور وہ باہر چلا گیا فون سنے کچھ دیر میں باہر سے آیا تو ریان کے پاس آ کر بیٹھا اور پھر دو منٹ میں آتا ہوں کہہ کر رون میں چلا گیا ریان نے اس بات میں سرحلا دیا تھا وہ وہ صدام کی باتیں فوراں سمجھ جاتا تھا اسی لیے تو مزنا صدام کو بھائی کی بیوی کہتی تھی جس پر ریان ہنستا رہتا تھا اے یہ تمہارے دیور کی پونچ ہر پاؤں کس نے رکھ دیا جو یہاں وہاں ناجتا فر ریا ہے مزنا رباب کے کان میں گھس کر بولی مزنا تم انسان بن جاؤ رباب نے اپنی ہنسی بڑی مشکل کنٹرول کی مزنا جاؤ پوچھو صدام کو کچھ چاہے تو نہیں باہر سے آیا ہے بھی بڑی امی نے کہا تو مو زنا بادل نخواستہ اٹھ کر روم کی توف چل دی لیکن رون میں جا کے ہو منظر مزنا نے دیکھا تو اس کے موں سے چیخ برامت ہونے ہی والی تھی کہ صدام نے آگے بڑھ کر مزنا کے موں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا شش چیخنا مد صدام نے مزنا موں پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا مزنا نے زور زور سے اس بات میں سرہلا دیا یہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے مزنا نے صدام کے بازو کی طرف دیکھ کر پوچھا جہاں اب وہ کٹن رکھ کر کھڑا تھا کچھ نہیں ہوا صدام کہہ کر مرا اور کٹن ہٹا کر زخم کو دیکھنے لگا صدام میں اب سے پوچھ رہی ہوں کہاں سے کروا کے لائیں ہیں یہ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے مزنا شاکی ہو کر سوال کیا مزنا فلحال تنگ مت کرو چھپ نہیں کھڑی رہ سکتی تو چلی جاؤ یہاں سے صدام نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا مزنا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے رکھایا جائے اس وقت صدام کو صرف اپنے میشن کی فکر تھی وہ میجر احسن کو بتا چکا تھا کاف ہے وہ عالم چودری کے آدمیوں سے بچ کر نکل آیا ہے صدام اس وقت ہسپتال بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ وہاں سے پتہ لگوا لیتے صدام کے بارے میں اور افس کی طرف جا کر وہ ان کے شک کو یقین میں نہیں بدلنا چاہتا تھا اور گھر میں مزنا تھی اب صدام کے لیے آگے کواں پیچھے خوالہ حساب تھا اسی شش وپنج میں تھی جب صدام نے بازو کو ویسے ہی چھوڑا اور بیٹ پر بیٹھ کر کسی کو فون ملانے لگا مزنا ایک پل رکھی پھر اوگے بڑھ دو چشمیہ کر اس نے کوٹن لی اور صدام کے بائے سپ پر جہاں گولی لگی تھی سیپرٹ سے ساف کرنے لگی مزنا کے ہاتھ کام پر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بیٹھی خون ساف کر رہی تھی صدام فون کان کو لگائے اسے دیکھ رہا تھا ہاں نون غنم محمد میرے پیچھے کوہ کار گھر کی طرف تو نہیں آئے نہیں سر میری نظر ہر وقت ہوتی گھر پہ کوہ نہیں اس طرف محمد نے جواب دیا ہو کے آس پاس ہی رہنا گھر کے صدام نے حکم کرتے ساتھ ہی فون بند کر دی مزنا جو زخم کو صاف کرنے کے بعد اب بھی اسے دیکھے جارہی تھی صدام کے پکارنے ہر چونے کی جج جی مزنا نے جواب دیا ایک کام کرو گی صدام نے آہستہ سے بول رہا تھا ہہم مزنا نے اس بات میں سر ہلایا مجھے کچن سے چھری گاف رم کر کے لا کر دو اور گرم پانی صدام کے کہنے ہر مزنا نے صدام کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے مزنا نے سوال کیا مزنا تم لا کر دے سکتی ہو یا نہیں صدام نے سخت لہجے میں پوچھا مزنا اٹھ کر باہر چلی گی کام اپنے سارے اُلتے ہیں اور غصہ مرج پہ ہو رہا ہے جیسے میں نے کیا ہو سب کچ ویسے یہ ہوا کیسے ہوگا مزنا پانی بوائل کرتے سوچ رہی تھی مزنا رباب نے آواز دی تو مزنا کو خیال آیا کاف ہے ان سے چھپا کر صدام کو یہ چیزیں دینی ہیں آ رہی ہوں رباب ایک منٹ مزنا نے وہیں کھڑے جواب دیا اور گرم پانی کا پیالا اور چھری لے کر کمرے میں چلی گی مزنا تم باہر جاؤ اور کسی کو کچھ پتا نہیں چلنا چاہے انڈرسٹینڈ صدام نے چھری اور گرم پانی کے باول میں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا صدام کے تاثرات انہ سخت تھے کہ مزنا فوراں سن کر کمرے سے باہر آگی اچھا مزنا ہم چلتے ہیں اب رابی کو بھی گھر ڈروپ کرنا ہے ریان نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں بھائی کھانا کھا کر جانا ہے ایسے نہیں جانا آپ نے مزنا نے حق سادر کیا ہو کہ جناب ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہم نے ساتھ کھانا نہیں کھایا ویسے بنایا کیا ہے دینر میں ریان جواب دیتے ساتھ ہی پوچھا ہائے اللہ جی میں نے تو ڈینر میں نے کچھ بھی نہیں بنایا مزنا نے ماتھے ہر ہاتھ مارتے ہوئے کہا شاہ باشا اور مجھے ایسے کہا تھا جیسے بھائی کے لیے دسترخان سجا کر بیٹھی ہے ریان نے اسے تنک کرتے ہوئے کہا ایسی کونسی بات ہے ابھی بنا لیتی ہوں کھانا مزنا نے چوٹکی بجاتے ہوئے کہا مزنا کیا کرتی ہو بیٹا صدام صبح کا اب واپس آیا ہے بھوکا ہوگا بچہ تم خیال رکھا کرو بڑی امی وہ ہر وقت ہی بھوکا رہتا ہے اس کو فوڈ پائپ لگوا دو چاہے چوبیس گھنٹوں کے لیے پھر بھی کربلا اترا رہنا اس پہ مزنا نے ایک ہی سانس میں اپنا حصہ نکالا جو صدام نے اس سے روڑلی بات کی تھی مزنا کی زبان کے جوہر سن کر بڑی امی تو سکتے میں چلیں گی اور رباب اور ریان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا مزنا صدام شوہر ہے تمہارا اور تم کیسے بات کر رہی وہ اس کے بارے میں بڑی امی سمجھاتے ہوئے بولیں بڑی امی شوہر ہے تو کہ کروں جھول بنا کے گلے میں لٹکا لوں مزنا نے برابر جواب دیا مزنا زبان اندر کر لو اب مجھے تو صدام کی فکر ہو رہی وہ تمہارے رحم واؤ کرم پہ ہے یہاں اللہ جانے کیا کرو گی بیچارے کے ساتھ جاؤ اب بناو کچھ کھانے کو اور وہ بنانا جو صدام کو پسند ہو لیکن بڑی امی مزنا بولنے ہی لگی تھی کیا بڑی امی سیدھی سیدھی کچن میں جاؤ بڑی امی نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے جواب سنا دیا مزنا امی بنا کر کچن میں چلی گی کیا ہوگا اس لڑکی کا بڑی امی بولیں کچھ نہیں ہوتا انٹی صدام بھائی بہت سنسیبل ہیں وہ سنبھالیں گے اسے رباب کچن کی طرف جاتے ہوئے بولیں یہ صدام بیٹا کہاں رہ گیا بڑی امی بولیں میں دیکھتا ہوں ریان کہہ کر صدام کے کمرے کی طرف بڑھ گیا صدام ریان آواز دیکھ کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے صدام بینریج کر رہا تھا ریان کو پہلے ہی اس قسم کی کسی بات کا خدشہ تھا یہ کیسے ہوا ریان نے بیٹھتے ہوئے بولا صدام نے اس کو سب کچھ بتا دیا آج مجھے لگا تھا ان تک پہنچ جاؤں گا پر بچ گے وہ لوگ اور ان کو شکری ہو گیا ہے اب وہ اپنا ٹھکانہ بدلیں گے سب سے پہلے صدام خاصا پریشان تھا صدام تم فکر مند مت ہو اگر یہاں تک تم پہنچ گے تو آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تم ریان نے اس کو حوصلہ دیا مزنا کو پتا ہے ریان کو اچانک یاد آیا تو اس نے فوراں پوچھا صدام نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ اب تک چک کیسے ہے ریان نے پوچھا صدام نے کوئی جواب نہیں دیا صدام پریشانی میم یا سکو کچھ کہہ تو نہیں دیا ریان نے اسا تفار کیا صدام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ریان تم جانتے ہو اچھے سے وہ کیا سوچتی ہے میرے بارے میں اب بھی وہ یہی کچھ سوچ رہی تھی پر ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں کہ اسے کلیر کروں سو ابھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا اسے صدام نے تفصیل سے جواب دیا صدام تم ٹھیک ہو اپنی جگہ پر وہ اور زیادہ بدگمان ہو جائے گی تم سے ریان نے ایک نیا نقطہ اٹھایا ہمم کرتا ہوں کچھ پر فلحال دے واؤ تمہارے سامنے ہے سچوین صدام نے اس کی بات سمجھتے ہوئے جواب دیا اور ہاں اگر تنگ کرے تو ڈانکنا مت چلو جی بہن بھائی کی صلاح کیا ہوگی دوست کو بھول گے ہو بھائی جان کبھی اپ ملا حضا کیجئے گا جن القابات سے اپا کی بہن ساجبہ مجھے نوازتی ہے صدام نے بالوں میں ہاتھ پیرتے کہا فکر مت کرو ابھی باہر تمہاری ہی تریفت سن کر رہا ہوں ریان نے ہنستے ہوئے کہا چلو اٹھو کھانا کھایا ریان نے کہا تو وہ دونوں باہر کی جانب چل پڑے صدام آ کر بیٹھا تو بے اختیار مزنا نے اس کی طرف دیکھا ریان صدام کے ساتھ بیٹھا تھا اس کو کھانا سرو کر رہا تھا یہ بھائی کی محبتیں چیک کی ہیں تم نے کیسے کھانا ڈال ڈال کر دے رہی ہیں اسے جب صدہ میم ہو پاس تو بھائی کو کچھ نظر نہیں آتا مزنا رباب کے ساتھ بیٹھی اپنے پسندیدہ کام پر لگی ہو تھی مزنا تم کیوں جل رہی ہو میں کہتی ہوں ریان سے وہ صدام کے پاس تمہیں بیٹھنے دیں کیوں نہ کہ صدام کی وائف بہت پہ وزیسو ہے اس کے لیے رباب نے مزنا کو مزے سے جواب دیا رابی شرم کر لے دوست کو دوشمنوں کے علاقے میں بے عزت کروائے گی کیسی ناغن پال رکھی ہے میں نے توبہ توبہ آج پتا چلا مزنا پھر سے اس کے کان میں گھوس کے اپنے دن میں لگی ہو تھی مزنا میں تب سے دیکھ رہا ہوں تم نے خسر خسر لگا ہو ہے کھانا کھاتے ٹائم تو انسان بن جایا کرو بڑی امی نے ٹوکا مزنا نے صدمے سے انہیں دیکھا تو مزنا کی شکل دیکھ کر جائنے پر موجود سب نفس مسکرانے لگے اب کیا ہو گیا بڑی امی نے دوبارہ پوچھا بڑی امی بھی ہر جگہ میری بیستی کر کے میرے دل میں فائل لگاتی ہیں اور دشمنوں کے دلوں پہ سنوفال کرواتی ہیں اور وہ تب ہی ایسے ہی تھا علیف یک بار بڑی امی نے اسے کہا کہ نہاؤ پر وہ ٹیلی ویشن کے آگے جمعی بیٹھی رہی آخر کار بڑی امی نے ایک چلاویں جوتی مزنا کی طرف نہیں کی مزنا اٹھ کر تیزی سے کھڑی ہوگی اور نشانہ چوک گیا بڑی امی جا رہی ہوں اپنے دے واؤ بم دھماکے ہی شروع کر لیے ہیں مزنا جلدی سے کھڑی ہوتی بولی نہیں اب نہیں جانا اٹھا کے لاؤ میری جوتی امی یہ زیادتی ہے ویسے پہلے ناقص نشانے لگاتی ہیں پھر بیچارے ویکٹم کو فورس کرتی ہیں کہ وہ آپ کو دو بارہ آپ کے ہتھیار مہیا کرے تاکہ اب دوبارہ نشانہ لگا سیکھیں مزنا ان کا جوتا واپس اٹھا کر لاتی بول رہی تھی پہلے تو نہیں مارنا تھا پر جو ابھی تم نے اپنی زبان کا بہترین سیمپل پیش کیا ہے اس کے بعد اشد ضرور تے ہے اس کی کہتے ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ نشانہ لگایا اور مزنا نے بروقت سپیڈ لگا کر اپنی جان بچا اب وہ سیریوں پر کھڑی جھوم جھوم کر میں بچگی میں بچگی کا نعرہ لگا رہی تھی اسکو دیکھ کر برامدے میں بیٹھا صدام ہنس رہا تھا مزنا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی اس کو تو تقریباً ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا وہ جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگ گی ریان لوگ جب واپس چلے گے تو مزنا کو صدام کا خیال آیا تو وہ کچن سمیٹ کر روم میں آگی صدام لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا آپ نے بتایا نہیں اپا کو گولی کیسے لگی مزنا کی سوئے وہیں اٹکی تھی صدام نے مزنا کی طرف دیکھا جسے صدام کی حالت سے کوئی سروکار نہیں تھی وہ صرف یہ جاننے میں دلچسپیرے کھتی تھی کہ یہ ہوا کیسے اور صدام کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اپنے دماغ میں اس نے کیا کچھ سوچ لیا ہونا ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مزنا نے اس کے خاموشی سے دیکھے جانے ہر دوبارہ سے ایسا تفار کیا مزنا سی دھی بات یہ ہے کہ آج پہلے ہی میرا دماغ بہت گھومہ ہوا ہے تو پلیز تم مجھے تنگ نہ کرو ورنہ مجبورہ مجھے سختی سے پیش آنا پڑے گا تمہارے ساتھ مزنا کو تو سن کر پتنگے ہی لگے کیا مطلب ہے آپ کا مجھ پہ کس بات کاف علف غصہ نکال رہے ہیں اپنی حرکتوں پر بھی پر بھی غور کر لے ذرا خود کا پتہ نہیں ہے کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں کیا کچھ کرتا پھرتا ہوں بتانا ذرا تم نے دیکھا ہے مجھے کچھ ایسا ویسا کرتے ہوئے صدام ایک جھٹکے سے اٹھا اور آ کر مزنا کا بازو پکڑ کر بولا مزنا پہلے تو اس کے ردے عمل پر ڈری مگر پھر حمد کر کے بول ہی پڑی کیوں یاد نہیں مجھے کیا کہا تھا اس رات اس جگہ ہر ہونے کی وجہ سے اپنے تب شاید اب یہ بھول گے تھا یہ کہ آپ ہی اس ہی جگہ پر تھے اور میں تو غلطی سے وہاں آئے تھی اور ان لوگوں نے مجھے بند کر دی تھا اب تو خود اپنی مرضی سے جاتے ہیں وہاں اپنی حس پوری کرنے مزنا غصے سے بولی تھی صدام کی گریفت اس کے بازو پر اور سخت ہوتی جا رہی تھی اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سہی میں نے تو اس ہی پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ کہیں سے بھی سہی اور تم تو میری بیوی ہو سب سے آسان حدف ہو میرے لیے جو چاہوں کروں کو پوچھنے والا بھی نہیں صدام نے مزنا کو بیٹ پر دھکا دیا صدام مزنا چیخی تھی صدام مزنا کی گردن پر جھکا تھا مزنا نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی اور صدام کے اس بازو کو سختی سے پکڑ لیا جہاں گولی لگی تھی صدام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر اپنی شرط کی طرف دیکھا جہاں ہر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے نمودار ہو رہے تھے صدام کچھ دیر یو ہی اسے دیکھتا رہا صدام کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے جیسے ہی مزنا نے آنکھیں کھولیں تو میم ازنا کی نظر صدام کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے بازو پر پڑی جہاں شرط خون سے اب سخ ہو رہی تھی مزنا نے برق رفتاری سے اپنا ہاتھ واپس کہنچا صدام اب کی بار مزنا نے پکارا تو آوازہ ہستہ تھی صدام مزنا کی طرف پھر دیکھے بغیر اس کے قریب آنکھوں ہر دوسرا بازو رکھ کر بیٹ پر لیٹ گیا صدام مزنا نے مون اس کی طرف مون موڑا اور ایک دفعہ پھر اسے پکارا مگر جواب ندارد مزنا کچھ دیر اسکو یو ہی دیکھتی رہی پھر اٹھنے کی غین رس سے سیدھی ہوا تو صدام نے پکڑ کر دوبارہ لیٹا دیا خاموشی سے لیٹی رہو یہیں مگر مزنا اسی طرف بیٹھی رہی سنا نہیں تم نے کیا کہا ہے میں نے اپنی بار صدام سختی سے بولا تو مزنا ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب لیٹ گی تھوڑی دیر ہی گزری تھی صدام مزنا نے ایک بار پھر اس کی شرط کی طرف دیکھتے اسے پکارا جی صدام نے اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے جواب دیا آپ نے کسی لڑکی کو چڑھا ہے جو اس کے گھر والے اپ کے پیچھے پڑے ہیں صدام نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور اگے ہو کر مزنا کے ماتھے پر کس کی میرا بھالو یہ بات بھی صرف تم ہی سوچ سکتی تھی صدام نے ہنستے ہوئے کہا اونہا مزنا نے ہاتھ پھیر کر ماتھا ساف کیا اب بتایا بھی مزنا نے مونک بناتے ہوئے پوچھا مزنا سب بتاؤں گا بس تھوڑا انتظار کر لو ابھی میں خود بہت الجا ہوا ہوں صدام نے آرام سے جواب دیا اس میں الجنے والی کیا بات ہے مزنا نے دوبارہ پوچھا اچھا نہ بس اب شو جاؤ اتنا نہ دماغ لگایا کرو سارا استعمال ہو گیا تو تمہارے دماغ سیمپل بھی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے صدام ہنسی دبا کر کہتا دوبارہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا اور مزنا اسکو گھورتی رہی صدام ابھی تم انتظار کرو وہ محتاط ہو چکے ہیں ان کو ذرا ریلیکس ہونے دو میجر احسن نے صدام سے کہا سر ان لوگوں نے اپنا کام کرنا تو ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ اب انہوں نے آرگنز کی سپلائی کرنی تھی اپکو لگتا ہے ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے اپنا کام روپ دیں صدام نے ایک جوابان کہا صدام اس جگہ کا پتہ لگوانا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ وہاں سے مو کر گئے ہیں تو ان کا نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا میجر احسن نے صدام سے کہا اوکے سر صدام تم کوشش کرو کہ اس جگہ جانے کے لیے کسی اور کو بھی ہوا کی بار تمہارا جانا رہ سکی ہے ان کو ذرا بھی اندازہ ہو گیا تم کون ہو بہت نقصان جائے گا اوکے سر میں اہود سے بات کرتا ہوں اس بارے میں صدام نے کہا اوکے اب میں چلتا ہوں صدام کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا ارے صدام تمہاری بھاوی بہت پوچھتی ہیں آج رات کا کھانا تم نے اور بھاوی نے ہمارے ساتھ کھانا ہے میجر احسن نے کہا تو صدام خام وش ہو گیا کیونکہ اس نے تو مزنا کو بتایا نہیں تھا کچھ اس بارے میں اوکے سر وہ کہہ کر باہر آ گیا مزنا نماز کے لیے اٹھی تو صدام بیٹ پر نہیں تھا مزنا نے نماز پڑھ لی اور اس کا انتظار کرنے لگی اسے لگا شین آج نماز پڑھنے گیا ہوگا پر صبح کے آٹھ بج گئے اور وہ واپس نہ آیا مزنا فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا فون کرے یا نہ کرے کیونکہ صدام کو کل سے بہت غصہ آ رہا تھا اسی لئے سے مزنا فون کرنے سے پہلے سوچ رہی تھی نو بجے کے قریب صدام ٹریک سوٹ میں ملبوس واپس آیا تو مزنا دونوں ہاتھ باندے اس کے سامنے کھڑی تھی کہاں تھے آپ مزنا نے سوال کیا جوگنگ کے لیے گیا تھا صدام سائٹ سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گیا یہ کونسی ایسی جوگنگ ہے جو صبح فجر سے لے کر اب تک ہو رہی تھی مزنا اس کے پیچھے اکر بولی اور ہو اب جوگنگ کے لیے کار ٹائم کی پابندی نہیں ہے صدام فریج چیک کرتے ہوئے بولا صدام صحیح طرح بتایا نہ کہیں جوگنگ کے بہانے آرلی مارنگ اپنی کسی گرل فرینڈ کی اقدس میں تو سلامی پیش کرنے تو نہیں گئے تھے صدام ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب بیچارے میجر احسن کی بھی خیر نہیں مزنا کے ہاتھ ہوں آپ ہنس رہے ہیں کو یا حمزہ لطیفہ نہیں سنایا میں نے مزنا دانک پیستے بولی اچھا سنو اب ناشتہ کروا دو شام میں تمہیں اپنی گرل فرینڈ سے ملوانے لے کر جاؤں گا صدام ہنستے ہوئے کہ شاور لینے چلا گیا کیا واقعی صدام اپنی گرل فرینڈ سے ملوانے جا رہا ہے مزنا علماری کے سامنے کھڑی کپڑے دیکھ رہی تھی پر لاشوری طور وہ سوچ وہ صدام کو رہی تھی پچھلے دس منٹ سے وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی مزنا جب صدام کے آواز دینے پر چونکی ہمم مزنا اپنی سوچوں سے نکل کر بولی کیا ہوا ہے تیار نہیں ہو اب تک صدام اس کے پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا کیا میرا جانا ضروری ہے مزنا نے مونہ مورے بغیر پوچھا صدام چند قدم چل کر صدام نے اس کے کان کے قریب آ کر پوچھا اتنے قریب سے صدام کی آواز سن کر مزنا ایک دم در کر مری تو صدام بلکل پاس کھڑا تھا کچھ پوچھا ہے میں نے صدام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کک کچھ بھی نہ یہ ہوا میں ہو رہی ہوں تیار مزنا اپنے بال کان کے پیچھے کرتی بولی دوسری طرف دیکھتے بولی تھی اچھا صدام اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا جج جی مزنا بس اتنا کہہ پائی مزنا صدام بھی کنفیوز ہو جاتی ہیں حیرت ہے یہ صدام ایک قدم آگے بڑھا تو مزنا پیچھے کو ہوتی علماری کے ساتھ لگ گی تو آپ مجھے کنفیوز کرنے کے لیے یہ سب کرہے ہیں مزنا نیچے دیکھتے ہوئے بولی نہیں تمہیں دیکھنے کے لیے کر رہا ہوں یہ سب صدام آہستہ سے مزنا کے کان میں بولا تو دیکھ آپ دور سے بھی سکتے ہیں مزنا نے جان چھوڑوانے کے لیے جھٹ سے کہا مطلب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دیکھوں صدام ہنستے ہوئے بولا اوہو میں نے ایسے تو نہیں کہا مزنا مونک بنا کر بولی پھر کیسے کہا ہے آپ نے آپ جو مرضی سمجھیں مجھے جانے دیں مزنا اکتا کر بولی تمہیں اپنے قریب رکھنے کا لیگل پرمٹ ہے میرے پاس صدام مزے سے بولا خوڑ کے چولے میں لگاتی ہوں میں ابھی اس پرمٹ کو مزنا صدام کو گھورتے ہوئے بولی پہلے یہاں سے تو نکل کر دیکھاؤ پھر جو مرضی کرنا صدام گریٹ بن کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا ویسے گولی لگی ہے پر پھر بھی ایک منٹ چین نہیں آپ کو جان چھوڑی میری اب مزنا غصے سے بولی ہو کے کہہ کر صدام نے مزنا کا ہاتھ پکڑا اور کس کر کے واپس پلٹ گیا صدام تمہاری دلہن بہت پیاری ہے نگین بھاوی نے دل کھول کر مزنا کی تعریف کی تو صدام نے مزنا کی طرف دیکھا جو نیوی بلو کی پری شٹ پے ہنے جس پر شیشوں کا کام ہوا تھا بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے تھوڑی کے نیچے ہاتھ کر بیٹھی اس وقت صدام کو بہت حسین لگی تھی وہ لوگ کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے صدام نے آنے سے پہلے ہی میجر احسن کو ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ اس کیس کے بارے میں مزنا کے سامنے بات مت کیجے گا اس کو اس کیس کے متعلق کچھ معلوم نہیں میجر احسن اور نگین بھابی نے پھر کو بات نہیں کی ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے اچھے لوگوں سے بھی اپکا میل جول ہے واپس آ کر مزنا شیشے کے سامنے کھڑی اے رنگز اتارتے ہوئے بولی جی بلکل سب اچھے ہیں بس ایک میں ہی زہر لگتا ہوں آپ کو صدام مزنا کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے بولا مزنا نے شیشے میں آنکھی بھوما کر اسے دیکھا آنکھوں سے کھانے کا ارادہ ہے صدام نے مزنا کی کمر کے گرد بازو ڈالتے ہوئے بولا کیا بدتمیزی ہے چھوڑیں مجھے مزنا صدام کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تم بلو کلر میں بھی اچھی لگتی ہو صدام مزنا کے کان میں بولا کیا مطلب مزنا نے شیشے میں دیکھتے بولی کچھ نہیں بس پیاری لگتی ہو صدام مزنا کے سر پہ کس کرتے ہوئے بولا میں نے بوٹس کیا ہے آپ میرے ساتھ بہت فری ہونے کی کوشش کر رہی آج کل مزنا نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا صدام اب مزنا کے پیچھے اس کے کندے پر تھوڑی رکھے آئینے میں مزنا کو دیکھ رہا تھا ہمم نہ دیکھا کروں صدام نے پوچھا پتہ نہیں مزنا کہتے ساتھ ہی صدام کے بازو خود سے ہٹاٹی باہر کی جانے بڑھ لگی مزنا کے جواب سن کر صدام نے لبھینچ لیے کیا کر رہی ہو رباب نے مزنا کے فون اٹھاتے ہی سوال داگا شیدو نائی بنی ہوئی ہوں مزنا جو کچن میں کھڑی پسینے سے بھی گئی تھی رباب کے سوال پر جل کر بولی ہیں خیر تو ہے نا رباب نے اگلا سوال کیا ہونا کیا ہے جو سانیلہ باندھا ہے میرے گلے تم لوگوں نے اس کی تونڈ بھرنے کا انتظام کر رہی ہوں مزنا غصے سے چھولے کے نیچے انچ ہلکی کرتے ہوئے بولی ارے وار کیا بنا رہی ہو رباب نے ہنستے ہوئے پوچھا مٹن کڑاہی اور فروٹ سیلٹ کا آرڈر آیا ہے مزنا سابقہ ٹون میں بولی اور وہ وہاں میں نے تمہارے ساتھ شام میں شاپنگ پہ جانا تھا ہر اب لگتا ہے ابھی آنا پہ رہے گا ریان کو کال کر کے بولاتی ہوں رباب سنتے ہی اپنا پلان تیار کرنے لگی تم ذرا اپنے سسرال پھر وہاں بھیج دیا کرنا تمہارے بھوکڑ دیور کو کھلایا کرنا کھانے سکو مزنا نے جواب دیا موسٹ ویلکم رباب دل کھول کر ہنستے ہوئے بولی اور خدا حافظ کہہ دیا مزنا کے گھر پر کھانا کھا کر ریان مزنا اور رباب کو شاپنگ مال چھوڑ گیا وہ لوگ شاپنگ سے فارغ ہو کر پارکین گائری میں کھڑیں ڈلائیور کا ویٹ کر رہی تھی جب انتیزی سے مزنا کے قریب آیا اور اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے رباب ایک دم چیخی اور مزنا کو چھوڑوانے کی کوشش کرنے لگی مزنا کا سانس بند ہونے لگا تھا جب رباب نے ایک زوردار تھپڑ ان کے موں پر جڑ دیا اور اس کے چھوڑتے ہی وہ مزنا کی طرف پلٹی جسکی گردن پر ان کے ہاتھوں کے واضح نشان تھے رباب مزنا کا چہرہ تھپک رہی تھی جو کہ سرخ ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا کہ اچانک ان نے مزنا کا بازو پکڑا تو رباب نے مزنا کا ہاتھ چھوڑوا کر اپنے پیچھے کر لی جسکی وجہ سے مزنا کے بازو پر ان کے ناخنوں کی وجہ سے خراشیں آئیں اب اگر تم مزنا کے قریب ہے تو مونک توڑنگی تمہارا رباب غصے سے چلا تھی اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا اس کی وجہ سے مجھے میرے مباپ نے آقا کرنے کی دھمکی دی اور اس سے جان جب چھوڑوائی تب بھی اس کی نہست ساتھ ہی رہی میرے ان درشتگی سے بولا تھا اس کا ویزا سسپینڈ ہو گیا تھا اوہ رے رومانہ نے وہاں کسی اور سے شادی کر لی تھی اور اس سب کا ذمہ دار ان مزنا کو تھرہ رہا تھا اس پاس کے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے رباب مزنا کو لیے مال کے اندر چلی گی اور ریان کو آنے کے لیے کہہ کر مزنا کو اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گی مزنا مسلسل رو رہی تھی ریان بھاگتا ہوا ان تک آیا اور جب اس نے مزنا کو روتے دیکھا تو اس کی جان پر بین آئے کیا ہوا ہے رباب کچھ بولو ریان نے آتے ہی اسطفار کیا ریان آپ چلے مزنا بہت گری ہوئی ہے میں کار میں بیٹھ کر بتاتی ہوں آپ کو رباب نے کہا تو ریان اس بات مین میں سر ہلا کر مزنا کو لے کر چلنے لگا رباب نے ریان کو ساری رودات سنائی تو ریان غصے سے بلبلہ اٹھا تم نے مجھ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا اس ان کو اس کی وقت بتا کر آتا ریان آپ مزنا کی حالت تو دیکھیں میں کیا بتاتی اس وقت اپکو رباب نے سمجھانے کے انداز میں کہا اسکو تو چھوڑن گا نہیں میں ریان مزنا کو اہنے گھر لے آیا تھا ساری بات تفصیل سے سن کر حارون کمال نے رابیہ فو فو کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا ان کے آتے ہی حارون کمال نے ان کے بیٹے کا کارنامہ رابیہ فو فو اور ان کے شوہر کو بتایا اور ساتھ میں جو حرق تیمہ دی والے دن اس نے کی اس کے مطلب بھی بتایا دیکھو رابیہ پچھلی بات پر میں اور حیدر اس لیے خاموش ہو گئے کہ تم سے کیا گلہ کرے تم بھی اس گھر کی بیٹی ہو مگر اب بات برداشت سے باہر ہے ہمارا آج کے بعد تم سین یہ اور تمہارے گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں اب تم جا سکتی ہو یہ کہہ کر حارون صاحب اٹھ کر چلے گے اور رابیہ فو فو اپنے بیٹے کی حرکتیں سن کر آنسو بہاتی وہاں سے چلی گی لالا پلیز مجھے گھر چھو دیں مزنا سو کر اٹھی تو اس نے ریان سے کہا اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی نہیں مزنا تم آج رات یہیں رہو گی صدام کو اببہ نے یہیں بلہ لیا ہے مزنا سن کر خاموش ہوگی مزنا مجھے معاف کر دو ہمارے ایک غلط فیصل یہ کی وجہ سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے تمی لالا نہ کہیں ایسے پلیز مزنا کہتے ہوئے روبے لگی تو ریان چھپ ہو گیا ریان نے صدام کو اج کے واقعے کے بارے میں سب بتا دیا صدام کا غصہ سوا نیزے پر تھا وہ تو ان کو جان سے مارنے کے لیے تیار بیٹھا تھا صدام اٹھ کر باہر کی جامق بڑھا تو اس کا ارادہ بھانکتے ہوئے ریان نے اسے روکا صدام جاؤ پہلے اپنے کمرے میں صبح جو کرنا یوں تم کر لینا لیکن فلحال بات مان لو میری صدا میم نے ایک نظر ریان کی طرف دیکھا اور اوپر مزنا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا مزنا شیشے کے سامنے کھڑی بال ایک طرف کے اپنی گردن پر انگلیوں کے نشان دیکھ رہی تھی جب صدام کمرے میں داخل ہوا مزنا کو دیکھ کر غصہ جھاپ کی طرف بیٹھ گیا تھا صدام ہو گیا اور مزنا کو گلے لگا لیا مزنا تو صدام کے اس ردے عمل پر بوکھلا کر رہی گی صدام نے اسے خود سے الگ گیا اور گود میں اٹھا کر بیٹھ ہرلا کر بیٹھا دیا صدام مزنا اب یہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ صدام نے اس کی گردن کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور جھک کر جہاں سے سرخی گردن وہاں اپنے ہونٹ رکھتا ہے مزنا اندر تک کام گی تھی وہ پیچھے کو ہوتی اس سے پہلے ہی صدام نے اس کے دونوں بازو سامنے کے اور جہاں خراشی تھی وہاں ہاتھ لگا کر دیکھا اے ایم سوری صدام نے مزنا کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کر کہا کس لیے مزنا نے اتنا ہی کہا تم جب بھی کسی مصیبت میں ہوتی ہو میں وہاں نہیں ہوتا اور کس قدر تکلیف برداشت کرتی یوں میری لاپروہی کی وجہ سے صدام مزنا کو اپنے ساتھ لگائے بول رہا تھا مزنا یوں ہی صدام کو سنتے سنتے سوگی میں جتنا تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اتنا ہی تم غیر محفوظ ہو میرے ساتھ اور میرے زندہ درگور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی تم اس حالت میں یوں آج صدام مزنا کے بالوں میں ہاتھ پھیراتے ہوئے سوچ رہا تھا شانزے صدام کہاں ہے مزنا صبح اٹھی تو صدام غائب تھا علیف سین نے سوچا شاید نیچے ہوگا پر وہاں بھی نہیں تھا تو مزنا نے شانزے سے پوچھا صدام بھائی اور ریان بھائی جو گنگا پر گئے ہیں شانزے نے چائے کا گھنٹ بھرتے ہوئے کہا اچھا مزنا سن کر چک ہوگی کیونکہ صدام اس ٹائم جو گنگا پر جاتا تھا پھر بھی وہ اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے میں تو اس کی اصلیت جانتی ہوں پھر بھی اس کے سامنے چکم ہو جاتی ہوں مزنا آ جاؤ بیٹے ناشتہ کر لو قدسی بیگم نے اس کو آواز دی تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی جی امی آگی مزنا کہتی ناشتہ کرنے بیٹھ گی صدام لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا اور مزنا ٹیلی ویزن دیکھ رہی تھی وہ لوگ اپنے گھر آگے تھے مزنا دانستہ طور پر صدام کو نظر انداز کر رہی تھی کہ اچانک مزنا نے دیکھا تو صدام اس کی پکس بنا رہا تھا صدام مزنا چیخی تھی کیا ہے آپ کو آپ میری الٹی سیڈی پکس بنا رہے ہیں ہا ہا نہیں اتنی بری بھی نہیں آیا ادھر آپ دیکھاؤں صدام نے ہستے کوئے کہا تو مزنا جلدی سے بیٹھ کے قریب آئے کیونکہ پکس کے معاملے میں مزنا بہت چچی تھی اگر کبھی رباب اور وہ پکس بنا رہے ہوتے تو مزنا ایک تصویر سو بار بنواتی اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی دیکھائیں مجھ ہے مزنا نے کہہ کر صدام کے ہاتھ سے فون لے لیا اور پکس دیکھنے لگی اور صدام اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا پکس دیکھتے دیکھتے ایک دم مزنا نے فون بیٹ پر پھنکا اور اٹھ کر باہر چلی گی صدام نے ایک نظر با رے جاتی مزنا کو دیکھا اچانک اس کے دماغ میں کلک ہوا اور نو کہتے ساتھ ہی صدام نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور وہی ہوا تھا جو صدام نے سوچا تھا سامنے پیلے گلاب کی تصویر تھی اور اس سے پچھلی تصویر مزنا کی تھی جس میں وہ پیلے کرتے میں ریسٹورانٹ کے لون میں پیلے گلابوں کے پاس کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی صدام نے فون وہی رکھا اور مزنا کے پیچھے گیا مزنا کچن میں چیر پر بیٹھی پانی پی رہی تھی صدام جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا مزنا اٹھ کر جانے لگی تو صدام اک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کچھ بولو گی نہیں صدام نے اسطفار کیا نہیں کیونکہ اس قسم کی گری ہوئی حرکت آپ ہی سر انجام دے سکتے ہیں مجھے بلکل حیرت نہیں ہوئی دیکھ کر مزنا انتہا خوشک لہجے میں جواب دیا مزنا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر بات ایک طرف رکھ کر تھوڑا نورمل رہنے کی کوشش کریں صدام نے نرمی سے پوچھا صدام راؤ فاپا کو میرا شکر گزار ہونا چاہے کہ میب جی سے شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ امید رکھتے ہیں کہ ہم ہیپلی میرڈ کپل بن کر رہیں تو اپنی حرکتوں پر بھی غور فرمالیں مزنا غصے سے کہتی وہاں سے چلی گی اور صدام وہیں کھڑا اس کی پشت کو تک رہا تھا کاش مز نہ ہمارے درمیان اتنے فاصلے نہ ہوتے صدام نے زانس خارج کرتے یوئے سوچا صدام انہوں نے اس بار جگہ نہیں بدلی وہیں ہیں وہ لوگ اور بچوں کو بھی وہیں رکھا ہوا ہے اہد نے اس کو بتایا ان کا پیچھا کرنے کے لیے صدام نے اہد کی ڈیوٹی لگا تھی ہمم ہو کہ اب ان کا کام شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہے کیونکہ جس ڈیلر سے ان لوگوں کا کنٹر ایکٹر ہوا ہے اس کو دس دنوں بعد ڈیلوری کرنی ہے ان لوگوں نے صدام اس ایریا کا میپ دیکھتے ہوئے بولا صدام ہم نے ان بچوں کو ریسکیو کیسے کرنا ہے اور کب اہد نے پوچھا ہم اس دن ان لوگوں پر اٹیکٹ کریں گی جس دن وہ بچوں کے اورگنز ریمو کرنے کا کام سٹارٹ کریں گی رنگیا ہاتھوں پکڑنا ہے انہیں یا اور اس بار غلطی کی کو گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس صدام مضبوط ارادے کے ساتھ بولا تھا محمد کیا خبر ہے صدام نے اسطفار کیا سر ایک ٹانگ ٹوٹ گی ہے اور سر پر بھی گہری چوٹیں آیا ہیں اور ڈاکٹرز کے مطابق شاید ہی وہ چل پائے اور اس کے خلاف منشیات بیٹنے کا کیس درج ہو گیا ہے محمد نے ایک سنس میں ساری بات صدام کے گوشو گزار کی ہممگوڑ صدام نے کہہ کر فون بند کر دی یہی انجام ہوتا ہے صدام راوخ سے اجھنے والوں کا صدام زیرلپ بولا تھا صدام نے ان کا مار مار کر برا حال کر دیا تھا اور تب جا کر چھوڑا تھا جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کو نیم مردہ حالت میں اس کی کار میں بٹھا دیا تھا جس میں ڈرگز کے کارٹنز صدام پہلے ہی رکھ چکا تھا مزنا اور صدام کے درمیان اسنے کے بعد زیادہ بات نہیں ہوئی تھی صدام اپنے آپریشن میں اس قدر مصروف تھا کہ صبح کا نکلا رات بارہ ایک کے قریب گھر آتا تھا شادی کے دن بہت قریب تھے تو میم ازنا کا بھی سارا وقت رباب اور شانزے کے ساتھ بازاروں میں گزرتا اور وہ بھی آکے تھک کر سو جاتی تھی مزنا کو صدام پر بہت غصہ تھا کہ وہ پھول اس نے دیا تھا جب زخرف نے بیتے کی بات بنا کر گھر والوں کے سامنے پیش کی تب بھی صدام خاموش رہا تھا اور یہ بات مزنا کو سکون نہیں آنے دے رہی تھی آج شام میں مہدی تھی مزنا بڑی امی کے ساتھ صبح میں بازار آئے تھی کچھ چیزیں لینے والی رہتی تھی واپسی پر بڑی امی کی ڈاکٹر کاف یہ پاس اپانٹمٹ تھی شادی کے کاموں میں وہ بلکل بھول چکے تھیں اس لیے مزنا آج ان کو زبردستی لاتھی بڑی امی اندر ڈاکٹر کے پاس تھی جب ڈاکٹر کے حلپر نے مزنا سے کہا کہ جو ٹیسٹ پندرہ دن پہلے ہوئے تھے ان کی ریپورٹ آگی ہوگی آپ لیب سے جا کر لے آیا اس ریپورٹ کو دیکھ کر اگلی دعا شروع کرنی ہے مزنا سر ہلا کر لیگ کی طرف چل دی جب اس کی نظر دائیں طرف کھڑے صدام پر پڑی جس نے کسی بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ میں کالر کی بھی تھی مزنا نے جب غور سے دیکھا تو وہ اس دن والا بچہ ہی تھا جو صدام کو آواز لگا رہا تھا اتنا بڑا دھوکہ صدام میں نے کیا گناہ کیا ہے جو تم مجھے یوں سزا دے رہے ہو مجھے کیوں باندھا ہوا ہے یہ اپنے ساتھ جب میری کو ضرورت نہیں مزنا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگے وہ جلدی سے آنکھیں ساف کر دی لیب کی طرف چل دی اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا وہ پلکوری کی اسی کے لیے ہے جو اس نیکی کی اور اس پر ہے جو اس نے گناہ کمائی اس نے اب کی بار اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جایا یا ہم خطہ کر لی تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہم میں نہیں ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مول الف ہے پس کافر قوم کے بارے میں ہماری مدد فرما اس نے آیت مکمل کر کے قرآن پاک بند کیا اور اوپر شیلف پر رکھ دیا مزنا کوئی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سے کور خطا ہوگی جو یہ سب ہوا اس کے ساتھ پہلے آنوالا معاملہ جس کو اب تک سوچتی رہی تھی وہ کسی نہج پر نہیں پہنچ پا رہی تھی اور دوسری طرف صدام وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے ایسی کیا خطا ہوگی کہ صدام جیسا شوہر اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا مزنا نے تو کبھی کسی لڑک یہ کے ساتھ کور تعلق نہ رکھا تھا پھر اس کا شوہر ایسا کیوں جس کے عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے وہ یہ آیت اسی لیے پڑھ رہی تھی کہ شاید اس کی کوئی ایسی خطا ہے جو وہ نہیں جانتی اور اس کی سزا مل رہی ہے مہدی کی تقریب شروع ہو چکی تھی مزنا کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا عجیب سے اکتاہٹ ہو رہی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے نورمل پوز کر رہی تھی مزنا نے ریڈ کلر کا گرارہ پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ ریڈ کانج کی چوڑیاں پہن رکھی تھی بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا شانزے آئیما آپی زائرہ ان سب نے بھی ایک ہی تھیم کے مطابق ایک دوسرے سے مختلف رنگ کے گرارہ پہنے تھے مزنا اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی جب افرا بھاوی نے اسے آواز دی ارے بھاوی آپ کب آیا مجھے پتا ہی نہیں چلا مزنا انہیں دیکھ کر ان کے گلے لیڈی پھر رامس کو گود میں اٹھا لیا آپ دونوں ہی میاں بیوی غائب ہیں صدام کا تو پتا ہے وہ ہر تقریب میں لیٹ ہی آتا ہے اور اب تم بھی یہاں کھڑی ہو اکیلی بھاوی نے کہا تو مزنا ہلکا سا مسکرا دی اچھا جاؤ دادو کب سے تمہارا پوچھ رہی ہیں ان سے جا کے ملو مزنا لون میں آئے تو دادو کے پاس ہی صدام ان کا ہاتھ تھا میں کھڑا تھا مزنا کا پہلے تو دل کیا کہ واپس چلی جائے پر دادو دیکھ چکے تھیں وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی مزنا دادو سے آ کر ملی تو صدام کی نظریں اس پر مرکوز تھیں اتنی پیاری لگ رہی ہے میرے صدام کی دلہ نون دادو اس کی بلائیں لیتی ہوئی بولی اور مزنا کو پاس بٹھا لیا مزنا دادو کے ساتھ باتوں میں لگی تھی جب صدام نے اسے آواز دی مزنا میرے کپڑے نکال دو مزنا دادو کی موجودگی کی وجہ سے چکچاپ اٹھ کر چل دی صدام نے وائٹ کرتا شلوار پہنا تھا چوڑے شانے بڑی بڑی براؤن آنکھیں صاف رنگت وہ کس قدر مکمل مرد لگتا تھا صدام ڈرائسنگ کے سامنے کھڑا پرفیوم کا چڑکاؤ کر رہا تھا پر نظریں مزنا پر مرکوز تھی جو بیٹ پر بے یٹھی رامس کو سلا رہی تھی وہ جانتا تھا مزنا اس سے ناراض ہے پر پھر بھی بات چیت ہو جاتی تھی علمی پر آج وہ نوٹ کر رہا تھا مزنا بہت کھچی کھچی سی ہے مزنا اٹھ کر جانے لگی تو صدام نے مزنا کا ہاتھ پکڑ کر روکا صدام آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا مزنا نے یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا صدام تو مزنا اس ردے عمل پر بوکھلا کر رہ گیا مزنا یہ کیا بدتمیزی ہے صدام نے سخت لہجے میں پوچھا میں آپ کھو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں اور مجھ سے کوئی سوال کرنے سے پہلے اپنے گیربان میں ضرور جانک لیجے گا کیونکہ جب میں نے سوال کیے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا مزنا انچی آواز میں بولی تھی صدام تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے تھام کر اپنے سامنے کہتو مزنا نے ڈر کر سختی سے آنکھی بند کر لی میں اتنے لوگوں میں تماشا نہیں لگانا چاہتا اور ایک دو کام ہیں ذرا ان سے فارغ ہو جا وفرتے مہارا دماغ درست کرتا ہوں صدام نے یہ کہہ کر مزنا کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ پائی اور بیٹ پر گری صدام مزنا کی پروہ کے بغیر تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا مزنا یہاں آو مزنا خود کر کمپوس کر کے باہر آتھی کہ ریان نے اسے سٹیج پہ بلایا مزنا اپنا گرارہ سنبھالتی ان کے پاس آئے رباب نے یلیو گرارہ پہنا تھا اور ریان نے صدام جیسا آف آوائٹ کرتا زیبتن کیا ہوا تھا جی بھائی مزنا پاس آ کر کہا میرا بیٹا کہاں غائب تھا بھائی کے ساتھ ایک تصویر بھی نہیں بنوائی اور تمہاری سہلی نے شور مچا مچا کے سٹیج ہلایا پڑا ہے کہ مزنا کو بلاو ریان ہنستے وہ کہہ رہا تھا مزنا فیقہ سا ہنس دی مزنا اداس کے انہوں ریان نے کان میں پوچھا ریان کو مزنا کا خاموش ہونا اچھا نہیں لگتا تھا اگر وہ چک ہو جائے تو ریان کی جان پہ بین جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نہیں بھائی آپ بھی نہ کیا کاف چھے سوچ رہے ہیں دلہے ہیں ذرا کونسنگریشن سے کھڑے ہیں ادھر ادھر تانک جانک بند کر دیں مزنا ریان کے بازو کو پکڑ کر بولی ہو کے باس ریان نے ہنس کر اس کا ناک دبایا تب ہی رباب نے صدام کو اشارہ کیا بھائی سواد اہ بھائے ذرا یہ دیکھیں دونوں بہن بھائی لگے ہوئے ہیں میرا ٹیم میمبر غیب ہے رباب نے مسنوع غصے سے کہا صدام ہنستا ہوا رباب کے ساتھ آ کھڑا ہوا وہ لوگ ایک ساتھ کھڑے پکس بنوا رہے تھے کہ اچانک رباب نے مزنا کو صدام کے ساتھ کھڑا کیا اب تم دونوں بھی ساتھ میں کوئی پاک بنوا لو اور خود ریان اور وہ ایک طرف کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے مزنا ہنس بھی نہیں پا رہی تھی وہ خاموش آنکھی لیے سامنے دیکھ رہی تھی میڈم سمال پلیز فوٹو گرافر نے پیشاوارنہ انداز میں کہا صدام نے ایک دم مزنا کی طرف دیکھا تو وہ سامنے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی اچھی لگ رہی ہو صدام نے جھک کر مزنا کے کان میں کہا مزنا نے فوراں نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا آنکھیں بلکل خالی تھیں کوئی تاثر نہیں تھا صدام کے دل کو کچھ ہوا تھا نا چاہتے ہوئے بھی وہ ہرٹ کر دیتا تھا اسے یا شاید اس کی طرف سے کوئی خوشی مزنا کے نصیب میں لکھی ہی نہیں گی تھی وہ کچھ لمحے صدام کو یوں ہی خالی نظروں سے دیکھتی رہی پھر مونگ موڑ لیا ولیمے کا فنکشن ختم ہوتے ہی صدام نے جانے کا شور مچا دیا دادو امی اور بھاوی بھی ساتھ تھیں ان لوگوں کا کچھ دن یہاں نون غنہ رکنے کا پلان تھا صدام جیسے ہی شام میں فنکشن ختم ہوا انہیں گھر لے آیا تھا اس دن کے بعد مزنا اور صدام کی بات نہیں ہوئی تھی پر صدام کی نظر بھٹک بھٹک کر اس تک جاتی تھی آج پہلی بار آپریشن پہ جاتے ہوئے صدام کے دل پہ بوز تھا اگر میں واپس نہ اس کا تو مزنا اور میری کہانی یوں ہی بدگمانی میں ختم ہو جائے گی شاید میرے جانے کے بعد اسے سب سچ پتا چے لام جائے پر شاید میں نہیں ہو نگا مسلسل ایسی سوچے ذہن کو منتشر کر رہی تھی مگر وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا صدام کمرے میں جا کر اپنی چیزیں سمیٹھنے لگا کیونکہ اس کو جلد از جلد اپنی ٹیم کے پاس پہنچنا تھا مزنا صدام نے اپنے دھیان کھڑی مزنا کو آواز دی اس نے صرف چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا کہ امی نے دمہ کبھی بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں صدام نے بوجل دل کے ساتھ کہا اسے بد بنی دیکھ رہی تھی مزنا مجھے جانا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ تمہارا چہرہ دیکھ پاؤں گا کہ نہیں ہاں ایک آس ضرور ہے کہ تم میری منتظر ہوگی اس بار صدام یہ کیا بول رہے ہیں مزنا کا تو یہ سب سن کر سر چکرہ گیا تھا کچھ بھی نہیں صدام نے اس کے ماتھے پر نرمی سے اپنے ہنٹ رکھے پھر اس سے دور ہو کے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور مزنا کو حیرت میں چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا وہ خاموشی سے نکلا تھا گھر کے کسی فرد کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا کوئی بھی اس کے کسی آپریشن سے واقف نہیں ہوتا تھا صدام اب یونیفورم میں ملبوس اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ ایک پرانی فیکٹری ہے جہاں انہوں نے بچوں کو رکھا ہوا ہے اور اج رات ہر حال میں ان بچوں کو بچانا ہے اوکے سر سب میجر احسن کی بات کے اختتام پر یک زبان بولے ہم ایک ساتھ حملہ کریں گا یہ چاروں طرف سے ان کو کور کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بھاد نہ پائے لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ کسی بھی بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہے از ڈاٹ کلیر میجر احسن نے بات ختم کر کے پوچھا یا سر سب نے پھر سے یک زبان ہو کر کہا تھا مزنا اس کے جانے کے بعد بھی انہی دروازے کو تکی جا رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں صدام کو کیوں سوچ رہی ہوں اور کتنی بے وقوف ہوں اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ جا کہاں رہا ہے مزنا خود سے ہی باتیں کرنے میں مہو تھی لیکن سب باتیں صدام کے اردگرد ہی گھون رہی تھی وہ لوگ دبے پاؤنگ فیکڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کسی بھی صورت ان کو یہ تاثر نہیں دینا تھا کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے وہ گنز ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہے تھے اور بچوں کو آپریشن کے لیے بے ہوش کر کے لیٹایا جا چکا تھا جب فورسز کے سارے لوگ اپنی اپنی پوزیشن پہ پہنچ گے تو ان لوگوں پر حملہ کر دیا باہر عالم چودری کی بھاری نفری تھی جنہوں نے جوابی حملہ شروع کر دی اندر ڈیاکٹرز کے لباس میں ملبوس لوگ فوراں چھوکنے ہو گئے ہر طرف افرات افریق ویلگی صدا مہود کے ساتھ فائرنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب وہ دونوں ایک بڑھ یہ حال میں پونچے جہاں بچوں کو لٹایا ہوا تھا بچے بے ہوش تھے باہر فائرنگ ہو رہی تھی مہود بچوں کو کسی بھی حالت میں یہاں سے نکالنا ہے فیکٹری کا وہ دروازہ کلیر ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں ان دونوں نے بچوں کو اٹھا کر فیکٹری سے باہر نکالنا شروع کیا ایک گھنٹے سے اوپر وقت ہو چکا تھا اور وہ لوگ سب بچوں کو باہر نکال چکے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دھماکہ ہوا اور ساری فیکٹری آگ کی لپیٹ میں آئی گی مزنا فجر تک ایسے ہی کھلی آنکھوں کے ساتھ لیٹی رہی اس نے بہت جوشش کی پر نیند آنکھوں سے کسندور تھی وہ اٹھی فجر کی نماز پڑھ لی اور فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گی کچھ سوچ کر صدام کا نمبر ملائیا مگر نمبر بند تھا مزنا کو اب عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی وہ اٹھ کر باہر آئی تو دادو اور ممی جاگ رہی تھی دادو چائے بناوں مزنا نے اپنے خیالات کو ایک طرف جھٹک کر ہوچا دادو نے سر کے اشارے سے ہاں کہا تو مزنا کچن کی طرف بڑھ لی مزنا صدام کہاں ہے جب وہ چائے بنا کر لائی تو ممی نے کپ اٹھاتے پوچھا ممی مجھے نہیں پتا کہاں ہیں مزنا نے صاف گوئی سے کام لیا کیا مطلب افیہ بیگم نے سیدھے بیٹھتے ہوئے پوچھا ممی رہا تیسے گیرہیں واپس نہیں آئے میں نے فون بھی کیا ہے مگر فون بند ہے رافیہ بیگم چپ ہوگی تھی اللہ اپنے بچے کو میں نے تیرے حوالے کیا انہوں نے دل میں کہا ان کی چھٹی حص انہیں واضح بتا رہی تھی کہ آج صدام اپنے آپریشن پر گیا ہے ماں تھی وہ تو اس کے قدموں کی آواز سے اسے پہچان لیتی تھی وہ اپنی اپنی سوچوں میں گھوم تھی کہ کارڈلیز پر رنگ ہو مزنا اٹھ کر سننے گی جب واپس آئے تو چہرہ زرد تھا مزنا کس کا فون تھا ممی نے سوال کیا لفظ بامشکل مزنا کے مون سے نکلے تھے مم ممی وہ وہ فیصل بھائی کا فون تھا بلا سٹ ہوا ہے اس میں صدام بھی تھا ان لوگوں نے ہسپتال بلائیا ہے ریان ہسپتال سے واپس آیا تو مزنا رافیہ بیگم سب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے فیصل بھائی کو آنے میں وقت لگنا تھا اس لیے ریان ہسپتال چلا گیا کیا ہوا ہے ریان بیٹا کچھ بولو نہ رافیہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا آنٹی صدام کے علاوہ اور بھی لوگ تھے اس وقت وہاں تو اس لیے تشخیص میں وقت لگے گا کیونکہ دھماکے کی وجہ سے بوڑی کی حالت بہت خراب ہے پہچان میں نہیں آ رہی ریان نے سانس لے کر ایک ایک بات بتائے رافیہ بیگم سنتے ہی وہیں جے گی سب ان کی جانب بھاگے مزنا لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ریان اس کے پاس آیا مزنا ابھی ریان نے اتنا ہی کہا کہ مزنا بول پڑی وہ واپس آ جائے گے نا مزنا میرے بیٹے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ریان اس کے قریب بیٹھا مزنا تم ایک کمانڈو کی بیوی ہو تمہیں مضبوط بننا پڑنا ہے لالا آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا ناس نے کیوں مجھے بے خبر رکھا مزنا کی آنکھوں سے آنسو فسل گے کر اس کے ہاتھ پر گرے تھے مزنا ہم سب جانتے تھے کہ وہ فورسز میں ہے اور میں تو سب سے پہلے جانتا تھا پر اس نے تمہیں بتانے سے مینہ کیا تھا وہ خود اس آپریشن سے فارغ ہو کر تمہیں بتانا چاہتا تھا اس رات تم اسے جہاں ملی تھی وہاں بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں گیا تھا مزنا نے ریان کے کندے پر سر رکھا بھائی کاش وہ کہیں سے آ جائے میں نے پوچھنا ہے کہ کم مجھے اتنا لاعلم رکھا میں لڑتی رہی الزام لگاتی رہی کچھ نہیں بتایا مزنا نے آنسووں سے تر چہرہ اٹھائے ریان کو دیکھ رہی تھی بھائی وہ آ جائے گا نا ریان نے مزنا کا ہاتھ پکڑا میرا بیٹا بہت سٹران ہے فیز کرنا ہے جو بھی حالات ہوں ان کو میں نہیں جانتا وہ آئے گا کہ نہیں مزنا خاموش آنسو بہاتی رہی قدسی بیگم اور بڑی امی وہیں آگی تھی مزنا سارا دن ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی تھی کبھی وہ سوچتی کہ مجھے تو اس سے محبت بھی نہیں پھر بھی منجل رہی ہوں اس کے انتظار میں شاید اس رشتے کی وجہ سے جو میرے اور صدام کے درمیان ہے پر محسوس مجھے آج ہو رہا ہے جب وہ نہیں ہے وہ پاگلوں کی طرح یہی کچھ بیٹھی سوچی جا رہی تھی اور دوسری طرف ہسپتال کو خبر نہیں آ رہی تھی دادو مزنا کو پورا دن خاموشی سے دروازے کی طرف نظر ٹکا کر بیٹھے دیکھ رہی تھی افرا جاؤ مزنا کو کمرے میں لے کر جاؤ پورا دن اس نے یہی بیٹھ کر گزارا ہے افرا بھا بھی اسے اٹھا کر روم میں لے آیا اور بیٹ پر بٹھایا وہ خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکے جا رہی تھی ابھی کو ایک گھنٹہ لگ گیا اس کو سمجھا کر لٹانے میں رات کے دو بجے کے قریب مزنا کی اپ کسی آواز پر کھلی اس نے دیکھا لون کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھلی ہے اور اس کے پٹ بار بار ہوا کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں اور آواز بیدا کر رہے ہیں مزنا اس کو یک ٹک دیکھے گی کافی دیر تک اس کو دیکھنے کے بعد وہ حال میں واپس آ کھلے بال باندھنے کے لیے سائٹ ٹیبل پر سے کیچر اٹھانے لگی تو نظر پیلے گلاب پر پڑی صدام بیخت یار مزنا کے موں سے نکلا اور وہ بیٹ سے نیچے اترنے لگی یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پاؤنگ بلی نکٹ میں ہیں جیسے ہی اس نے پاؤنگ زمین پر رکھنے چاہے وہ موں کے بل بیٹ سے زمین پر گری کچھ بھی کر لو مگر میری مزنا کو اقل آ جائے that's impossible صدام کہتا آگے بڑھا اور مزنا کو بازوں میں اٹھا کر واپس بیٹ پر بٹھایا مزنا کو تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کچھ دیر مزنا دیکھتی رہی پھر جیسے ہوش میں آ پیچھے ہٹیں آپ مزنا اس کو گھوڑتے ہوئے بولی تھی چلو جی سالے صاحب تو فرما رہے تھے کہ زوجہ محترمہ صبح سے دروازے پر نظریں جمعے بیٹھی ہیں پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے بیگم صاحبہ کو تو ابھی بھی جنونی دورے پڑھتے ہیں صدا میم ہنستے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا آپ نے مجھے ہر بات سے ناواقف کیوں رکھا آپ کا تو پسندیدہ مشغلہ ہے مجھے تنگ کرنا مزنا گھوڑتے ہوئے بول رہی تھی بجا فرمایا آپ نے بیگم صاحبہ ہر وقت تو میرے کھانے سے آجز رہتی تھی اور اب جب چلا گیا تو مس کر رہی تھی کوئی مس نہیں کر رہی تھی میں آپ کو کیا میں نے کبھی آپ کو بتایا کہ آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں مزنا نے اس کے انداز میں ہی کہا تھا دھوکے باز کا تو پتہ نہیں پر ہم مجھے نت نئے ناموں سے اکثر واو بیشتر نواز جاتا ہے ان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہاں تو چلے جائے نہ اپنی پہلی بیوی کے پاس یہاں کیا کرنے آئے ہیں مزنا باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے یہ پر میری بے ہلی شادی تم سے ہوئی ہے پر ہاں آخری کی کوئر گارنٹی نہیں مزنا کا تو میٹر گھون گیا ممی ممی وہ زور زور سے چلانے لگی مزنا چپ سدام نے اس کے مونک پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو مزنا نے ابرو اٹھا کر پوچھا جی تو اب بتایا کتنی شادیاں کر رکھی ہیں ہو ہو وہ ایک ہی شادی ہے اسی کو بھگت رہا ہوں تم ہی چار پر بھاری ہو مزنا نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپکا بیٹا کہاں سے گاہ ہے وہ بتایا ذرا توبہ کونسا بیٹا دیکھ لیا تم نے جسکو نیشنل ہسپتال میں گود میں لیے پھر رہے تھے موصوف ساتھ میں یقیناً اس بچے کی والدہ ماجدہ بھی تھی نہیں اس کا نام ماجدہ نہیں ہے سدام نے مسکراہت دبا کر کہا مزنا نے پھر چیکنے کے لیے مونک کھولا اچھا اچھا بتاتا ہوں پھر سدام نے ہانیا اور ازلان کی کہانی علیف سے یہ تک سنا اوکے ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں مجھے نیند آئے ہے مزنا یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گی مزنا سدام نے کہا جی اور ہاں لائٹ آف کرتے جائے گا مسکراہت دبا کر کہتی وہ دوسری طرف مونک کر گی تھی مجھے اتنا تنگ کیا ہے اب میری باری سدام وہی مونک لٹکا کر بیٹھا اسے گھور رہا تھا سارے بچوں کو با رے نکالنے سے پہلے سدام ایک دفعہ چیک کرنے گیا تھا وہ چیک کرتا کرتا اس جگہ سے نکل کر دوسری طرف آ گیا تھا وہ کچھ قدم کے فاصلے پر تھا کہ دھماکہ ہوا وہ کافی دور گرا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا اور سب کو لگا وہ بھی اندر ہی مہوک تھا اس کو اگلے دن شام میں جا کر ہوش آیا تھا وہاں آرمی کے لوگ بکھرے ہوئے تھے سدام کو کچھ دور ہی جانا پڑا اور وہ ان تک پہنچ گیا مزنا اور سدام نے رباب اور ریان کو شادی کی دعوت کی تھی وہ سب میز کے گرد بیٹھے تھے ویسے لالا میں آپ سے ناراض ہوں اپنے بھی مجھے دھوکہ دیا مزنا مسنوی خفگی سے بولی دیکھو مزنا سارا قصور سدام کا تھا اس نے مجھے مینہ کیا تھا جی جی سدام تو اپکی محبوب بہنہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ تو حرف آخر ہے مزنا ممک بناتی پلیٹس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گی بھا بھی پتہ نہیں کیا بننا میرا کبھی کسی کا شوہر بنا دیتی ہے کبھی محبوبہ سدام نے ہنستے ہوئے کہا سدام تم ہاری ہی بیلنے میں بازو آٹکی تھی اب مزے کرو میری سہلی تو ایسی ہی ہے رباب نے ہنستے ہوئے کہا مزنا چائے کا مگ لیے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اب کون سا منصوبہ تشکیل دے رہی ہو مجھے تنگ کرنے کا سدام نے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر گھنٹ بھرا اتنی فارغ نہیں ہنمی کے ابناشتے کھانے کے ساتھ بھی آپ کو سوچو میں نے تو کہا ہی نہیں تم مجھے سوچتی ہو سدام نے مسکراہت دبا کر کہا مزنا نے گھور کر اسے دیکھا مزنا آئے لو یوں سدام نے مگ ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا آ نو وہ مسکراتے ہوئے بولی سدام سر ہلاتا مل گیا مزنا نے جیسے ہی مگ میں جھانکا تو مگ کھالی سدام پیٹو آپ کو اللہ نے معاف نہیں کرنا مزنا زور سے چلا تھی سدام ہنستہ ہوا جا رہا تھا اگلی بار لو یوٹو بولنا آپ ارامس اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاؤں گا مزنا سن کر ہنس دی اور سدام کے پیچھے کچن میں چل پڑی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ یہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شکریہ